بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد اسٹرالجر علی زنجانی ایکیو ٹی وی سے حاضر ہوں آپ لوگ کے ساتھ ناظرین بہت سارے بہن بھائی یہ شکوہ شکایت کرتے تھے کہ ویکلی ہورسکوپ آپ ڈیٹیل میں نہیں بتاتے اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے تفصیلاً اپنا ویکلی ہورسکوپ جو ہے اس کو لاسٹ ویک ڈسکس کیا جس کے بعد آپ لوگوں کے حیران کن کمنٹس موصول ہوئے میسیجز موصول ہوئے جس میں آپ لوگوں نے شکریہ ادا کیا آپ کے پیار اور محبت نے ہماری حوصلہ افضائی کی اس لئے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس کو اسی انداز میں تفصیلاً گفتگو کرتے ہوئے بہقاعدہ آج کے شو کا آغاز کرتے ہیں یہ ہفتہ آپ لوگوں کا چوبیس مارچ سے تیس مارچ تک یہ ہفتہ آپ لوگوں کا کیسے رہے گا آئیے اب اس کا بہقاعدہ آغاز کرتے ہیں سب سے پہلا زارڈک سائن ہے ایریز یعنی برجہ حمل برجہ حمل والوں کا چوبیس مارچ سے لے کے تیس مارچ تک اگر یہ ہفتہ ہم دیکھیں سب سے پہلے میں ہمیشہ آغاز کرتا ہوں آپ کی شکسیت کے بارے میں شکسیت آپ لوگوں کی اس ہفتے میں بہت زیادہ موٹیویشنل تو نہیں ہے کیونکہ اب وہ وقت گزر گیا جب آپ بہت زیادہ سوچتے تھے بہت زیادہ یہ بھی آپ کے دماغ پر چلتا تھا کہ ہم نے محنت کرنی ہے تو لیجئے اب وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ نے اپنی سوچوں کو پریکٹیکلی طور پر سب کے سامنے پیش کرنا ہے چونکہ میں ماضی میں بہت دفعہ یہ عرض کر چکا ہوں کہ آپ کا جو حاکم سیارہ ہے مریق وہ آپ کے اپنے گھر میں موجود تھا لیکن اب اس کی نشست ہے آپ کا جو دوسرا ازارک سائن ہے برج سور میں اور اب یہ وقت ہے کہ جس میں آپ کا زیادہ سے زیادہ دھیان آپ کی سوچ فینینچلی معاملات کی طرف بہت زیادہ ہے کہ آپ کی اب یہ کوشش ہوگی کہ ہم اس ویک میں یہ فائدہ اٹھائیں کہ فینینچلی طور پر ہم نے اپنے آپ کو کس طرح بہتر کرنا ہے یا میں اس کو یوں بولوں کہ سیونگ کی طرف آپ لوگوں کا دھیان بہت زیادہ جائے گا اور عملی طور پر آپ اخراجات کو کنٹرول کرتے ہوئے سیونگ کرتے ہوئے نظر آنے ہیں سب سے پہلے آپ کی شخصیت کو اگر دیکھیں تو شخصیت مجھے یہ بتاتی ہے کہ اس ویک بہت زیادہ آپ ہشاش بشات تو ہیں موڈ آپ کا بہت زیادہ اچھا ہے لیکن پریکٹیکلی بہت زیادہ مصروف نظر آنے ہیں اور اس مصروفیت کی وجہ یہ ہے کہ اب آپ نے کچھ ٹھان لی ہے کرنے کی جو اس ہفتے میں آپ نے کر کے دکھانی ہے سب کو آپ لوگوں نے صرف اپنے کام اور قابلیتوں کو دوسروں کے سامنے پیش نہیں کرنا بلکہ ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی عزت بھی کروانی ہے اور اپنی شناخت بھی بناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ لوگ خاص طور پر جو ہوسٹل کی لائف گزارتے ہیں ان کے لیے میں ایک تاقید کروں گا ایک ایڈوائز کروں گا کہ آپ لوگ احتیاط کریں اپنے آس پاس رہنے والوں کے ساتھ اپنا موڈ مزاج اور محول اس کو بہتر رکھیں کیونکہ انہی میں چھپے کچھ ایسے لوگ آپ کو پریشان بھی کر سکتے ہیں یا آپ کے جو روم میٹس ہیں وہ آپ کو تنگ بھی کر سکتے ہیں آپ کی عادات میں کافی زیادہ مصبت تبدیلیاں ہیں لیکن کچھ ایسی عادات ہیں جو خود سے آپ افورڈ نہیں کر رہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ان عادات کو تبدیل کیا جائے کوئی ایسی پرانی عادت جس کو آپ ترک کرنا چاہتے ہیں اس کو ترک کرنے کے لیے چھوڑنے کے لیے یہ ہفتہ بہت ہی زیادہ اچھا ہے کہ اس ہفتے میں آپ کو آسانیاں مل سکتی ہیں اگر آپ کسی نئے کام کا آغاز کرنا چاہتے ہیں یہ ویک اس حوالے سے کچھ تو بہتر ہے کچھ میں نے اسی لیے یہ ورڈ استعمال کیا کہ اگر آپ کوئی بھی کام بغیر پلاننگ کے کریں گے یا اگر کسی کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کرنا چاہتے ہیں یا کسی کے ساتھ کوئی بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں کسی کے ساتھ کو پارٹنرشپ کرنا چاہتے ہیں تو بغیر لکھت پڑت کے کوئی کام آپ نے نہیں کرنا اگر آپ اس کو ایک رن فارم میں لے آئیں گے لکھت پڑت کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اس چیز میں فائدہ ضرور ہوگا زبانی کلامی کیا گیا کوئی بھی کام آپ کو نقصان دے سکتا ہے اگر آپ نے کسی سے کوئی وعدہ کیا ہے تو آپ وعدہ خلافی بھی کر سکتے ہیں حالانکہ یہ ایریز والوں کے اصولوں کے بلکل خلاف ہے ایریز والے اپنے اصولوں پر اور اپنے وعدوں پر سمجھوتا نہیں کرتے لیکن اس ویک میں آپ وعدہ خلافی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو تھوڑا سا اپنی مصروفیت کو سائٹ پر رکھ کے جن لوگوں کے ساتھ آپ نے کمیٹمنٹس کی ہیں ان کو آپ نے نا امید یا مایوس نہیں کرنا اگر آپ مایوس کر دیں گے تو آنے والے دنوں میں یہ چیز بہت زیادہ پریکٹیکلی بھی آپ کو تنگ کر سکتی ہے اور فنینچلی بھی نقصان پہنچا سکتی ہے اور اگر آپ کے سر میں کوئی درد تھا اور وہ دور نہیں ہو رہا تھا بہت عرصے سے آپ اس بیماری میں مبتلاتے کہ بلڈ پیشر کی وجہ سے آپ کے سر میں درد ہے تو بروقت اگر آپ نے اس کا علاج کروایا ہے تو اس ہفتے میں آپ کی اس معاملے سے بھی جان چھوٹتی بھی نظر آ رہی ہے سکین الیرڈی کسی بھی قسم کی آپ اگر اس کو فیس کر رہے ہیں وہ بھی ختم ہوتی بھی نظر آ رہی ہے اور ایک چیز یہاں پہ سب سے زیادہ احتیاط طلب ہے کہ آپ کے دوستوں کے جو بھائی ہیں وہ آپ کو کچھ معاملات میں نقصان پہنچا سکتے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ کی جو دوستیاں ہیں وہ اپنے دوستوں تک محدود رکھیں اس سے اگر آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے تو نقصان اٹھا سکتے ہیں موشی اعتبار سے یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ اچھا اور بہتر رہے گا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کی خواہشات کے مطابق فنانچلی طور پہ آپ کو فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہے ہیں جیسے کہ میں نے پہلے ارز کی تھی کہ آپ اس ویک پریکٹیکلی بہت زیادہ ایکٹیو ہیں کہ پریکٹیکلی بہت زیادہ کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو جتنا کام کریں گے اس کا اتنا فائدہ موشی اعتبار سے ملتا ہوا نظر آ رہے ہیں والدین خاص طور پہ والد اگر کسی بیماری میں مبتلا ہیں ان کی بیماری ختم ہوتی بھی نظر آ رہی ہے بلکہ آپ اپنے گرانٹ پیرنٹس کی اپنے دادا دادی کی بھی ختمت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور میمری آپ کی پہلے سے زیادہ بہت زیادہ شاپ ہے کہ وہ چیزیں جو اکثر و بیشتر آپ بھول جاتے تھے وہ چیزیں اب آپ کو کبھی نہیں بھولیں گی بلکہ اس ویک میں آپ کو یاد آتی بھی نظر آ رہی ہے اگر آپ خواتین خاص طور پہ اگر کوئی چیز کہیں پہ رکھ کے بھول گئی ہیں ان کی کوئی جولری ہے زیور کسی بھی قسم کا ہے یا کوئی ایسا امپورٹن ڈاکومنٹ جو آپ کا گم گیا ہے اور نہیں مل رہا تو اس ویک میں یہ بھی خوش قبری مل سکتی ہے کہ آپ کے وہ ڈاکومنٹس دوبارہ آپ کے سامنے آ سکتے ہیں بہت زیادہ گفتگو کریں گے لیکن گفتگو کرتے وقت اپنے الفاظ کا چناؤ بہت آپ نے اچھا رکھنا ہے کیونکہ غصہ یا جلدبازی میں بولنا آپ کے تعلقات خراب کر سکتا ہے خاص طور پہ آپ کے جو چھوٹے بہن بھائی ہیں ان کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں تو آپ نے گفتگو کرتے وقت اپنے الفاظ کا چناؤ بہت ہی اچھے اور احسن طریقے سے کرنا ہے وہ لوگ جو آپ کے کھلے دشمن ہیں اور ہمیشہ آپ کو یہ باور کراتے رہتے ہیں کہ ہم آپ کو نقصان پہنچائیں گے ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے اس ویک میں آپ ان کے اوپر بہت زیادہ حاوی نظر آ رہے ہیں کہ کوئی بھی کھلا دشمن آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اس کی وجہ آپ کے بڑوں اور بزرگوں کی دعائیں ہیں جو روحانی طور پہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتی ہیں اور غبی مدد آپ کے ساتھ شامل حال رہتی ہے اور کوئی بھی ایسا دشمن جو آپ کے سامنے ہے اور آپ کے موہ بے بولتا ہے کہ ہم آپ کو تنگ کریں گے پریشان کریں گے وہ بالکل بھی آپ کو تنگ اور پریشان کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے اہم بات خفیہ شادی بہت زارے لوگ کچھ ایسی شادیاں کر بیٹھتے ہیں مجبوراً بھی کر لیتے ہیں نہ چاہتے ہوئے کرنی پڑ جاتی ہیں یا اپنے شوق کے ہاتھ تو مجبور ہو کے بھی شادی کر بیٹھتے ہیں تو اس ویک اگر آپ اس کو اناؤنس کرنا چاہتے ہیں سب کے سامنے کے ہم سب کو بتا دیں کہ اب ہم ایک ریلیشن میں بن چکے ہیں تو اس ویک آپ اس کو اناؤنس کر سکتے ہیں آپ کو کسی بھی قسم کی پرابلم یا کسی کی طرف سے کوئی ریزیسٹنس جو ہے وہ فیس نہیں کرنی پڑے گی اس حوالے سے یہ ویک آپ لوگ کا بہت زیادہ اچھا ہے قابلیت میں دیکھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ پہلے کی نسبت بہت زیادہ اچھی اور بہتر ہے دوسروں کے ساتھ پیدا شدہ مس انڈرسٹیننگز ختم ہوتی ہوئی نظر آنی ہے مائن میں کسی بھی قسم کے اگر کوئی بھرے خیالات چل رہے تھے بہت سارے لوگوں کو یہ پرابلم ہوتی ہے کہ کوئی بھی کام اگر اس کا آغاز کریں تو ان کو یہ لگتا ہے کہ خدا نہ خواستہ ہمارے ساتھ کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے ہمیں کوئی نقصان نہ ہو تو یہ ویک اس حوالے سے اچھا ہے کہ آپ کا کانفیڈنس لیول اتنا امپروو ہے کہ آپ بغیر کسی ڈر کے جھجک کے کوئی بھی کام کرنے کے لیے تیار ہیں اور اگر اس کو کر لیتے ہیں تو اس میں آپ کو انشاءاللہ بلکل فائدہ ہوگا سوائے اس چیز کے جیسے کہ پہلے میں بتا چکا ہوں کہ چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات پہ نظر سانی کرنی ہے ان کو ناراض نہیں کرنا اگر کسی بھی معاملے میں ان کو آپ کی مدد یا رہنمائی کی ضرورت ہے تو ضرور ان کی رہنمائی کیجئے گا کیونکہ ایریز والوں کے اندر ایک سب سے اچھی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ دوسروں کی جب بھی مدد یا ہیلپ کرتے ہیں تو دل سے کرتے ہیں پیار کرتے ہیں تو دل سے کرتے ہیں نفرت کرتے ہیں تو وہ بھی دل سے کرتے ہیں درمیان والا راستہ جو ہے برجہ حمل والوں کے اندر بلکل بھی نہیں ہے یس اور نو کی زندگی گزارتے ہیں اگر آپ اپنا گھر تبدیل کرنا چاہتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہونا چاہ رہے ہیں تو اس حوالے سے یہ ویک بھی بہت زیادہ اچھا ہے اور انرجی، قوت، طاقت یہ بہت زیادہ میں آپ لوگوں کے اندر دیکھ رہا ہوں کزنز کے ساتھ آپ لوگ کا ریلیشن پہلے کی نزبت بہتر ہے بلکہ ان کے ساتھ آؤٹنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں گیٹ ٹوگیدر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپس میں خوش خوراکی بھی آپ لوگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن احتیاط کیجئے گا کہ خوش خوراکی جو ہے وہ سٹمک کی پرابلم میں تبدیل نہ ہو جائے چونکہ اس ویک آپ کو سٹمک کی پرابلم ہو سکتی ہے میدہ خراب ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بہن بھائی جن کو جبرے کی یا داند کی تکلیف تھی اس حوالے سے بھی ریلیف ملتا ہوا نظر آ رہے ہیں جن لوگوں کے چھوٹے بزنسز ہیں ان کے لیے یہ ویک بہت زیادہ اچھا ہے کہ فنانچلی طور پر آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا وہ بہن بھائی جن کا تعلق برج ایریس سے ہے اور آپ لوگ کسی چسٹ انفیکشن میں مبتلا ہیں تو مزید احتیاط کی ضرورت ہے کہ بیماری بڑھ سکتی ہے اگر اس کا بروقت آپ نے علاج نہ کروایا تو آپ کو یہ آگے چل کے بیماری طول پکڑے گی اور جتنے بھی معاملات اس ویک میں اچھے اور بہتر ہونے والے ہیں آپ کا سارا کا سارا کانفیڈنس لیبل جو ہے اس چھوٹی سی بیماری کی وجہ سے خراب ہو سکتا ہے کہ آپ بہت زیادہ جذباتی بھی ہو سکتے ہیں جذبات میں آکے اپنے پارٹنرز کو اپنی شریک عیات کو غصے میں کچھ بھی بول سکتے ہیں لائف پارٹنر کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں تو اپنے صحت کے معاملات اگر آپ ٹھیک رکھیں گے تو کسی بھی قسم کی پرابلم اس ویک میں نہیں آئے گی وہ لوگ جو کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں ان کے لیے یہ ویک بہت زیادہ اچھا ہے کہ اگر آپ کا کوئی بزنس پارٹنر ہے شراکت داری ہے ان کی طرف سے آپ کو فائدہ ملتا ہوا نظر آرہا ہے اگریکلچر کا کام کر رہے ہیں کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں پولٹری کا کام کرتے ہیں یا زراعت کے حوالے سے کسی بھی قسم کا آپ کا کام ہے آپ کا جو سبزیاں اگاتے ہیں پھل کا کام کرتے ہیں ان تمام اعتبار سے یہ ویک بہت زیادہ اچھا ہے اگر اس میں سنجیدگی سے محنت کرتے رہیں گے تو آئسہ آئسہ فائدہ آپ کو ہوتا رہے گا اور اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ یہ ہفتہ چوبیس مارس سے لے کے تیس مارس تک آپ کی صرف محنت کا ہفتہ ہے اس کا پھل آپ کو آنے والے دنوں میں ضرور ملے گا ذہنی سکون پہلے کی نسبت اچھا ہے بہتر ہے اور اگر آپ کی کسی بھی حوالے سے کوئی خفیہ زندگی گزر رہی ہے وہ کسی بھی حوالے سے ہو سکتی ہے میں کسی ایک جانب اشارہ نہیں کروں گا پہلے خفیہ شادی کا تو میں ذکر کر چکا ہوں لیکن اس کے علاوہ بھی خفیہ زندگی میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی جو آپ اپنے گھر والوں سے چھپ کے کر رہے ہیں کوئی بزنس کر رہے ہیں کسی کے ساتھ شراکت داری کرنی ہے یا کوئی کاروباری معاملات کے حوالے سے بھی ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے فنینشلی ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے فنینشلی معاملات اپنے گھر والوں کو نہیں بتاتے اس ویک آپ اپنی چیزوں کو اپنے فیملی میمبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں اگر نہیں شیئر کریں گے تو آگے چل کے آپ کو پچھتانا پڑے گا کہ ہم نے اپنے معاملات دوسروں کو کیوں نہیں بتائے یا کیوں شیئر نہیں کیے اگر آپ اپنے خفیہ معاملات اپنی فیملی کے سامنے رکھتے ہیں تو وہ اس کو صرف قبول نہیں کریں گے بلکہ آپ کو مورلی سپورٹ بھی کریں گے اور اس کے آپ کو دور رس نتائج بھی ملیں گے فنینشلی طور پر بھی اور مورلی اعتبار سے بھی کہ آپ کا جو کانفیڈنس ہے وہ پہلے کی نسبت اور زیادہ اچھا اور بہتر ہو جائے گا سٹوڈنٹس کو اگر میں دیکھوں جن کا تعلق برج ایریز سے ہے تو آپ کو تو میں سوچ رہا ہوں کہ آج میں تھوڑا سا ڈانڈ دوں کیونکہ آپ اتنے اچھے بچے اتنے اچھے سٹوڈنٹس ہیں لیکن اس ویک بلکل بھی آپ کا دھیان جو ہے وہ ایڈوکیشن کی طرف نہیں ہے یا جس طرح آپ اپنی تعلیم کو بہتر کرنا چاہتے ہیں اس طرح آپ لوگوں کا دھیان اپنی تعلیم کی طرف نہیں ہے آپ کو کسی اچھے ایڈوائزر کی ضرورت ہے آپ کوشش کریں کہ آپ کے وہ اسادزہ جن کے ساتھ تھوڑی سی بھی آپ کی فرینکنس ہے یا جن کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے آپ اپنے آپ کو کمفرٹیبل محسوس کرتے ہیں ان کو ضرور بتائیں کہ سر ہمیں یا میڈم جو بھی ہیں کہ سر ہمیں اس چیز میں پرابلم آ رہی ہے تو ہماری اس میں رہنمائی کریں انشاءاللہ ان کی طرف سے ضرور وہ آپ کو گائیڈ بھی کریں گے رہنمائی بھی کریں گے کسی بھی قسم کی اگر کچھ جھجک ہے یا شرم ہے ایج کے گیپ کی وجہ سے اس کو ختم کریں اپنی چیزوں کو بڑوں سے ضرور ڈسکس کریں تاکہ آگے چل کے تعلیم ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں کسی بھی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے کیونکہ انسان کی زندگی کا جو زامن ہے وہ اچھی تعلیم ہے اور تعلیم ضروری نہیں کہ آپ کی جو ایڈوکیشنل تعلیم ہے وہ ہو ہر اعتبار سے اگر آپ کو سیاست کا شوق ہے تو اس حوالے سے آپ ڈسکس کریں اگر آپ کو سپورٹس کا شوق ہے اس حوالے سے آپ ڈسکس کریں یا آپ کو کچھ سٹاک ایکچینج کے بارے میں کچھ سیکھنا کچھ جاننا چاہتے ہیں اس حوالے سے بھی ڈسکس کریں اور وہ لوگ جن کو سٹاک ایکچینج کا بہت زیادہ شوق ہے بلکہ ان کی فیر لی جائی ہے ان کے لیے یہ ویک بہت زیادہ اچھا ہے کہ آپ کو سٹاک شیئر سے فائدہ ہو سکتا ہے اس میں اگر آپ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں آپ اگر کوئی لوٹری یا انام کے حوالے سے خواہش رکھتے ہیں تو اس حوالے سے بلکل بھی فائدہ نہیں ہے اور بہت عرصے سے اگر ناف کی تکلیف میں مبتلا ہیں یہ تکلیف بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو اس کا پروپر علاج کریں تاکہ آگے چل کے آپ کی زندگی میں مزید اس سے جو پروبلمز جنریٹ ہوتی ہیں یا بڑھتی ہیں وہ نہ ہوں اولاد کی طرف بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اولاد آپ کو پریشان کر سکتی ہے اب ضروری نہیں کہ وہ آپ کو پریشان اس سنس میں کریں کہ وہ کسی غلط ایکٹیوٹیز میں انوالو ہو گئے ہیں اس طرح بھی آپ کو پروبلم آ سکتی ہے کہ آپ کے اور ان کے درمیان کمیونکیشن گیپ آ سکتا ہے کہ وہ یہ ضروری نہیں سمجھیں گے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ اپنی ساری باتیں شیئر کریں خاموش رہنا شروع کر دیں گے صحت متاثر ہو سکتی ہے آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا ہے اور ان سے یہ پوچھنا ہے کہ بیٹا یا بیٹی کسی بھی قسم کے حوالے سے آپ کو کوئی پروبلم ہے کوئی پریشانی ہے کوئی دل میں دماغ میں کچھ ایسی چیزیں اگر چل رہی ہیں تو وہ ان کے ساتھ شیئر کریں ان سے پوچھیں کہ وہ زندگی میں کیا کرنا چاہتے ہیں ان کے دوستوں کے اوپر ضرور نظر رکھیں کہ کن لوگوں سے وہ ملتے ہیں کن لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹنا ہے ان کے جو دوست ہیں وہ کونسی فیملی سے بلانگ کرتے ہیں یہ بہت زیادہ اہم ہے ایریز والوں کے لیے کیونکہ اس ہفتے میں اولاد کی طرف سے کچھ پریشانیاں میں دیکھ رہا ہوں باقی میری دعائیں ہیں تمام والدین کے لیے کہ اللہ پاک آپ کو نیک اولاد دے اور ہمیشہ اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب کریں محبت کے معاملات اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہماری شادی ہو جائے ان کے لیے یہ ہفتہ تھوڑا سا تشویشناک ہے تشویشناک کیوں ہے کہ آپ کی سچی محبت پر الزام لگ سکتا ہے آپ نیک نیتی سے اگر کسی کو پرپوس کرتے ہیں یا محبت کا پیغام دیتے ہیں تو آپ کی محبت کو نظر انداز بھی کیا جا سکتا ہے اور کوشش کریں کہ اس ویک اگر تھوڑا سا ڈیلے کرنے نہ محبت کا اظہار کریں آنے والے دنوں میں کسی نیک وقت میں اچھے وقت میں محبت کا اظہار کرنے تو پھر آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے اس ویک جلد بازی نقصان دے سکتی ہے وہ بچے بچیاں جن کی ابھی تک شادیاں نہیں ہوئیں یہ ویک شادی کے حوالے سے بہت اہم ہے کہ کوئی اچھا رشتہ آ سکتا ہے کہیں پہ بات چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے بلکہ ایریز والوں کو میں یہ کہوں گا خاص طور پہ جن کی ایج بیس سال سے کم ہے وہ لڑکے لڑکیاں جن کی بیس سال سے کم عمر ہے اور وہ شادی کے بہت زیادہ خواہش مند ہیں یا گھر والے ان کے بہت زیادہ خواہش مند ہیں ان کے لیے یہ ویک بلکل بھی اچھا نہیں ہے بلکہ آپ کو بھی مزید انتظار کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ کوئی مخفی علوم سیکھنا چاہتے ہیں سپیرچل سٹڈیز کرنا چاہتے ہیں کچھ وظائف کر رہے ہیں اس اعتبار سے بھی اس ویک میں کوئی اتنی زیادہ خاطرخہ کامیابیاں ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی لیکن اگر وظائف جاری ہیں ان کو جاری رکھیں کسی بھی وجہ سے ان کو چھوڑنا یا ترک کرنا آپ کے لیے اچھا نہیں ہے کیونکہ آنے والے دنوں میں ان معاملات میں فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے پھر یہاں پہ ہم گفتگو کرتے ہیں کہ وہ ایریز والے جن کو پالتو جانور پٹس رکھنے کا شوق ہے تو آپ کا یہ شوق پورا ہوتا ہوا نظر آ رہے ہیں اور بلکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس ویک جو پالتو جانور ہیں جنہوں نے آلرڈی گھروں میں رکھے ہوئے ہیں ان کی طرف زیادہ ان کا دھیان بھی رہے گا توجہ رہے گی ان کی خدمت بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بلکہ یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے کہ اللہ کی ایک ایسی مخلوق کی خدمت کرنا جن کو بلکہ بھی یہ پرواہ اور فکر نہیں ہوتی کہ ہمیں اگلے ٹائم کا کھانا کہاں سے ملے گا یہ انسان ہی ہے جو کھانا سیف کرتا ہے اور اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ ہم نے آج تو کھا لیا اب آگے کیا کریں گے تو ان کی ایسے بے زبان جانوروں کی خدمت کرنا یہ بھی صدقہ جاریہ ہے میں تمام دیکھنے والوں کو یہ عرض کروں گا کہ اپنے گھروں میں آپ ضرور پالتو جانور رکھیں لیکن ایسا جانور مت رکھیں جو جن کی اڑان ہی آزادی ہو جو اسی خواہش میں ہو کہ ہمیشہ رہنا ہی آزاد چاہتے ہوں ایسے پالتو جانور اپنے گھر میں رکھیں جو آپ کے ساتھ گھل مل کر رہے ہیں اور آپ کی فیملی کا حصہ جو ہے وہ بن جائے وہ لوگ جنہوں نے کرزہ کسی کا دینا ہے اس ہفتے میں آسانیاں ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اگر بہت عرصے سے آپ کسی بیماری میں مبتلا ہیں ناف کی بیماری اور دان تک کی بیماری کو چھوڑ کر کسی بھی بیماری میں اگر آپ مبتلا ہیں تو وہ بیماریاں بھی درست اور بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اپنے ڈاکٹرز کے ساتھ اس حوالے سے بلکل رابطے میں رہا کریں خفیہ دشمن جو ہے وہ بھی کھل کر سامنے آ سکتے ہیں آپ کے ملازمین آپ کے لیے آسانیاں سہولتیں جو ہے وہ پیدا کریں گے محنت پہلے سے زیادہ ہے اور وہ لوگ جن کا سامان کبھی چوری ہو گیا تھا وہ بھی اس ویک میں واپس ملتا وہ نظر آ رہا ہے قانونی مسائل یا قانونی مقدمات کسی بھی حوالے سے چل رہے ہیں اس میں بھی انشاءاللہ دلہ آسانیاں ہوں گی لائف پارٹنر کے بارے میں شروع میں میں نے کچھ باتیں یہ حدیان کی تھی کہ ان کے ساتھ آپ کا تعلق اچھا ہونا چاہیے اس ہفتے لائف پارٹنر کے ساتھ تعلق تو بہت زیادہ اچھا ہے اور بہت زیادہ آپس میں گفتگو کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے جس کی وجہ سے میس انڈرسٹیننگ کچھ حد تک پیدا ہو سکتی ہیں اپنی ساری کی ساری چیزیں اپنے لائف پارٹنر کے علاوہ کوشش کیا کریں کہ ہر کسی کے ساتھ شیئر مت کیا کریں لائف پارٹنر آپ کو آنے والی زندگی میں بہت سارے معاملات میں آسانیاں بھی دے سکتا ہے اچھے مشورے بھی دے سکتا ہے اچھی آگاہی بھی دے سکتا ہے یوں سمجھ لیں کہ آپ کا جو لائف پارٹنر ہے وہ آپ کے لیے ایک اچھا اسٹرالیجر بھی ثابت ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو یہ پرڈکٹ کر سکتا ہے کہ آپ کون سا کام بہتر انداز میں کر سکتے ہیں کیونکہ انسان اپنے آپ کو اپنی ذات کو اس طرح سے جج نہیں کر سکتا جس طرح اس کے ساتھ رہنے والے اس کو جج کر سکتے ہیں یا گائیڈ کر سکتے ہیں تو کوشش کریں کہ لائف پارٹنر کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے اور بہتر ہوں اچھی خبر یہ ہے کہ وہ ایریز والے جن کا ہزبن وائف کا ریلیشن بہت عرصے سے خراب تھا ناراضگیاں تھی یا بعد طلاق تک پہنچ چکی تھی ان کے لیے اچھی بات اس فیک میں یہ ہے کہ اگر تھوڑی سی مشاورت کر لیں سنجیدگی کے ساتھ تحمل کے ساتھ پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ ان ماضی کے اچھے لمحات کو یاد کرتے ہوئے کہ ہم نے اچھا وقت بھی گزارا تھا تو یہ ویک بہت زیادہ سپورٹیو رہے گا ان ریلیشن کو ٹھیک کرنے میں جو اب ختم ہونے جا رہے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے یہ ویک اچھا ہے ناراضگیاں دور ہو سکتی ہیں ہزبن اور وائف کے درمیان اگر وہ ناراضگیاں کسی اور کی وجہ سے تھیں کوئی دوسرے تیسرے شخص کی وجہ سے یا کسی اور فیملی ممبر کی وجہ سے پھر سو فیصد امکانات ہیں سو فیصد اللہ کی ذات ہے نائنٹی نائن پرسنٹ امکانات ہیں کہ آپ کا یہ معاملہ ویدن فیو سیکنڈز حل ہو سکتا ہے باقی میری دعائیں آپ لوگ کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایسی نعبت کسی بھی ریلیشن میں مت لے کر آئے خوبصورت کپڑوں کی شاپنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایگریمنٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بزنس کے حوالے سے اور اگر کسی بھی حوالے سے آپ کے گھر میں کوئی کوئی سجاوٹ کا کام ہے ڈیکوریشن کا کام ہے اس طرف بھی خواتین کا رجحان بہت زیادہ رہے گا بلکہ جو میل ایریز ہیں وہ بھی اپنے گھر کی خوبصورتی میں پورا پورا جو فیملی میں خواتین ہیں ان کا ساتھ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بہت زیادہ آپ کا دل کرے گا اس ویک میں کہ ہمارے اردگرد پھول ہونے چاہیے خوشبو ہونی چاہیے اور اگر قانونی موہدے آپ کے چل رہے ہیں وہ بھی اس ویک میں ختم اور حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایسے ایریز والے افراد جو گم گئے تھے اور گم شدہ ہیں لا پتہ قرار دیے جا چکے ہیں ان کی بھی خبر ملتی بھی نظر آ رہی ہے خادثات کے حوالے سے تھوڑا سا یہ ویک اہم ہے گھر سے جب بھی نکلیں اپنا صدقہ خیرات ضرور دے کر نکلیں دورانے سفر کوئی ناگہانی حادثہ پیش آ سکتا ہے وہ لوگ جو بہت عرصے سے ہڈیوں کی جوڑوں کی بیماری میں مبتلات تھے ان کی بیماری میں بھی اضافہ ہوتا وہ نظر آ رہے ہیں تو حضب توفیق آپ سرخ رنگ کی چیزوں کا اپنا صدقہ ضرور دیتے رہیں اور کوشش کریں کہ ہڈیوں کے حوالے سے جو بھی آپ کا موالج آپ کو عدویات تجویز کرتا ہے ان کا استعمال رکھیں نیگلیجنسی کرنا اس بیماری میں اضافہ کر سکتی ہے وہ افراد جو نوکری پیشاں ہیں خاص طور پر سرکاری نوکری کرتے ہیں یا پرائیوٹ جواب بھی کرتے ہیں میرا جو اشارہ ہے ان تمام افراد کی طرف ہے ان میں مرد اور خواتین دونوں شامل ہیں کہ وہاں پہ لین دین کے معاملات میں بہت زیادہ احتیاط کریں اگر آپ کے اوپر ذمہ داریاں ہیں کہ آپ نے اپنے آفیس کے فانینچلی معاملات دیکھنے ہیں کرپشن کا الزام لگ سکتا ہے اور ان چیزوں کو بلکل بلاک ان وائٹ رکھنا ہے بلکل کلیر رکھنا ہے کسی بھی قسم کی اس ایکٹیویٹی میں انوالو نہیں ہونا کیونکہ اس ہفتے خدشہ ہے کہ آپ کے اوپر کوئی الزام لگے جس سے آپ کی عزت مجروع ہو آپ نا امید ہوں اور آپ دنیا میں لوگوں سے بات اور گفتگو کرنا ہی چھوڑ دیں یا جذبات میں آکے اپنی نوکری چھوڑ دیں اس سے ہوگا کیا اس سے ہوگا یہ کہ لوگوں کا ایمان مزید پختہ ہو جائے گا کہ آپ نے کچھ نہ کچھ کیا ہے تو لوگوں کو بلکل بھی دوسروں کو موقع نہیں مل دینا ویسے بھی ایریز والے افراد جو ہیں وہ ہر اپنے معاملے کو بہت اچھے احسن طریقے ساتھ خوش اسلوبی کے ساتھ انجام دیتے ہیں اور ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ کسی بھی قسم کی کوتاہی کہیں بھی نہ ہو اسی اصول کو فالو کرنا ہے اس ہفتے میں سنجیدہ رویہ آپ لوگوں کا رہے گا سنجیدگی بہت اہم ہے پریشانیاں کچھ حد تک میں دیکھ رہا ہوں کہ ذہن تھوڑا سا الجا ہوا نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کا سیکھنے کی قابلیت اس طرح سے اس ویک میں نہیں ہے جیسے ماضی میں رہی کہ چیزیں آپ میمری تو شاپ ہے پرانی باتیں آپ نے سیکھنا ہے وہ مکمل طور پر سیکھتے ہوئے نظر نہیں آ رہے کاموں میں کچھ حد تک رکاوٹے پیش آ سکتی ہیں اور اگر بہرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں اس میں بھی تھوڑی سی احتیاط کریں یا تو سفر کو ڈیلے کر دیں یا سفر ضروری ہے تو صدقہ دے کر جائیں اپنے سامان کی حفاظت کریں کہ دورانے سفر کسی بھی قسم کا کوئی ناگہانی حدثہ یا پریشانی جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ پیش نہ آئے نیند بہت زیادہ ڈسٹرب رہے گی نیند آپ کی بلکل بھی اس ویک میں پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی جس کی وجہ سے انڈرسٹ رہیں گے کندوں میں درد رہے گا پٹھو کا کچاؤ رہ سکتا ہے کمر کی درد ہو سکتی ہے سر کی درد تو نہیں ہوگی لیکن آنکھیں آپ کو لگے گا کہ بہت بھاری ہیں یا آنکھوں سے ریلیٹڈ کوئی بیماری ہو سکتی یا آنکھوں میں سویلنگ ہوتیوی نظر آ رہی ہے وہ بہن بھائی جو کسی ایڈمنیسٹریٹیو یا بڑی اور عالی پوسٹ پہ موجود ہیں ان کے لیے یہ ویک تھوڑا سا احتیاط طلب ہے کہ آپ نے دوسروں کے اوپر حکم چلانے سے پہلے کوشش کریں کہ اپنے کام اپنے معاملات کو اپنے ہاتھ سے کریں تو زیادہ بہتر ہے دوسروں کی انٹرفیرنس آپ کے کاموں میں خلل پیدا کر سکتی ہے اگر آپ خواہش مند ہیں کہ آپ کی ترقی ہو پرموشن ہو اس کے لیے یہ ویک اتنا زیادہ مناسب نہیں ہے بہتر ہے کہ انتظار کریں اور اپنی ذمہ داریوں کو بہتر انداز سے نبھانے کی کوشش کریں آپ کے ایڈوائزرز آپ کے مشیر آپ کو غلط مشورہ دے سکتے ہیں دوسروں پہ اتنا زیادہ ریلائے نہیں کرنا اور اگر کوئی مشیر آپ کا دوست ہے تو ان سے بھی زیادہ چیزیں ڈسکس کرنے سے گھریز کریں پرہیز کریں تخلیقی صلاحیتیں پہلی کی نسبت نہیں ہیں کیونکہ وہی پرانی صلاحیتوں کو آپ روحے کار لاتے ہوئے اپنے کام انجام دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سماجی ایکٹیویٹیز آپ کا ٹائم ویسٹ کر سکتی ہیں فنینشلی آپ کا لاؤس کر سکتی ہیں زیادہ ایکٹیویٹیز میں انوال ہونا آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے جو سماجی اور سوشل ایکٹیویٹیز ہیں اگر آپ کوئی ٹانگ کی بیماری میں مبتلا ہیں احتیاط کریں یہ بیماری بڑھ سکتی ہے بزنس میں اس طرح سے پروفٹ اور فائدہ تو نہیں ہوگا بلکہ بزنس میں کچھ نقصان ہو سکتا ہے بہتر ہے کہ نیا کام شروع کرنے جا رہے ہیں اس کے لیے تو یہ ویک اچھا ہے لیکن چلتے ہوئے کام میں مزید انویسٹ کرنا وہ آپ کو نقصان دے سکتا ہے ابھی چلتے ہوئے کام میں زیادہ انویسٹ مت کریں یا کچھ عرصہ آپ لوگ رک جائیں ذہنی دباؤ یا استراب کی کیفیت تو رہے گی لیکن آپ موٹیویشنل تھوڑے سے ہیں ایکٹیو بھی ہیں فلاحی کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور دوگوں کے ساتھ اختلافات بھی ہو سکتے ہیں تو آپس میں جیسے شروع میں میں بتا رہا تھا کہ ایریز والوں کو گفتگو کرتے ہوئے تھوڑا سا پرہیز کرنا چاہیے اخراجات پہ کافی حد تک کابو پا چکے ہیں وہ افراد جو نوکریوں سے فارق ہو چکے تھے یا دھوکہ کر سکتے ہیں اگر آپ ہسپٹل میں موجود ہیں کسی بیماری میں مبتلا ہیں اچھی خبر یہ ہے کہ بہت جلد آپ گھر بھی چلے جائیں گے اور وہ میرے بہن بھائی جو کسی بھی قسم کی قید و بند میں ہیں ان کے لیے اس ویک اچھی خبر یہ ہے کہ آپ کو اپنی آزادی کے متعلق کو اچھی نیوز سننے کو مل سکتی ہے اور واپس آپ اپنی ایک اچھی اور بہتر زندگی گزارنے کی طرف بھی جا سکتے ہیں ناگہانی اخراجات رہیں گے کسی کے ساتھ اگر الہدگی تھی تو وہ الہدگی ختم ہو سکتی ہے آپ کی شریک حیات اگر کسی بیماری میں مبتلا ہے تو ان کی صحت پہلے کی نسبت بہتر ہوتی بھی نظر آ رہی ہے برجہ حمل والے افراد اگر اپنا کو صدقہ دینا چاہتے ہیں تو اس ہفتے تین مٹھیاں باجرے کا صدقہ دے یا کسی بھی قسم کے زافرانی رنگ کا صدقہ دینا آپ کے لئے اچھا اور بہتر رہے گا کیونکہ آپ کے کاموں میں کچھ کچھ رکاوٹیں جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں اور اگر آپ کوئی اپنا نگینہ یا جیم سٹون استبال کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے کوشش کریں کہ کسی اچھے اور مستند ادارے سے لے کر پرچیس کریں یہ ہم نے بتایا برجہ حمل کا اب ہم بات کرتے ہیں برجہ سور ٹارس کی جی برجہ سور ٹارس چوبیس مات سے لے کر تیس مات تک آپ لوگ یہ ہفتہ کیسا گزارنے جا رہے ہیں اس پہ ہم گفتگو کرتے ہیں آپ لوگوں کی شخصیت اگر میں دیکھوں تو چونکہ پیار محبت آپ لوگ کی شخصیت کا خاصہ ہے لیکن اس کے باوجود بھی ذہنی استراب دباؤ ڈپریشن کی کیفیت اس پورے ہفتے میں رہے گی اور ان لوگوں جن کے ساتھ اختلافات پیش آئے تھے ماضی میں آپ کی پوری کوشش ہے کہ ہم ان اختلافات کو ختم کریں لیکن وہ لوگ یہ کوشش کریں گے کہ ہم ان اختلافات کو ختم نہ کریں لیکن پھر بھی سلام پیش کرتا ہوں برجہ سور والوں کو جو کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں اور ان اختلافات کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے فلاحی کام چارٹی کے کام بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دوسروں کی خدمت جو ہے وہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اخراجات آپ کے ضرورت سے زیادہ رہیں گے ان پہ نظر ثانی کرنی ہے کہ فضول قسم کے جو اخراجات ہیں ان پہ ذرا توجہ دیں کہ آپ کے اخراجات بڑھنے کی وجہ آپ کی پریشانی میں بھی اضافہ کر سکتی ہے وہ افراد جو نوکری سے فارق تھے پریشان ہیں اور ان کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ اس ویک نوکری دوبارہ بحال ہو سکتی ہے اور پھر سے آپ دوبارہ اسی زندگی کو گزاریں گے جو پہلے آپ ماضی میں گزار رہے تھے آپ کے ساتھ اگر کسی بھی قسم کا کوئی فراڈ یا دھوکہ کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ بے نکاب ہوگا اور وہ لوگ جن کی شریک حیات کسی بھی بیماری میں مبتلا تھی ان کو ان کی صحت پہ بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کیونکہ ان کی بیماری میں اضافہ ہو سکتا ہے بلکہ آپ کی اگر کسی کے ساتھ ناراض کی یا الہدگی ہونے کی نوبت آ چکی ہے تو یہ الہدگی ہو جائے گی آپ نہیں چاہیں گے کہ یہ الہدگی ہو لیکن پھر بھی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جیسے پہلے میں بتا چکا ہوں کہ دوسرے جو لوگ ہیں وہ اختلافات ختم کرنے کی کوشش نہیں کریں گے یہ کڑوا گھونٹ آپ کو پینا پڑ سکتا ہے لیکن کوشش کریں کہ یہ کڑوا گھونٹ آپ کو نہ پینا پڑے اس کے لیے میں ابھی آگے چل کے اینڈ میں کچھ صدقات آپ لوگوں کو بتاؤں گا ان کو فالو کریں اللہ پاک سے دعا کریں میں بھی دعا گو ہوں کہ کسی بھی قسم کی ایسی نوبت جو ہے وہ پیش نہ آئے اگر آپ اپنی چیزیں اپنے معاملات دوسروں کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں بلکل شیئر کریں بلکل ان کو ڈسکس کریں کہ آپ کے دل دماغ میں کیا چل رہا ہے اور آنے والی زندگی میں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں وہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں اپنے بڑوں کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں اگر سماجی اعتبار سے بھی کچھ لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں اور آپ کو بہتر لگتا ہے کہ یہ شخص یا یہ صاحبہ مجھے ایک اچھا مشورہ دے سکتی ہیں بلکل بھی ہچکچانے کی یا شروانے کی ضرورت نہیں ہیں اپنی دل کی باتیں دوسروں کے ساتھ اگر آپ شیئر کرتے ہیں راس کی باتیں شیئر کرتے ہیں خفیہ زندگی کی باتیں شیئر کرتے ہیں تو میں یا امید کرتا ہوں کہ اس ویک میں آپ کو ایک اچھا مشورہ مل سکتا ہے بلکہ کوئی شخص آپ کا ایک اچھا رہنما بھی ثابت ہو سکتا ہے اور کچھ نئے لوگ بھی آپ کی زندگی میں شامل ہوتے وے نظر آ رہے ہیں جو آپ کے لیے آئیڈیل بن سکتے ہیں کہ ان کی پرسنیلٹی ان کی شخصیت ان کے کام آپ کو متاثر کریں گے اور ان کے انداز کو آپ فالو بھی کرتے وے نظر آ رہے ہیں دوست حباب آپ کو فائدہ دے سکتے ہیں نئی دوستیاں آپ لوگ کی اختیوی نظر آ رہی ہیں آپ کے والد صاحب آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں اگر آپ کو بزنس کر رہے ہیں تو بزنس میں آپ کو فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے تو بزنس میں کی گئی میندیں رائدہ نہیں ہوں گی بالکل آپ کو فائدہ ہوگا اگر آپ کسی ٹانگوں کی بیماری میں مبتلا ہیں اس بیماری سے بھی چھٹکارہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے اور آپ کے بچوں کی جو بے غمات ہیں ان کی طرف سے بھی پیار محبت اچھی دعائیں ملتی ہوئی نظر آ رہے ہیں اور آپ بھی ان کے ساتھ اسی انداز میں پیار بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور گفتگو بھی اچھے انداز میں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ میرے بہن بھائی جو administrative پوسٹ پہ تائنات ہیں بڑے سکیل پہ موجود ہیں ان کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ آپ اگر مزید پرموشن کے خواہش مند ہیں آپ کی پرموشن ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے ترقی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے بزنس کاروبار اگر آپ لوگ کر رہے ہیں اس میں کوشش کریں کہ تھوڑی سی احتیاط کریں کوئی نیا کام ابھی شروع کرنا آپ کے لیے اتنا زیادہ اچھا اور بہتر نہیں ہے اس کے لیے ویٹ کر لیں آنے والے دنوں میں زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے کوئی شخص آپ کی عزت مجروع کر سکتا ہے ہر کسی کے ساتھ جو ہے گفتگو کرنے سے پہلے ضرور سوچ لیں کہ اس کا جو ریاکشن ہے وہ کیا ملے گا یا یہ جو شخص ہے ابھی پیچھے میں بتا رہا تھا کہ دوسروں کے ساتھ دل کی باتیں ضرور شیئر کریں لیکن یہ ضرور چیک کر لیں کہ اس شخص کا مزاج کیا آپ کے مزاج کے ساتھ ملتا ہے اگر مزاج نہیں ملتا دوسرے لوگ آپ کا مزاج بھی بنا سکتے ہیں آپ کی ریسپیکٹ کو بھی خراب کر سکتے ہیں اور سوشل ایکٹیویٹیز میں جو آپ کا سٹیٹس ہے اس کو بھی خراب کر سکتے ہیں کہ جس سے آپ کے چہری کی چمک آپ کا وکار یہ ساری کی ساری چیزیں خراب ہو سکتی ہیں جوڑوں کا درد بڑھ سکتا ہے اس حوالے سے احتیاط کرنی ہے اور پرموشن ترقی کے لیے میں نے بتایا کہ اگر آپ پرموشن کے خواہش مند ہیں تو پرموشن بھی آپ لوگوں کو ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس ویک میں سب سے ویک بات کہ سیکھنے سکھانے کی صلاحیتیں آپ کے اندر بہت کم دکھائی دے رہی ہیں دوسروں کو اچھی باتیں تو سکھائیں گے لیکن اپنے آپ کو امپروف کیسے کرنا ہے اس طرف بالکل بھی توجہ آپ لوگوں کی نہیں ہوگی بیرون ملک اس میں احتیاط کیجئے گا سفر سے پہلے اپنا صدقہ خیرات ضرور دے کر نکلیں تاکہ کوئی بھی ناغہانی حادثہ آپ کو پریشان نہ کرے والد کے ساتھ ناراضگیاں پریشانیاں دوریاں پیدا ہو سکتی ہیں والدین کے ساتھ اللہ پاک کا حکم ہے کہ اپنے والدین کو افتق مت کہو تو اپنے والدین کے ساتھ پیار محبت سے پیش آئیں اور اگر کوئی بات بھی بڑے ہیں بڑوں سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ بڑے ٹھیک ہیں لیکن ان کی باتوں میں اصلاح بھی ہے تو کوشش کریں کہ ان سے گفتگو کے دوران دھیمے لہجے کا خیال رکھیں دھیمے لہجے میں بات کریں بڑوں کی رسپیکٹ اور عدب جو ہے اس کو اپنے ہاتھ سے بلکل مت جانے دیں کیونکہ اگر یہ ناراض کی اس ویک میں ہو جاتی ہے تو آگے چل کے یہ ناراض کی بہت مشکل ہو جائے گی کہ ختم ہو تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے کامیابیاں اس ویک میں آپ لوگوں کو ملیں گی لیکن رک رک کے ملیں گی کامیابیاں اس انداز میں اچھی اور بہتر آپ لوگوں کے لیے نہیں ہیں جس طرح ماضی میں آپ لوگ کامیابیوں کے حوالے سے فائدہ اٹھاتے رہے ہیں وہ بہن بھائی جو آلہ تعلیم کے حوالے سے بیرون ملک مقیم ہیں یا پاکستان میں ہی موجود آلہ تعلیم حاصل کرنے ہیں ان کے لیے بھی احتیاط کی ضرورت ہے آپ کی نیچر اور آپ کے خاص طور پر جو ذہن کے معاملات میں پختگی نہیں ہے غیر مستقل مزاجی کا شکار ہے کوئی بھی کچھ بھی کہہ دے ان کی باتوں کو فالو کرنا شروع کر دیں گے کہ اپنے ڈیسیجنز کو چھوڑ کر دوسروں کی باتوں پہ عمل درامت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس سے بھاری بھر کم نقصان اٹھا سکتے ہیں کسی بھی انداز میں بزنس میں ریلیشنشپس میں ٹریبلنگ میں کسی بھی حالے سے نقصان ہو سکتا ہے تو کوشش کریں کہ اپنے فیصلوں پر فوری طور پر عمل کریں اس کو زیادہ سوچنا آپ کے لیے نقصان دے ہو سکتا ہے روحانی اعتبار سے یہ ویک بھی اتنا زیادہ اچھا اور بہتر نہیں ہے صدقات آپ لوگوں نے دینے ہیں ابھی کچھ دیر میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کیا صدقہ جو ہے وہ آپ لوگوں نے دینا ہے ٹریبلنگ کرتے ہوئے یا ٹریبلنگ پہ جانے سے پہلے صدقہ خیرات ضرور دیں ویدن کنٹری اگر سفر کر رہے ہیں تو صدقہ ضرور دے کر گھر سے نکلیں اگر آپ کو کوئی ہڈیوں کی بیماری ہے اس حوالے سے بھی احتیاط کی ضرورت ہے کہ بیماری میں اضافہ ہو سکتا ہے لیکن ایک اچھی بات یہ ہے کہ آپ نا امید بالکل بھی نہیں ہیں عزت پہلے کی نسبت آپ کی بہتر ہوئی ہے اور کوشش کریں کہ اپنے دل کی اور راز کی باتوں کو اپنے تک رکھیں اپنے ڈاکٹر سے کسی بھی حوالے سے اگر کوئی کنسلٹ کرنا چاہتے ہیں تو فوری طور پہ کریں کیونکہ نہیں کریں گے تو صحت مزید بگڑ سکتی ہے کاموں میں رکاوٹیں کچھ حد تک رہیں گی سنجیدہ قسم کا روائیہ آپ کا رہے گا اس ویک میں خاموش زیادہ رہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دوسروں کے ساتھ اتنی زیادہ گفتگو آپ لوگ نہیں کریں گے لائف پارٹنر کے حوالے سے یہ ویک بہت زیادہ اچھا ہے کہ آپ کا دھیان آپ کا سارا کا سارا جو فوکس ہے وہ اپنے لائف پارٹنر کی طرف ہے کہ دوسرے احباب جن کے ساتھ آپ کو بہت زیادہ امیدیں تھیں جن سے بہت زیادہ آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہمیں فائدہ ہوگا لیکن وہ تمام کے تمام افراد اس طرح سے فائدہ نہیں دیں گے جتنا زیادہ فائدہ آپ کو آپ کا لائف پارٹنر دے سکتا ہے یا آپ کو آپ کا بزنس پارٹنر دے سکتا ہے ہزبن وائف کے تعلقات کسی بھی حوالے سے اگر ناراضگی کا شکار تھے تو ناراضگیاں ختم ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں یہاں پہ میں یہ چیز کہنا چاہوں گا کہ وہ بچے بچیاں جن کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی ان کی شادیوں میں ابھی بھی تھوڑی سی تاخیر دیکھنے میں آ رہی ہے کہ اس ویک بھی کوئی اچھی خبر شادی کے حوالے سے تو نہیں رہ گی لیکن ناومیدی بالکل بھی نہیں ہے اور کچھ ایسے افراد خاص طور پر وہ لڑکیاں جن کی عمر بیس سال سے کم ہے ان کے لیے یہ ویک اچھا ہے کہ آپ کو اچھے ارشتوں کی خبر یا کہیں پہ بات بنتی ہوئی یا چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور وہ لوگ جن کی شادیوں میں بہت ہی سنجیدہ قسم کے مسئلے ہیں اور وہ مسئلے مسائل طلاق کی نوبت تک پہنچ چکے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ ویک اچھا ہے کہ بڑوں کی مشاورت بڑوں کی انوالمنٹ سے تھوڑی سی محنت کی جائے تو اس ویک میں آپ کا ریلیشن دوبارہ سے اچھا اور بہتر ہو سکتا ہے میری بہت ساری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہے کہ اس ویک میں آپ فاتحانہ طور پر اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ایسی زندگی گزار سکتے ہیں جو رومنٹک لائف ہوتی ہے کہ آپ کا لائف پارٹنر آپ کو بہت زیادہ کمفرٹیبل کرے گا بزنس پارٹنر بھی اگر آپ کے ہیں تو وہ بھی آپ کو فائدہ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں قانونی معاہدے اگر کسی کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں اس ویک میں بلکل کر لیجئے کیونکہ قانونی معاہدے کرنے سے بھی فائدہ آپ لوگوں کو مل سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا سیکنڈ چائل ہے دوسرا بچہ اس کی صحت پہ آپ لوگوں نے بہت زیادہ توجہ دینی ہے کہ ان کی صحت خراب ہونے کی وجہ سے پریشانی آپ لوگوں کو بن سکتی ہے وہ لوگ جن کو گھر میں پیٹس رکھنے کا شاک ہے یا پالتو جانور رکھنے کا شاک ہے تو آپ کے پیٹس میں اضافہ بھی دیکھ رہا ہوں اگر آپ کسی بڑی آنٹ کی بیماری میں مبتلا ہیں وہ بیماری ختم ہوتیوی نظر آ رہی ہے کوئی طویل بیماری تھی وہ بھی ختم ہوتیوی نظر آ رہی ہے صحت پہلے سے زیادہ بہتر ہے لیکن ابھی پیچھے میں نے بتایا کہ ہڈیوں کی اور جوڑوں کی جو بیماری اس کے علاوہ کسی بھی قسم کی اگر آپ بیماری میں مبتلا ہیں تو اس پہ بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے اپنے ڈاکٹر کے ساتھ بروقت رابطے میں رہنا ہے ڈر خوف کی کیفیت پریشان کر سکتی ہے اور اگر آپ بیرون ملک مقیم ہیں کسی بھی کنٹری میں آپ رہتے ہیں وہاں پہ اگر آپ اپنا گھر چینج کرنا چاہتے ہیں جاب سوچ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے یہ ویک اچھا ہے اگر آپ کو جاب چھوڑنا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی یہ ویک اچھا ہے کہ اس میں آسانیاں ہو سکتی ہیں وہ بہن بھائی جن کو یہ خدشہ ہے کہ ہم پر کسی نے جادو ٹونا یا کچھ صفلی عمال کر دیے ہیں ان کے لیے کچھ خبری کہ اس ویک کسی بھی قسم کی ایسی جو ہوای چیزیں ہیں ان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی بلکہ جتنے بھی خفیہ دشمن ہیں وہ اپنی موت آپ مرتے وے نظر آ رہے ہیں اور اپنی ہی زندگیوں میں کچھ اس طرح علج جائیں گے کہ آپ کی کسی بھی قسم کی ایکٹیویٹی کو وہ تنگ نہیں کریں گے آپ کے ملازمین آپ کے کلیکس آپ کو فائدہ پہنچاتے وے نظر آ رہے ہیں جو بھی محنت کریں گے اس ویک تو کامیابیوں کے اعتبار سے اتنا زیادہ یہ ہفتہ اچھا نہیں ہے لیکن آنے والے دنوں میں آپ کو آپ کی محنت کا پھل ضرور ملے گا قانونی مسائل کوئی بھی چل رہے ہیں تو آپ کا جو قانونی مشیر ہے یا لائر ہے اس کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا گفتگو کرنا آپ کو فائدہ دے سکتا ہے چاہے کاروباری مسائل ہیں چاہے کوئی پراپٹی سے ریلیٹڈ مسائل ہیں یا کسی بھی قسم کے کوئی قانونی مسائل چل رہے ہیں ان کے ساتھ زیادہ زیادہ مشاورت کرنا آپ کو فائدہ دے سکتی ہے ایڈوکیشن کے اعتبار سے اگر میں یہ ویک دیکھوں تو سٹوڈنٹس کے لیے یہ ویک اچھا ہے بہتر ہے کہ سٹوڈنٹس اپنی ایڈوکیشن پہ توجہ دیتے نظر آ رہے ہیں بلکہ اپنی فنی صلاحیتوں کو بھی مجھا کر کریں گے بہتر کریں گے نالج زیادہ سے زیادہ حاصل کرتے نظر آ رہے ہیں اور اپنے استادوں کے ساتھ بھی مشاورت کرتے نظر آ رہے ہیں کہ آپ کی زیادہ سے زیادہ یہی کوشش ہے کہ کوئی چیز یا کوئی ایسی بات اگر ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تو ہم ان لوگوں سے پوچھ لیں جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں یہ بہت اچھا کریں گے اس ویک میں اگر آپ مشاورت کرتے ہیں تو آپ کو بہت سی الجنیں آپ کی سلجن بن سکتی ہیں آسانیہ آپ لوگ بچے آپ کے ساتھ بہت زیادہ انوالف رہیں گے آپ کا دھیان آپ کا پیار اور آپ کی ساری کی ساری توجہ اپنی اولاد کی طرف رہے گی اگر آپ کے بچے کسی بیماری میں مبتلا تھے تو ان کی بیماری بھی ختم ہوتی بھی نظر آ رہی ہے اور کچھ حد تک خواتین سکھ کا سانس لیں گی کہ اب ان کو زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تارس والی جو مائے ہیں آپ یقین کریں کہ ساری ساری رات اپنے بچوں کے لی جاتی ہیں تارس والی جو مائے ہیں ان کے اگر ہم زائچے دیکھیں تو اس میں یہ چیز بڑی کومن نظر آتی ہے کہ عام مائوں کی نظبت یہ مائیں ہٹ کے ہوتی بہت زیادہ پیار کرتی بچے کو چھوٹی سی چھینک بھی آجائے تو فکر مند ہو جاتی ہیں اور فوراں دعائیں کرتی ہیں صدقات دیتی ہیں تاکہ ان کے بچے جو ہیں وہ ٹھیک رہے ہیں بہت زیادہ ایموشنلی اٹیچ ہوتی ہیں اپنے بچوں کے ساتھ کسی کے ساتھ اگر آپ کا کمپٹیشن ہے کوئی مقابلے بازی کرنا چاہ رہے ہے اس کے لیے بلکل کریں یہ ہفتہ اچھا ہے لوگوں کے ساتھ رابطے بھی بڑھتے وے نظر آ رہے ہیں اور دوستوں کو ضرور یہ تاقید ہے اور وہ لوگ خوش ہو جائیں جو انام یا لوٹری کے خواہش بند ہیں کہ اس ویک آپ کی لوٹری نکلتی بھی نظر آ رہی ہے وہ کسی بھی انداز میں ہو سکتی ضروری نہیں کہ کوئی پرائز بانڈ آپ نکلے کسی سے مدد بھی مل سکتی ہے یا کوئی گھر پلوٹ پروپٹی بھی مل سکتی ہے کہ کسی بھی حوالے سے آپ کی لوٹری آپ کو گاڑی گفت کہ ایسا توفہ آپ کو ملے گا جو آپ کے وہم گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ خواہش آپ کی ضرور اس ہفتے میں کوئی نہ کوئی پوری ہوتی بھی نظر آ رہی ہے عشق محبت کے معاملات اس ویک میں بہت اچھے ہیں کہ دل کی اظہار کے لیے اور کسی کو محبت کا پیغام بھیجنا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے آپ بلکل بھی دیر مت کریں اپنے دل کی بات دل کی گفتگو جو آپ کرنا چاہتے ہیں لیکن اس میں احتیاد یہ ضرور کریں کہ کوئی بھی ایسا پیغام کسی کے ترو مت بھیجئے گا کیونکہ جو محبت کا اظہار آپ خود کر سکتے ہیں وہ دوسرا شخص بگاڑ بھی سکتا ہے تو اپنے کاموں کو خود سے انجام دے تاکہ آپ کی محبت آپ کے حال سے نکل نہ جائے دوسرے آپ کی محبت کو نقصان پہنچ آسکتے ہیں اور ایس ایم ایس کے تھو بلکل بھی اپنے دل کا پیغام نہیں پہنچ آنا اور فیس ٹو فیس اگر بات کریں موقع ملے تو وہ آپ کے لئے زیادہ بہتر ہے مقفی علوم کی طرف رجحان رہے گا موسیقی سنتے وے نظر آ رہے ہیں کافی میں دیکھ رہا ہوں ٹارس والے جو نوجوان ہیں ان کا مزاج بڑا عاشقانہ قسم کا اس ویک میں نظر آ رہے ہیں اور ان کی کوشش ہے کہ دنیا گھومیں اور بلکہ کچھ ٹارس والے تو اس کی پلاننگ کر بھی چکے ہیں کہ اب ہم نے دنیا جو ہے وہ گھومنی ہے پرگنن خواتین کے لیے ایک نصیت ہے کہ صحت بہت اچھی ہے لیکن پھر بھی تھوڑا سا اپنا احتیاط کریں روحانی محفلوں میں بھی شرکت کرتے ہوئے آپ لوگ نظر آ رہے ہیں وہ لوگ جن کا تعلق کنسٹرکشن سے پروپٹی سے ہے یا کسی بھی قسم کا بزنس کاروبار آپ لوگ کر رہے ہیں کیمیکل کے حوالے سے انجینرن کے حوالے سے یہ ہفتہ آپ لوگ کے لیے بہت اچھا ہے کہ اس میں فائدہ ہوگا کنسٹرکشن شروع کرنی ہے اپنا گھر بنانا ہے اس کا آغاز کرنا چاہ رہے ہیں بنیاد رکھنا چاہ رہے تو اس ویک میں بلکل آپ کر سکتے ہیں یہ ویک اس حوالے سے بہت اچھا ہے اگر آپ کسی چیسٹ انفیکشن میں مبتلا تھے وہ چیسٹ انفیکشن دور ہوتا وہ نظر آ رہا ہے سینے کے حوالے سے کوئی بیماری تھی وہ انشاءاللہ ضرور دور ہو جائے گی آپ کے جذبات پہلی کی نسبت بہت ہی زیادہ ہائی ہیں کہ جذبات کی جذبات نیشر آپ لوگ کی رہے گی کہ جذبات کی روم میں بہہ کر آپ تھوڑا سا رو بھی سکتے ہیں کیونکہ ٹورس والے تھوڑے سے معصوم بھی ہوتے ہیں اور ان کا کوئی پتہ نہیں ہوتا دوسروں کے سامنے تو نہیں لیکن چھپ چھپ کر یا تنہائی میں ضرور روتے ہیں میرا ایک دوست تھا جو ٹورس تھا وہ اکثر واشروم میں جا کے پانی کا نل کھول دیتا تھا کہ میں جب روں تو میرے رونے کی آواز باہر نہ جائے تو اس وقت تو میں اسٹرولوجی سے اتنا زیادہ عشنا نہیں تھا لیکن بعد میں جب مجھے اس کی نیچر کا پتہ چلا تو پھر میں نے اس کو سٹڈی کیا تو مجھے پتہ چلا کہ ٹورس والے افراد وہ تنہائی میں جا روتے ضرور ہیں تاکہ ان کے دل کا غبار ہلکا ہو جائے تو بہتر ہے کہ آپ تنہائی میں روئے آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں اللہ سے عبادت کریں اس کی یاد میں آنسو بہائیں تو زیادہ بہتر ہے دوسروں کے لئے آنسو بہانا اپنے آنسو وں کو ضائع کرنا ہے کیونکہ دوسرے آپ کی نیچر اور جذبات کو نہیں سمجھتے اچھا جی اس کے بعد ذہنی طور پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی ریلیکس ہیں خفیہ زندگی کسی بھی اگر آپ بتاتے ہیں کہ ہم کوئی ایسا کام کر رہے تھے فانانچلی طور پہ تو ضرور بتائیں اس ہفتے میں ان کو بتانا آپ کے لئے فائدہ مند رہے گا آپ کے قرائے دار آپ کو تھوڑا سا تنگ کر سکتے ہیں گھر کی تبدیلی اگر آپ پلان کر رہے ہیں تو اس کے لئے یہ وقت اچھا ہے کہ اس ویک میں آپ گھر چینج کر سکتے ہیں پھر قابلیت کے لحاظ سے اگر دیکھوں تو پہلے کے نسبت قابلیت تھوڑی سی ویک ہے کہ مورل اعتبار سے تھوڑا سا آپ اپنے آپ کو ویک فیل کر رہے ہیں کہ کسی کے ساتھ بھی پیدا ہو سکتی ہے ذہن میں عجیب و غریب خیالات جو ہے وہ آ سکتے ہیں جس کی وجہ سے دباؤ و ڈپریشن کی قیفیت بھی رہے گی میں نے شروع ہی اسی سے کیا تھا کہ ذہنی اعتبار سے کچھ الجنوں کا شکار رہیں گے خاص طور پر چھوٹے جو بہن بھائی ہیں بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ تو تعلقات آپ کے اگر خراب تھے وہ تو بہتر ہوتے نظر آرہے لیکن چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ جو آپ کے تعلقات ہیں وہ پہلے کی نظبت مزید خرابی کی طرف جا رہے ہیں تو اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ ہمیشہ محبت کریں چھوٹے آپ کو تنگ بھی کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی کوشش کریں کہ درگ زرگ کریں جو کہ آپ کی نیچر ہے اور وہ لوگ جن کو کندوں کی پرابلم ہے کندوں کی بیماری ہے اس میں اضافہ ہو سکتا ہے کمیونکیشن میں پرابلم آ سکتی ہے کزنز کے ساتھ تعلقات آپ کے خراب ہو سکتے ہیں نیند آپ کی اس ویک میں خاصی بے خوابی کی کیفیت رہتی بھی نظر آ رہی ہے کہ طاقت انرجی اس طرح سے نہیں ہے بھی چپ سکتی ہیں اگر دانتوں کی کوئی تکلیف ہے وہ بھی بڑھتی بھی نظر آ رہی ہے دانتوں کا خاص طور پر خیال رکھیں تاکہ کسی بھی حوالے سے جو کھانے پینے کے شوقین افراد ہیں تو ویسی بہت زیادہ خوش خوراک ہوتے آپ کی یہ کھانے پینے والی عادت ہے وہ ختم ہو سکتی اس بیماری کی وجہ سے فیننیشلی طور پر یہ ویک آپ لوگوں کا بہتر ہے کافی اچھا ہے ماضی کی نظبت میں دیکھ رہا ہوں کہ اس ویک میں فیننیشلی اعتبار سے فائدہ ہوگا لیکن اس ویک کا جو اینڈ ہے آخری جو تین دن ہے اس میں احتیاط کرنی ہے فیننیشلی طور پر کچھ نقصان کا اندیشہ ہے کہ نقصان آپ کو دیکھنا پڑ سکتا ہے اس کی وجہ سے پریشان ہو سکتے ہیں آپ کے دوست جو ہیں وہ بھی آپ کو کسی حوالے سے تنگ کر سکتے ہیں تو دوستوں کے ساتھ آپ اپنی چیزوں جو ہے وہ اپنے کام یہ نہیں کر کیونکہ ایکسس آف ایوری تنگ کی کہتے ہیں ایکسس آف ایوری تنگ is بیٹ کہ ہر کام کی زیادتی جو ہے وہ نقصان دے ثابت ہو سکتی ہے والد صاحب کی بیماریاں بڑھ سکتی ہیں اپنے والدین کا بہت زیادہ خیال رکھیں والد اور والدہ دونوں دونوں کی بیماریوں میں اضافہ ہو سکتا ہے تو دونوں کا بہت زیادہ اپنے خیال رکھنا ہے اور اس کے ساتھ جو گرانڈ پیڈنٹس ہیں دادہ دادی ہیں ان کی بھی صحت کا خیال رکھیں وہ حیات ہیں تو بہت زیادہ خیال رکھیں اور اگر وہ اس سرے کاموں میں بہت لے کر آتی ہے بہت پیدا کرتی ہے میمری پہلے کی نسبت کچھ حد تک آپ کی شاپ ہے کہ چیزیں جو بھولی بڑکی چیزیں تھی وہ دوبارہ سے آپ کو یاد آتی بھی نظر آرہی ہیں وہ دشمن جو آپ کے سامنے ہیں وہ سامنے رہتے ہوئے آپ کو نقصان پہنچائیں گے اور آپ ان کا کچھ نہیں کر پائیں گے لیکن ایک چیز اچھی ہے کہ وہ جو بھی کر لیں آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا یا کسی بھی حوالے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے کہ دست و گربان نہیں ہونا احتیاط ہی ہوتا بھی نظر آ رہے بہت زیادہ بحث و تقرار میں تو مبتلا نہیں ہے لیکن جب بھولیں گے تو اتنا بھولیں گے کہ آپ کو چپ کرانا مشکل ہو جائے گا اور جذبات کی روح میں بہتے ہوئے کچھ ایسے الفاظ بول جائیں گے جس سے دوسروں کی دل آزاری بھی ہو سکتی ہے تو گفتگو کرتے وقت اچھے الفاظ کا استعمال ضرور کریں اگر اس ویک میں آپ کوئی بھی کام شروع کرنے جا رہے ہیں تو اس کے لیے یہ ویک اچھا ہے بہتر ہے نیا کام کرنا دوبارہ سے اپنے آپ کو ریفرش کرنا نئی زندگی آپ کو ملتی ہوئی نظر آرہے ہیں سیرو تفری پروگرام آپ کے آپ کی عزت بھی کریں گے آپ دوسروں میں اپنی شناخت بھی بناتے ہوئے نظر آرہے ہیں اور وہ لوگ جو ہسٹل کی زندگی گزارتے ہیں ان کے لیے میری بہت ساری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالی آپ کو اپنے گھر والوں کے ساتھ رکھے اور آپ بھی اچھی زندگی گزار وہاں پہ بھی آپ لوگ کو آسانی ملتی بھی نظر آرہی ہیں آپ کی عادات میں اس ویک میں کافی زیادہ تبدیلیاں اور چینجز نظر آرہی ہیں صدقہ اگر اس ویک میں آپ لوگ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو منگل کے روز سرخ چیز خاص طور پہ بڑے گوش کا صدقہ بلکل آپ لوگ دے سکتے ہیں تاکہ کسی بھی قسم کے خفیہ دشمن یا حاسدین سے آپ لوگ بچ کر رہے آپ کے کاموں میں رکافتے جو ہیں وہ نہ آئیں میری بہت ساری دعائیں آپ لوگوں کے لئے آپ اپنے زائچہ کے مطابق اگر کوئی نگینہ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ زائچہ بنوا کر پروپر نگینہ استعمال کریں اور جہاں سے بھی خریدیں وہ ایک مستند ادارہ ہو یہ ہم نے بتایا برج سور کا اب ہم بات کرتے ہیں برج جوزہ جمنائی کی برج جوزہ جمنائی 24 مارچ سے لے 30 مارچ تک یہ ہفتہ آپ لوگ کیسا گجارنے جا رہے ہیں کیا ہی بات ہے آج تو کمال ہی ہو گیا کیونکہ اس ہفتے میں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ برج جوزہ جمنائی والے لوگ جو کہ ہمیشہ گلہ شکوا کرتے ہوئے نظر آتے تھے کہ زنجانی صاحب آپ کبھی بھی ہمارے بارے میں کوئی اچھی بات نہیں بتاتے اس میں میرا کوئی قصور نہیں جو ستارے بولتے ہیں زنجانی بھی بولتا ہے لیکن اس ہفتے میں بہت زیادہ خوش ہوں کیونکہ مجھے بھی کچھ جمنائی والوں سے کام ہے اور میں بہت عرصے سے اس ویک کا انتظار کر رہا تھا کہ یہ ویک آئے اور میں بھی اپنے جمنائی والوں کے ساتھ ایک پرابلم رہی ہے کہ غیر مستقل مزاج ہو جاتے ہیں کہ ایک وقت میں بہت سارے کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں لیکن ان مسروفیات کی وجہ سے کسی ایک کام پر توجہ نہیں دے بات دے اس ہفتے میں میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ جمنائی والے تو کچھ ایسے حیرت انگیز کام کر جائیں گے کہ دوسرے آپ کی شخصیت سے سہر انگیزی کا فائدہ بھی اٹھائیں گے اور حیرام بھی ہوں گے کہ آپ کے اندر یہ قابلیت بھی موجود ہے اس ہفتے کا آغاز آپ ایک انتہائی کامیابی سے کرتے ہوئے نظر آ کے ذہنی طور پہ بہت زیادہ شاپ ہیں بہت زیادہ ایکٹیو ہیں انرجی ہیں اور آدھات آپ کی پہلے کی نسبت کچھ مصبت ہوئی ہیں اور بہتر ہوئی ہیں کہ وہ چیزیں جو آپ کی کامیابیوں میں رکاوٹ تھی ان کو آپ ترک کر دیں گے اور وہ لوگ جن کی وجہ سے آپ کو زندگی میں فائدہ نہیں ہوتا تھا ان لوگوں کو بھی فیلٹر کرتے ہوئے نظر آنے اگر اس ہفتے میں آپ کسی نئے کام کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو بلکل کریں کیونکہ اس ہفتے میں نیا کام شروع کرنا آپ کو فائدہ دے سکتا ہے کسی بھی حوالے سے کوئی دماغی بیماری یا سردر جو ہے وہ سکن الارجی میں مبتلا تھے ختم ہوتی ہوئی نظر آرہی ہے فانانچلی اعتبار سے یہ ہفتہ آپ کے لئے بہت زیادہ پوزیٹیو رہے گا کہ سیونگ کریں گے اور کوشش کریں گے اپنے اخراجات کے اوپر نظر سانی کریں اور ان کو کنٹرول کریں کہ آپ کے اخراجات ضرورت سے زیادہ نہ ہو فضول خرچی جو ہے وہ اب نہ کریں اس ہفتے میں آپ ان معاملات کے اوپر کابو پاتے وے نظر آرہے ہیں خوش خوراکی بھی کرتے وے نظر آرہے ہیں بلکہ بچپن کی یادوں کو تازہ کرتے وے نظر آرہے ہیں بچپن کے دوستوں کے ساتھ ملاقاتے کریں گے سیرو تفری کے پروگرام بن سکتے ہیں لطف اندوز ہوں گے ایک ایک لمحے کو اچھے طریقے سے گزارنے کی کوشش بھی کریں گے خواتین اپنے آپ کو مزید گروم کرتی بھی نظر آرہی ہے کہ اگر خاتون خانہ ہیں کہ گھر کے اندر اپنی اصلاح کرنی ہے کسی بھی حوالے سے کہ فیملی کی طرف سے اگر کوئی شکوے شکایت ملتے ہیں کہ آپ کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے تو اس حوالے سے اپنی تربیت کر کے اپنی اصلاح کریں گی اور اپنی چیزوں کو بہتری کی طرف لے کے جائیں گی میمری پہلے کی نسبت بہت زیادہ اچھی ہے جیسے کہ پرانی باتیں بھی آپ کو یاد آتی بھی نظر آ رہی ہیں اگر آپ ناک سے ریلیٹڈ کسی بھی بیماری میں مقتلع تھے وہ بیماری بھی ختم ہوگی کھلے دشمن جو آپ کے سامنے رہتے ہیں اور وہ کسی بھی حوالے سے آپ کو تنگ کر سکتے ہیں ان سے تھوڑا سا احتیاد برتنی ہیں اپنے معاملات بلکل اوپن لیں ان کے سامنے نہیں رکھنے نہ ان کو موقع دینا ہے کہ وہ آپ کی چھوٹی سی غلطی کہ آپ کریں اور وہ اس سے فائدہ اٹھائیں اگر آپ نے خفیہ شادی کر رکھی ہے ابھی بھی اچھا وقت ہے اس کو اگر آپ اوپن کرنا چاہتے ہیں بلکل کرنے کیونکہ آپ کی خفیہ شادی ہے اس میں بہت سارے پرابلم میں دیکھ رہا ہوں اگر آپ اس کو اوپن نہیں کریں گے تو آپ کا یہ ریلیشن ختم بھی ہو سکتا ہے سماجی طور کے اوپر ذہنی دباؤ و ریپریشن محسوس کریں گے کہ لوگ کیا باتیں کریں گے اگر آپ نے اس کو ابھی بھی اوپن نہیں کیا تو بھرائے مہربانی اس کو اوپن کر دیں اور اس کو اوفیشلی سب کے سامنے اناؤنس کریں تاکہ کسی بھی قسم کی پریشانیوں سے آپ بچ سکیں بہت زیادہ بحیس و تقرار میں بھی مبتلا ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے دوسروں کے ساتھ ناچا کی پیش آ سکتی ہے خاص طور پہ جو چھوٹے بہن بھائی ہیں ان کے ساتھ آپ کے تعلقات بہتر ہوں گے کہ چھوٹے بہن بھائی آپ کی کسی بھی قسم کی ڈانٹ جو ہے وہ برداشت کریں گے اور بلکہ آپ سے سیکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن جو بڑے ہیں آپ سے جو بڑے بہن بھائی ہیں ان کے ساتھ آپ نے اپنے تعلقات کو ذرا تھوڑا سا اچھے طریقے سے گزار نہ ہے کہ ان سے کچھ نقصانات ہو سکتے ہیں کہ وہ آپ کی عزت بھی خراب کر سکتے ہیں آپ کو نانٹیں گے بھی اور ان کی نانٹ آپ کو کسی زد میں مبتلا کر سکتی ہے اور وہ زد آپ کا تعلق آپ کا رشتہ بھی خراب کر سکتی ہے قابلیت کے اعتبار سے یہ ہفتہ بہت ہی زیادہ اچھا ہے کہ آپ کے کسی کے ساتھ بھی کوئی مسانڈرسنیننگ پرانی چل رہی ہے کوئی اختلافات چل رہے ہیں وہ اختلافات انشاءاللہ دور ہوں گے کہ مائنڈ میں اچھے اور پوزیٹیو خیالات جو ہیں وہ آتے وے نظر آنے بکس ریڈنگ جو ہے وہ بھی آپ لوگ کریں گے تاکہ آپ کے ایڈوکیشن میں نالج میں اضافہ ہو اور ٹریولنگ بھی ضرورت سے زیادہ رہے گی کے چھوٹے سفر وہ بہت زیادہ رہیں گے کہ اپنے گھر سے باہر زیادہ تر وقت جو ہے وہ آپ لوگ گزاریں گے اگر آپ اپنا گھر تبدیل کرنا چاہتے ہیں چینج کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے یہ ہفتہ کافی زیادہ سپورٹیو ہے آپ لوگوں کو اس میں فائدہ ہو سکتا ہے چھاتی کی بیماریوں میں مبتلا ہو سکتی خاص طور پر خواباتین ضرور احتیاط کریں چونکہ آج کل پاکستان میں برسٹ کینسر ہے یہ بہت زیادہ کامن ہے تو اس حوالے سے فوری طور پر اپنے ڈاکٹر سے معالج سے رابطے میں رہ کر اگر کسی بھی قسم کی کوئی تکلیفہ محسوس کر رہی ہیں تو ضرور اس کو ڈائیگنوز کروائیں یا اس کا بروقت علاج کروانا آپ کے لئے زیادہ بہتر ہے اور وہ لوگ جن کے چھوٹے بزنسز ہیں چھوٹے کاروبار کرتے ہیں ان کے لئے یہ ہفتہ کوئی اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے آپ کو اپنے کاموں پر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت کی تکلیف دور ہوتی نظر آ رہی ہے بلکہ وہ لوگ اکثر یہ ہوتا ہے کہ چہرے میں زبان پر سوئلنگ ہو جاتی ہے یا دھانے نکل آتے ہیں خوش خوراکی کی وجہ سے سٹمک کی پرابلم کی وجہ سے آپ لوگوں کو بھی احتیاط کرنی ہے کیونکہ اس ویک میں میدے کی بیماریاں اروج پر رہیں گی اس سے کانسٹیپیشن ہو سکتی ہے بڑی آنت میں پرابلم ہو سکتی ہے یا وہ لوگ جن کو پائلز کی شکایت ہے ان کے لیے تو یہ ہفتہ بہت ہی زیادہ احتیاط طلب ہے کہ بہت زیادہ خوش خوراکی جو ہے وہ آپ نے نہیں کرنی وہ لوگ جن کا تعلق اگریکلچر سے ہے زراعت کے ساتھ ہے کنسٹکشن کا کام کرتے ہیں یا گھاڑیوں کا بزنس کرتے ہیں پٹرولنگ کا کام ہے آئی ٹی کا کام ہے ان تمام لوگوں کے لیے یہ ویک اچھا ہے آپ اپنے بزنس کو ایک نئی سمت دے سکتے ہیں اس میں مزید کنسٹکشن اگر اپنے گھر کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی یہ ہفتہ ٹھیک ہے فیملی میمبرز کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے رہیں گے رشتہ داروں کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے رہیں گے گھر کا سکر رہے گا گھر کا سکون رہے گا والدہ سے دعائیں لیتے نظر آ رہے ہیں بلکہ والدہ کی خطبت بھی کرتے نظر آ رہے ہیں جس کی وجہ سے بہت زیادہ ذینی سکون جو ہے وہ آپ لوگوں کو ملے گا خفیت زندگی کسی بھی حوالے سے آپ لوگ گزار رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسا بزنس یا کاروبار کرتے ہیں جس کو ابھی تک آپ نے اگر آپ کے کوئی کرائے دار ہیں ان کی طرف سے کچھ پریشانیاں آ سکتی ہیں اگر آپ خود کرائے دار ہیں تو آپ کے جو مالک مکان ہیں وہ بھی آپ کو تنگ کر سکتے ہیں یا آپ سے یہ بھی کہہ سکتے ہے کہ آپ ہمارا گھر جو ہے اس کو خالی کر دیں اور برائے مہربانی یہاں سے کئی اور شفٹ ہو جائے اگر وہ آپ کو یہ کہتے ہیں تو فوری طور پہ آپ اس گھر کو چھوڑ دیں کیونکہ اس گھر کو چھوڑ آپ کو فائدہ دے سکتا ہے پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں پانی زیادہ پینا آپ کی صحت جسمانی کو اور زیادہ اچھا اور بہتر کرے گا اگر آپ کے گھر کے پاس کوئی جھیل ہے یا دریا ہے یا سمندر ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ وقت پانی کے قریب گزار اس سے بھی روحانی طور پہ بہت زیادہ آپ اپنے آپ کو پرسکون محسوس کریں گے یا مچھلیاں یا آبی جانور جو ہوتے ہیں ان کو خوراک ڈالنا آپ کے بہت سارے کاموں میں رکافتے دور کر سکتا ہے اینڈ پہ میں آپ لوگوں کا ایک صدقہ بتاؤں گا وہ بھی آپ لوگوں نے دینا ہے اس کے بعد سٹوڈنٹس کو اگر ہم دیکھیں تو سٹوڈنٹس اپنی تعلیم پہ بہت زیادہ توجہ دیں گے اپنی ایجوکیشن کو اپنے نالج کو امپروو آپ لوگ کرتے وے نظر آ رہے ہیں اور اپنے جو اسادزہ ہیں ان کے ساتھ بھی رابطے میں رہیں گے لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہتے وے نظر آ رہے ہیں وہ لوگ جن سے آپ کو تعلیمی اعتبار سے فائدہ ہو سکتا ہے اگر ذہن میں کوئی الجن چل رہی ہے کوئی چیز سمجھ نہیں آرہی دوسروں کے ساتھ مشاورت کر لینا وہ لوگ جو اپنی فیلڈ میں ایکسپرٹ ہیں وہ آپ کو فائدہ دے سکتے ہیں بغیر کسی ڈر خوف جھجک چاہے جو بھی ان کا ایج گروپ ہے جو بھی ایج لیول ہے آپ نے بلکل بھی اس کو نہیں سوچنا جمنائی والوں کے لیے تو یہ بات ویسے بھی مشہور ہے کہ چھوٹی سی ایج میں بہت زیادہ میچور ہو جاتے ہیں اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور آپ کے دوست ہمیشہ آپ کی عمر سے زیادہ عمر کے بڑی عمر کے جو لوگ ہیں وہ بھی اس ہفتے میں اچھے اور بہتر رہیں گے کوئی پریشانی ہے اس وجہ سے اس طرف سے ریلیف ملتا وہ نظر آ رہے اور وہ لوگ جو انام یا لوٹری کے خواہش مند ہیں ان کی لیے بھی یہ ہفتہ اچھا رہے گا کہ آپ کو کسی بھی حوالے سے کسی بھی اعتبار سے ضروری نہیں کہ آپ کا پرائز بانڈ نکلے یا لوٹری نکلے کسی سے فائدہ یا فیور بھی مل سکتی ہے پراپٹی کی صورت میں گاڑی کی صورت میں توفہ تہائف کی صورت میں بہت سارے انام جو ہیں وہ آپ کو ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں موسیقی بہت پیار آتا ہے کہ آپ نے کیوں اتنی دیر کر دی اب اچھا وقت آ چکا ہے اپنی دل کی باتوں کا اظہار کر دیں اس سے پہلے کہ آپ کی محبت جو ہے وہ آپ سے دور چلی جائے اور آپ کو موقع نہ ملے اپنی دل کی بات کرنے کا آپ چاہے میل ہیں چاہے فیمل ہیں پہل کریں پہل کریں گے تو آپ کو فوری طور پہ اس سے فائدہ ملتا نظر آ رہے کہ اگر آپ اپنی محبت کو اپنا جیون ساتھ ہی بنانا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو وہاں سے پوزیٹیو آنسر ملتا رہے روحانی محفلوں میں بھی شرکت رہے گی روحانی لوگوں کے ساتھ ملاقات کرتے نظر آ رہے اور اپنے وظائف جو ہیں ان کے اوپر بھی آپ لوگوں کی توجہ رہے گی میں خاص طور پہ جو پرگننٹ خواتین ہیں ان سے یہ کہوں گا کہ صحت آپ کی پہلے سے بہتر ہے اچھی ہے لیکن پھر بھی آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے وہ لوگ جن کو پالتو جانور رکھنے کا شوق ہے اپنے گھروں میں تو جہمنائی والے افراد مہربانی کریں کہ پالتو جانور آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں یا آپ کا پالتو جانور چوری بھی ہو سکتا ہے تو اپنے پیٹس کے اوپر نظر رکھیں ان میں سے کوئی بیمار ہو اگر ہم دیکھیں تو باقاعدہ گورنمنٹ کی طرف سے لائسنس ایشو ہوتے ہیں اور میں بھی پاکستان میں بھی یہ سلسلہ اسی طرف چل نکلا ہے کہ لوگ بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں اپنے پیٹس کے اوپر تو آپ بھی اپنے پیٹس پہ توجہ دیں کہ آپ کا کوئی پیٹ چوری کر کے نہ لے جائیں مجھے اس بارے میں بہت زیادہ خچہ ہے صحت کی میں بھی بتا رہا تھا کہ صحت جسمانی چونکہ اسٹمک کی پرابلم کی وجہ سے آپ کی دیگر بیماریوں میں اضافہ ہو سکتا ہے تو صحت پہ خاص طور پہ توجہ دیں صحت آپ لوگوں کی کوئی اتنی زیادہ اچھی اور بہتر نظر نہیں آ رہی وہ لوگ جن کو یہ شکایت ہے کہ ہم پہ کسی نے جادو کیا ہے یا کوئی صفلی عمال کر دیئے ہیں آپ لوگ کو اس ویک میں نظر لگ سکتی ہے ہر کسی کے ساتھ اپنی باتیں ڈسکس مت کیا کریں ان کو اپنے حد تک محدود رکھا کریں یہ جو اس قسم کی جادو ٹونے والی چیزیں ہیں یہ آپ کے اوپر زیادہ حابی رہیں گی تو اپنے صدقہ خیرات ضرور والوں کا اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے لائف پارٹنرز کے ساتھ آپ کا تعلقات بگاڑ کا شکار ہو سکتے ہیں اور اس میں کسی اور شخص کا عمل دخل بلکل نہیں ہے آپ کی خود کی وجہ سے خود کے غلط فیصلے خود کے غلط دیسیجن آپ کو شراکت داری میں پرابلم دے سکتے ہیں کہ شریک حیات آپ کی چاہے وہ ہزبن ہیں چاہے وہ وائف ہیں آپ دونوں کے تعلقات اس ویک میں اچھے نہیں ہیں کوشش کریں کہ اپنے تعلقات کو بہتر رکھیں کیونکہ اگر تعلقات آپ کے خراب ہوتے ہیں یہ علیدگی کی صورت بھی اختیار کر سکتے ہیں زیادہ خاموش رہنا ہی آپ لوگوں کے لئے بہتر ہے اور زیادہ سے زیادہ حضب توفیق صدقات دینا یہ بھی آپ لوگوں کے لئے بہتر رہے گا برج جوزہ والوں کے لئے ایک اور اہم چیز کے حادثات کہ جہاں بھی آپ سفر کریں یا ٹریول کریں تو اپنا صدقہ خیرات ضرور دے کر نکلیں ویسے تو الحمدلللہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں لیکن احتیاطا چونکہ نظر بد کا آپ لوگ شکار ہیں اس ویک میں اور ابھی میں جیسے پیچھے بتا رہا تھا کہ جادو ٹونہ کرنے والے لوگ اور حاسدین اور خفیہ دشمن ایوان جو کھلے دشمن ہیں وہ بھی کوئی نقصان پہنچ کسی بھی حوالے سے یہ درست عمل نہیں ہے اب مجھے پتا ہے کہ جوزہ والے بہت زیادہ ڈیرنگ ہوتے ہیں ہر کوئی ایسا کام کر بیٹھتے ہیں جو دوسرے لوگ نہیں کر سکتے ان کو لوگ مہم جو بھی کہتے ہیں کہ ان کو زندگی میں ایسے کام کرنا پسند ہے جو کوئی دوسرا شخص نہیں کر سکتا تو اس حوالے سے احتیاط کریں سمجھ لیں کہ زنجانی صاحب آج آپ کو ڈانٹ رہے ہیں اچھا جی ہڈیاں اگر آپ کی خراب ہیں ہڈیوں میں کوئی پرابلم ہے کسی بھی حوالے سے کوئی ہڈیوں کا درد ہے اس میں ریلیف ملتا وہ نظر آ رہا ہے اگر آپ کے اوپر ماضی میں یا آفس میں کہیں پہ بھی کوئی کرپشن کے الزامات لگے تھے اور یہ آپ کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ اس ہفتے وہ تمام حاسدین اور وہ تمام لوگ جو آپ کے مخالف تھے وہ ان کو اپنی ہی مخالفت مار دے گی اور آپ کی عزت آپ کا جو اکھار ہے وہ پہلے کی نسبت کافی زیادہ بلند نظر آ رہا ہے ریسپیکٹ آپ کی پہلی کی نسبت زیادہ بہتر ہے بلکہ آپ کی عزت بحال ہوتیوی نظر آ رہی ہے اپنی راز کی باتوں کو اپنے تک محدود رکھا کریں اپنے ڈاکٹرز کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی میڈیکل چیک اپ ہے کوئی میڈیکل روٹین چیک اپ ہے تو اس کو ضرور کروائیں اور اپنے میزاج کو سنجیدہ رکھیں غیر سنجیدہ رہنا آپ کے دشمنوں کے لیے تو فائدہ مند ہو سکتا ہے لیکن آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے پریشانیاں اس ہفتے میں میں دیکھ رہا ہوں کہ احسچ نہیں ہے بلکہ پہلے سے کافی زیادہ اچھے اور بہتر آپ لوگ نظر آ رہے ہیں سیکھنے سکھانے کی قابلیت بھی اس ہفتے میں کافی زیادہ اچھی ہے بلکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ اپنے پارٹنر سے لائف پارٹنر ہے یا بزنس پارٹنر ہے ان سے چاہے کاروباری لحاظ سے ہوں یا آپ کے گھر میں ہوں وہ آپ کو کچھ نہ کچھ سکھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے یہ ویک آپ لوگ کے لئے اچھا ہے سفر کرنا سفر وسیلہ زفر جو ہے ثابت ہو سکتا ہے نیند کی پرابلم بہت رہتی ہے جہ منائے والوں کو ان کے لئے خوشکن بات یہ ہے کہ نیند پہلے کی نزبت بہتر رہے گی اور نیند نہ آنے کی وجہ سے جو بیماریاں تھی ان سے بھی چھٹکارہ آپ لوگوں کو ملے گا والد صاحب کے ساتھ اگر کوئی ناراضگی یا ناچاکی کافی عرصے سے چل رہی تھی اس میں بھی آسانیاں پیدا ہوں گی کہ خود سے آپ پہل کریں گے کہ اگر میرے والد میرے سے ناراض ہیں یا میرے سے کوئی زندگی میں ایسی غلطی ہو گئی کوتا ہی ہو گئی کہ میرے والد مجھ سے ناراض ہو گئے اور اس کا اظہار انہوں نے نہیں کیا میرے سے تعلقات میں یا گفتگو کرنے میں تھوڑی سی کمی انہوں نے کر دی تو آپ خود سے کوشش کریں گے کہ اس تعلق کو بہتر اور بحال کیا جائے اگر اس ہفتے میں آپ یہ عمل کرتے ہیں تو والد سے فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ فنانچلی طور پہ بھی ہو سکتا ہے یا کسی بھی حوالے سے ہو سکتا ہے کہ ان کی اچھی نصیت بھی آنے والی زندگی میں آپ کو فائدہ دے سکتی ہے وہ بہن بھائی جو عالی تعلیم حاصل کر رہے ہیں پی ایڈی لیول پہ ان کے لیے یہ ہفتہ بہت زیادہ اچھا ہے ایڈوکیشن میں آسانیہ جو ہے وہ رہے گی فیلوسیفکل نیچر بھی رہے گی ذہنی طور پہ پختگی پہلے کی نسبت زیادہ ہے اپنے مذہب کی طرف لگاؤ رجحان بھی بھڑتا وہ نظر آ رہا ہے اور روحانیت میں اضافہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ ایسی ایسی باتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ دوسرے حیران ہیں آپ کی باتیں اور گفتگو سن کر کہ دوسروں کو جو مشورہ دیں گے اگر وہ اس پہ منوان عمل کرتے ہیں تو ان کو فائدہ ہوگا اور آپ خود بھی خوش ہوں گے کہ میری چھٹی حص بہت زیادہ سٹرانگ ہے جی ہاں آپ کی چھٹی حص جو ہے سکس سینس جس کو ہم کہتے ہیں اس ہفتے بہت زیادہ شاپ ہے کہ جو بھی آپ کو کیا کہتے ہیں دماغ میں آئے گا یا سوچیں گے اس پہ اگر آپ عمل کرتے ہیں اسے انشاءاللہ اللہ بلکل فائدہ ہوگا بلکہ آپ کو یہ بھی فیل ہو سکتا ہے آپ اگر کسی جگہ پہ جاتے ہیں یا کسی کے ساتھ کوئی گفتگو کر رہے ہیں تو ایک دم آپ کے دماغ میں یہ بات بھی آ سکتی ہے کہ میرے ساتھ یہ شاید پہلے ہو چکا ہے تو بلکل ایسا آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ روحانی طور پہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کچھ نیچرل پاورز ہیں جو آپ کو جنجوڑ رہی ہیں یا آپ کا تعلق کسی بھی مخفی علوم کے شعبے کے ساتھ ہے تو آپ کو اس میں فائدہ مل سکتا ہے تعلیمی اعتبار سے آپ کو کچھ ایسی چیزیں سمجھ آ سکتی ہیں جو آپ کے دماغ میں بہت عرصے سے الجنے پیدا کر رہی تھیں کاروباری اعتبار سے بھی اگر میں دیکھوں بہت ساری ایسی چیزیں آپ کو سمجھ میں آ سکتی ہیں جو دوسرے آپ سے بہتر کر رہے تھے اور آپ اس تلاش میں تھے کہ مجھے بھی یہ چیز کبھی نہ کبھی سمجھ تو آئے تو اس ویک آپ کی یہ الجن جو ہے دور ہوتی بھی نظر آ رہی ہے ایڈمنسٹریٹیف پوسٹ پہ جو لوگ موجود ہیں بڑی پوسٹ پہ نوکریاں کر رہے ہیں یا اپنے بزنس کے آنر ہے ان کے لیے یہ ہفتہ کچھ اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے اپنے کام کوشش کریں کہ اپنے ہاتھ سے کریں یا اپنی چیزوں پہ فوکس کریں دوسروں پہ ٹرسٹ کرنا دوسروں پہ اعتبار کرنا آپ کو نوکری میں بھی اور اپنے بزنس میں بھی نقصان دے سکتا ہے جس کی وجہ سے جو منافع یا فائدہ آپ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہمیں ملے گا وہ بلکل بھی ملتا ہوا نظر نہیں آرہا آپ کی کاروباری معاملات میں ادم دلچسپی آپ کے کاروبار کو نقصان کی طرف لے کے جا سکتی ہے اس ہفتے اپنی مصروفیت کو تھوڑا سا محدود رکھیں اور اپنی زندگی کے جو سب سے اہم اور امپورٹنٹ چیزیں ہیں آپ کا کریئر اس پہ توجہ دیں وہ لوگ جو نوکریوں کی تلاش میں ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ بھی اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے لیکن وہ لوگ جو اپنی نوکری سے فارغ ہو چکے تھے کسی بھی وجہ سے ان کی نوکری چھوڑ گئی تھی یا سسپنڈ ہو گئی تھی ان کے لیے اچھی بات یہ ہے کہ آپ کی نوکری دوبارہ سے بہال ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کامیابیوں کے لحاظ سے سکسس کے لحاظ سے یہ ویک آپ لوگ کا اچھا ہے قسمت آپ لوگوں پر مہربان ہے کہ رکافٹیں بہت ساری آ رہی ہیں مخالفین بھی بہت سارے ہیں حاسدین بھی بہت سارے ہیں کھلے دشمن بھی بہت سارے ہیں لیکن اس کے باوجود کامیابیوں کی منزلیں آپ لوگ تہہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور وہ لوگ جو ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں کر پائے کہ انہوں نے زندگی میں کیا کرنا ہے وہ بھی فیصلہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ایک فیلڈ بھی سیلیکٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ بچے بچیاں جن کی ابھی تک شادیاں نہیں ہوئیں ان کے لیے یہ ہفتہ اس اعتبار سے اچھا ہے کہ آپ کو اپنا کو جیمن ساتھی ضرور مل سکتا ہے یا کہیں نہ کہیں پہ آپ لوگوں کی بات چل سکتی ہے یا آنے والے دنوں میں اس حوالے سے آسانیاں بھی پیدا ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں کہ تھوڑی سی کوششیں اس ویک میں ان لوگوں کے لیے اچھی ہیں جن کی ابھی تک شادیاں نہیں ہوئیں آپ لوگوں کے مشہیر آپ کو غلط مشورہ دے سکتے ہیں آپ لوگوں کے دوست آپ کو غلط مشورہ دے سکتے ہیں آپ لوگوں کو چیٹ کر سکتے ہیں فراڈ کر سکتے ہیں دوستوں کے ساتھ زیادہ تعلقات آپ کے اچھے نہیں ہیں تخلیقی صلاحیتیں پہلے کی نسبت بھی اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے بڑے بہن بھائیوں کا میں بتا رہا تھا کہ بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات کوشش کریں کہ ان کے ساتھ ملاقات یا گفتگو اس کو محدود رکھیں بڑے بھائیوں کے ساتھ آپ کے تعلقات بگاڑ کا شکار ہو سکتے ہیں اور دوست اب آپ بھی نقصان دے سکتے ہیں والد صاحب سے ناراضگیاں تو ختم ہوں گی ان سے کچھ حد تک فائدہ بھی ملتا ونظر آ رہا ہے اور اگر آپ کو کانوں کی تکلیف تھی وہ تکلیف بڑھ سکتی ہے اس اعتبار سے ذرا تھوڑا سا احتیاط کریں ٹانگوں کی بیماری میں مبتلا ہے ٹانگوں کی بیماری میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے کسی بھی حوالے سے منافع کاروباری لحاظ سے اس ویک میں بلکل بھی آپ لوگوں کو نہیں ملے گا سماجی تعلقات اور ملاقاتیں آپ کی عزت خراب کر سکتی ہیں تو اپنی ایکٹیوٹیز کو محدود رکھیں ذہنی طور پر دباؤ کا شکار کچھ حد تک تو ہیں لیکن پہلے کی نسبت بہت زیادہ مزاج آپ کا بہتر ہے اچھا ہے چیریٹی کے کام بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں صدقہ خرات بہت زیادہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اختلافات اگر کسی کے ساتھ کچھ پرانے تھے ان کو ختم کرنے کا موقع آ گیا ہے اس ویک میں آپ ان اختلافات کو اگر ختم کرتے ہیں تو یہ ہفتہ بہت ہی اچھا ہے کہ اختلافات میں بہتری جو ہے وہ اس ویک میں ہوتی بھی نظر آ رہی ہے وہ لوگ جو نوکری سے فارق تھے ان کے بارے میں بتایا ہے کہ نوکریاں بحال اوتی بھی نظر آ رہی ہیں اگر کوئی آپ کے ساتھ دھوکہ فراڈ یا چیٹنگ کرے گا وہ بے نکاب ہوگا دوستوں سے تو خاص طور پر اس ویک میں بہت زیادہ بچ کے رہنا ہے وہ میرے بہن بھائی جو کسی بھی قیدوبند میں ہیں جیل میں ہیں اور رہائی کے منتظر ہیں ان کے لیے اس ہفتے کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں اور آپ کی شرافت اور نیک نامی کی وجہ سے آپ کی قید میں آسانیاں ہو سکتی ہیں اگر آپ کی شریک حیات کسی بھی قسم کی بیماری میں مبتلا تھی ان کی صحت بھی امپروو ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں اس پورے ہفتے میں اگر آپ کوئی صدقہ خیرات کرنا چاہتے ہیں تو سبز رنگ کی چیزوں کا آپ اپنا صدقہ دے سکتے ہیں سبز دال ہے رنگ کی سبزیاں ہوتی ہیں وہ آپ لے کے کسی غریب کو دے سکتے ہیں جیسے بھنڈی ہے پالک ہے ساگ ہے یہ لے کے کسی مستحق کو دے دیں انشاءاللہ ان کی دعائیں بھی ملیں گی اور صدقہ خیرات آپ کو بالکل فائدہ دے گا وہ بہن بھائی جو نگینہ جوہرات پہننے کے شوقین ہیں ان کو میں یہ کہوں گا نگینہ ضرور استعمال کریں لیکن اپنے پیدائشی ذائچے کے مطابق اور جہاں سے بھی نگینہ پرچیس کریں کسی مستند ادارے سے پرچیس کریں تاکہ اصل اور نکل کی پہچان ہو سکے اور اس کے اثرات بھی آپ تک پہنچ سکیں یہ ہم نے بتایا برج جوزہ کا اب ہم بات کرتے ہیں برج سرطان کینسر کی برج سرطان کینسر چوبیس مات سے لے کر تیس مات تک آپ لوگ یہ ہفتہ کیسا گزارنے جا رہے ہیں اور یہ بھی ایک بڑا اہم زارڈک سائن ہے جو تمام منطق برج میں جو بارہ زارڈک سائن ہے اس میں بڑی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ یہ وہ واحد زارڈک سائن ہے جس کے اندر ایک انرجی ہے قوت ہے اور اس کا تعلق ہے کمر کے ساتھ اور کمر واحد وہ سے آ رہا ہے جو نظام شمسی میں سب سے زیادہ ایکٹیو ہے سب سے زیادہ فاسٹ موف کرتا ہے اسی طرح جو برج سرطان والے افراد ہیں ان لوگوں کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ بھی اپنی زندگی میں انرجی سے بھرپور ہوتے ہیں اور اپنی زندگی کو ہر لمحے کو بھرپور انداز سے جینا چاہتے ہیں ایک ایک لمحے کو ضائع کیے بغیر ہر وقت کسی نہ کسی مہم میں یا کسی نہ کسی جستجوب میں لگے رہتے ہیں ان کی یہ خواہش ہوتی ہے ان کی نہیں بلکہ آپ لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنے اس ٹائم کو ویسٹ نہ کریں اور اپنی زندگی کو اچھے احسن انداز سے گزاریں اور اپنے وقت سے فائدہ اٹھائیں یہی کچھ آپ لوگ اس ویک میں بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اس ویک میں آپ لوگ بہت زیادہ اپنے آپ کو کاموں کے اندر مصروف رکھیں گے اگر میں یہ کہوں کہ کسی بھی قسم کا ذہنی دباؤ آپ لوگوں کو پریشان نہیں کرے گا بلکہ آپ ذہنی دباؤ سے نگلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اگر کسی پریشانی میں بہت عرصے سے آپ لوگ مبتلاتے وہ دباؤ ڈپریشن کی کیفیت اب ختم ہوتی وی نظر آ رہی ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ سے ہونے والے بہت زیادہ فلاہی کام کہ چلتے پھرتے آپ کو اگر راستے میں کوئی مستحق ملے گا اس کی مدد کریں تاکہ آپ کو تمام پریشانیوں سے آپ روحانی طور پہ غیبی طور پہ اللہ تعالی کی مدد آپ کے ساتھ ہو اور آپ ان تمام دباؤ ڈپریشن کی کیفیت سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے اختلافات کو دوسروں کے ساتھ اگر آپ کے کوئی اختلافات پیدا ہوئے تھے وہ بھی اس ویک میں ختم ہوں گے آپ کے اخراجات پہلے کی نسبت کافی زیادہ کم ہیں بہتر ہیں کہ آپ نے بہتر حکمت عملی کے ساتھ اپنے اخراجات کے اوپر کابو پایا ہے آپ لوگوں کے لیے تو ہیٹس آف کینسیریانز کے لیے کہ آپ لوگوں نے بہت ہی سمجھداری کے ساتھ اپنے اخراجات پہ کابو پایا اور آنے والی زندگی میں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے فنانچلی معاملات بھی بہتری کی طرف گامزن ہیں اور اس وجہ سے آپ بہت زیادہ ریلیکس ہیں کہ ایک نئی امید نئی ہوب نئی زندگی کا آغاز آپ لوگ کر چکے ہیں اور اب آگے بھی آپ کو بہت سارے فائدے اس ویک میں ملنے والے ہیں وہ لوگ جو کسی بھی حوالے سے اپنی جابز سے فارگ ہوئے تھے ان کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ دوبارہ سے آپ کو کال کی جا سکتی ہے دوبارہ سے آپ اپنی نوکری پہ بحال ہو سکتے ہیں کسی بھی قسم کا کوئی دھوکہ فراڈ کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ بے نکاب ہوگا اور وہ میرے بہن بھائی جو کسی بھی قیدوبند میں مبتلا ہیں قیدوبند کا شکار ہیں اور کوئی بھی سبب نہیں بن رہا رہائی کا ان کے لیے اچھی خبر کہ آپ کو اس حوالے سے کچھ اچھی خوش خبریاں ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں ماضی میں اگر آپ نے کوئی نقصان کیا تھا اس نقصان کا آزالہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یا اس کا آزالہ ہوگا ناغہانی اقراجات آلرڈی اس پہ آپ کابو پا چکے ہیں اور الہدگی اگر کسی کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں یہ ہفتہ اس حوالے سے اچھا ہے آپ کسی کے ساتھ دوستی ختم کرنا چاہتے ہیں یا تعلق کو محدود کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہفتہ آپ کو آسانیہ فرام کرے گا آپ کی شریک حیات اگر کسی بیماری میں مبتلا تھی ان کی صحت پہ بہت زیادہ توجہ دیں کہ ان کی صحت امپروف تو ہوئی ہے لیکن ان کی جو فکر ہے وہ ابھی آپ کے اندر سے نہیں نکلی تو ان کا خیال بالکل رکھیں کیونکہ کینسیرینس کا ان کی جو بھی شریک حیات ہوتی ہیں وہ بالکل اسی طرح خیال رکھتی ہیں جیسے ایک چھوٹا معصوم سا بچہ ہوتا ہے اور کینسیرینس کے بارے میں تو یہ بات بھی بڑی مشہور ہے کہ یہ لوگ کبھی بڑے نہیں ہوتے ہمیشہ ساری زندگی جوان رہتے ہیں ینگ رہتے ہیں اور انہوں نے ہر آدھے پونے گھنٹے کے بعد اٹھ کر ایک راؤنڈ ضرور لگانا ہوتا ہے کہ یہ جو بیچینی کی کیفیت ہے یہ ان کے اندر سے نہیں نکلتی آپ کے اگر کوئی قانونی ایڈوائزر ہیں یا مشیر ہیں یا دوست ہیں تو برائے مہربانی ان سے کنارہ کشی اختیار کریں وہ آپ کو کسی غلط راہ میں لے کے جا سکتے ہیں اگر سوشل ایکٹیویٹی میں بہت زیادہ آپ لوگ انوالو ہیں وہاں بھی تھوڑی سی احتیاط کریں کہ ٹائم کا زیادہ ہو سکتا ہے وقت جو ہے بہت زیادہ قیمتی ہوتا اور وقت بار بار نہیں آتا اور دوستوں کے ساتھ تعلقات خرابی کا شکار ہو سکتے ہیں بڑے بہن بھائی ان کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات مزید خرابی کا شکار ہو سکتے ہیں میں مزید کا لفظ اسی لیے استعمال کروں کہ یہ تعلق جو ہے وہ کافی عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ خراب چلتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کو جتنا بہتر کرنے کی کوشش کریں گے یہ اتنا زیادہ خرابی کی طرف جائے گا اور کچھ غلطیاں آپ کی طرف سے بھی ہیں اپنی غلطیوں کو ایڈمیٹ کریں اگر آپ نے یہ غلطیاں کی ہیں ان کو صدھارنے کی کوشش کریں کیونکہ آنے والے دنوں میں یہ دوریاں رنجشیں ختم ہونے والی ہیں اگر آپ ٹانگوں کی بیماری میں مبتلا ہے تو اس بیماری میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کانوں کی تکلیف بھی ہو سکتی ہے والد سے اگر کوئی فائدہ لینا چاہتے ہیں تو کچھ عرصہ ابھی ذرا رک جائیں کیونکہ والد کی طرف سے اس طرح سے پیار محبت یا فائدہ نہیں ملے کا ڈان ٹپٹ ہو سکتی ہے تو اس کے لیے پہلے بھی آپ نے تھوڑا سا محتاط رہنا ہے یا تیار رہے کہ والد سے آپ کو اس ویک میں کوئی فائدہ ملتا ہوا نظر نہیں آرہا اور اگر آپ کے جو بچے ہیں ان کی جو بے اغماد ہوتی ہیں ان کے ساتھ رنجشیں بڑھ سکتی ہیں یا وہ آپ سے کچھ ناخوشگواری کا اظہار کر سکتی ہیں تو بہتر ہے کہ خاموشی ایک اچھی چیز ہے زیادہ خاموش رہنا آپ کے لیے بہتر ہے آپ لوگ اگر کسی بڑی پوسٹ پر ہیں ایڈمنیسٹریٹیف پوسٹ پر موجود ہیں اس میں آپ کو فائدہ ملتا ہوا نظر آرہے ترقی پرموشن کے چانسز بہت زیادہ برائٹ ہیں تھوڑی سی محنت اور سنجیدگی آپ کو ترقی اور پرموشن کی طرف لے کر جا سکتی ہے اور اگر ابھی تک آپ نے یہ ڈیسائیڈ نہیں کیا میں خاص طور پر نوجوانوں سے مخاطب ہوں کہ آپ نے اپنی زندگی میں کس شعبے کو سیلیکٹ کرنا ہے یہ ہفتہ اس حوالے سے بڑا اہم ہے کہ آپ اس ویک میں یہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ آپ نے آگے چل کے آنے والی زندگی میں کیا کرنا ہے دوسروں کے اوپر حکم چلاتے ہوئے نظر آرہے ہیں دوسروں سے فائدہ فیور لیتے ہوئے نظر آرہے ہیں اور دوسرے آپ کی عزت بھی کریں گے رسپیکٹ بھی کریں گے ویراستی اگر معاملات چل رہے ہیں تو اس میں بھی فائدہ ہوگا اگر آپ کا تعلق سیادسط سے ہے اور سیاسی اعتبار سے ابھی تک کوئی کامیابی نہیں ملی تو اس میں بھی کامیابی آپ لوگوں کو ملتی بھی نظر آرہی ہے سیکھانے کی قابلیت پہلے کی نسبت بہت اچھی ہے بہتر ہے سکسس کا لیول بہت زیادہ اچھا ہے کامیابیاں اور قسمت جو ہے اس پورے ویگ میں آپ کے اوپر مہربان ہیں کامیابیاں آپ کو ملتی چلی جائیں گی اور اللہ کی طرف سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس ویگ میں کسی بھی قسم کی کوئی رکاوٹ آپ کو پریشان نہیں کرے گی اور مذہب کے ساتھ لگاؤ پہلی کی نسبت بہت زیادہ ہے نیند بہت زیادہ پرسکون ہے والد سے ابھی میں جیسے بتا رہا تھا کہ والد کی طرف سے فائدہ تو نہیں ہوگا لیکن ایک اچھی بات ان لوگوں کے لیے جن کے والد کے ساتھ تعلقات خراب تھے اگر وہ اپنے والد سے معافی مانگ لیں یا ان سے پیار محبت سے پیش آئیں اپنی غلطی کو ایڈمیٹ کرتے ہوئے تو آپ کو والد کی طرف سے پیار محبت سپورٹ یہ بالکل ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے وہ لوگ جو عالی تعلیم لیول پہ ہیں یا پیز ڈی لیول پہ ہیں ان کے لیے اس ہفتے میں آسانیہ ہے بیرون ملک آپ سفر کرنا چاہتے ہیں ٹریولنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں حج عمرہ زیارات کے خواہش مند ہیں یہ ایک خواہش پوری ہوگی یا اس حوالے سے نیت بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں اس ویک میں اور اگر نیت کر لیتے ہیں تو آنے والے دنوں میں بھی آسانیہ جو ہیں اس میں ہوں گی ذہنی پختگی پہلے کی نسبت بہت اچھی ہے روحانی کیفیت میں بھی اضافہ ہوگا اور کسی کو کچھ بھی پرڈکٹ کر دیں گے ویسا ہونا شروع ہو جائے گا تو لوگ آپ کی بلکل ویسی عزت کریں گے جیسے آپ کوئی اسٹرالیجر ہیں یا کوئی ایک اچھے منجم ہے آپ تو اپنے اس ذہنی صلاحیت کو پوزیٹیو استعمال کریں لوگوں کو اچھی دعائیں دیں کسی کو بھی آپ نے بری دعا نہیں دینی کیونکہ آپ کی اچھی اور بری دعائیں اس ہفتے میں پوری ہوتی ہوئی نظر آنی ہیں تو بری دعاوں سے ذرا احتیاط کریں اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ وہ لوگ جو بہت زیادہ ٹریول کرتے ہیں ان کے لیے ایک نصیت کہ آپ جب بھی سفر کریں تو اپنا صدقہ خیرات اگر آپ ٹرانسپورٹ کے شعبے سے منسلک ہیں کہ آپ نے ایک شہر سے دوسرے شہر ٹریول کرنا ہے آپ پائلٹ ہیں آپ نے ایک ملک سے دوسرے ملک جانا ہے تو آپ جانے سے پہلے صدقہ خیرات اپنا ضرور دے کے جائیں بہت ہی کوئی مجبوری میں آپ کو کوئی سفر کرنا پڑ رہا ہے تو پھر کریں ادروائز دورانے سفر کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے بکس ریڈنگ بہت زیادہ کرتے ہوئے نظر آنے ہیں ہڈیوں کی بیماریاں جن لوگوں کے تھی ان کی اس بیماری سے جان چھوٹتی بھی نظر آری یا آپ کی بیماری میں کافی حد تک کمی بھی واقعہ ہو رہی ہے اگر کسی وجہ سے آپ ناومید تھے اور وہ ناومیدی ختم ہوگی اور ایک دوبارہ سے امید کی کرن آپ کے اندر جا گئے گی اور اسی انداز میں آپ اپنی زندگی کو بھی پلان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دل کی باتیں راز کی باتیں دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اپنے ڈاکٹرز کے ساتھ اگر آپ نے کوئی اپنا چیک اپ کروانا ہے یا روٹین چیک اپ ہے اس کو ضرور کروانے اس سے یہ ہے کہ خدا نہ خاصتہ کوئی ایسی کو پریشانی والی بات تو نہیں ہے لیکن منٹل سٹیسفیکشن جو ہے وہ ضرور آپ کو ملے گی کہ ذہنی سکون آپ کو ملے گا کہ میں بالکل فٹ ہوں اور روٹین چیک اپ اپنا ضرور آپ لوگ کروائے کریں پریشانیوں سے چھٹکارہ ملتا ہوا نظر آ رہے ہیں طبیعت میں سنجیدگی کا پہلو بہت زیادہ میں دیکھ رہا ہوں اور وہ سنجیدگی ہر کام کے لحاظ سے ہے اگر آپ نے اپنا تعلق ٹھیک کرنا ہے کسی کے ساتھ اس لحاظ سے بھی ہے اگر کاروبار کی طرف سے آپ سنجیدہ ہے وہ بھی آپ کو فائدہ دے گی یا گھرے لو معاملات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے بھی یہ ہفتہ کافی سنجیدہ اور اچھا ہے آپ لوگوں کے لئے پھر یہاں پہ میں دیکھوں کہ لائف پارٹنر کے ساتھ آپ کے جو تعلقات ہیں کہ آپ اور آپ کی وائف یا ہزبن ان کے ساتھ تعلقات میں تھوڑا سا احتیاط کرنا ہے آپ کی پوری کی پوری کوشش ہے کہ آپ اپنے لائف پارٹنر کا ساتھ دیں لیکن لائف پارٹنر کی طرف سے کچھ مس انڈرسٹینڈنگ اور کچھ ایسی باتیں سننے کو مل سکتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کا یہ پورا پورا ویک ڈسٹرپ ہو سکتا ہے ذہنی طور پہ بھی یا میں یہ کہوں کہ آپ کو کسی کی نظر لگ سکتی ہے تو اس حوالے سے صدقہ کیا دینا ہے وہ میں ابھی آگے چل کے بتاؤں گا اس پہ آپ نے منوان عمل کرنا ہے اور وہ صدقہ اپنے لازمی دینا ہے اپنا ورنہ ہزبنڈ وائف کے تعلقات مزید بگاڑ کا شکار ہو سکتے ہیں اور میں ان لوگوں کو سپیشلی بولوں گا کہ جن کے آلڑی ریلیشن میں پرابلم چل رہی ہے ان کا جو ریلیشن ہے وہ الیدگی کی حد تک انعبت جا سکتی ہے تو آپ تھوڑا سا اپنے غصے پہ کنٹرول کریں اپنی چیزوں کو درگزر کریں تھوڑا سا انتظار کر لینا یا ڈیلے یا خاموشی اختیار کر لینا آپ کے تعلق کو بہتر کر سکتا ہے بلکہ مزید مضبوط کر سکتا ہے آنے والے دنوں میں سیت جسمانی پہلے کی نسبت اچھی ہے بہتر ہے کہ آپ زیادہ فرش اور ہشاش بشاس نظر آ رہے ہیں اور آپ اگر کچھ شگر یا بلڈ پیشر کی پرابلم ہے اس پہ کافی حد تک کنٹرول بھی رہے گا ڈر خوف بیچینی کی کیفیت بلکل بھی نہیں ہے بیرون ملک اگر آپ مقیم ہیں اور وہاں پہ آپ اپنی رہائش تبدیل کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے یہ ہفتہ اچھا ہے کڈنی کا بہت زیادہ خیال رکھیں پانی کا استعمال سب سے اہم بات کینسیرینز کے لیے اور وہ یہ جادو ٹونے کرنے والے لوگ آپ کو بہت زیادہ تنگ کر سکتے ہیں تو اپنی ایکٹیوٹیز کو محدود رکھیں ہر کسی کے ساتھ بہت زیادہ گھولنا ملنا آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے اپنی چیزوں کو اپنے حد تک اپنی فیملی کی حد تک اور فیملی کونسی اپنے لائف پارٹنر کی حد تک محدود رکھیں ہر کسی کے ساتھ اپنی ساری چیزیں ڈسکس کرنا آپ کو ایک تو نظر بات کا شکار کر سکتی ہے دوسرے نمبر پہ آپ کے جو جسمانی طور پہ بھی آپ کو بیمار اور ذہنی طور پہ لاغر کر سکتی ہے یہ بہت زیادہ alarming situation ہے concern کے لیے کہ آپ نے اس ویک میں اپنا صدقہ دینا ہے اور وہ کیا صدقہ دینا ہے میں ابھی جب یہ زورڈک سائن complete کروں گا تو اس کے انڈ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے کیا صدقہ جو ہے دینا ہے پھر اس کے بعد یہاں پہ ایک اور اہم چیز کہ آپ کے جو بچے ہیں ان کا ضرور خیال رکھیں concern کہ آپ کے بچے misplaced ہو سکتے ہیں lost ہو سکتے ہیں اگر آپ نے ان پہ نظر نہیں رکھی تو وہ کسی غلط activities میں بھی involve ہو سکتے ہیں تو اپنے بچوں پہ بہت زیادہ توجہ دیں یا موسمی تبدیلی کی وجہ سے آپ کے بچے کسی بیماری کا شکار بھی ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو انام کے خواہش مند ہیں یہ ہفتہ ان کے لیے اچھا ہے کہ ان کی لٹری یا انام لگ سکتا ہے ضروری نہیں کہ وہ پرائز بانڈ کی شکل میں ہو یا کسی لٹری جیتنے کی شکل میں ہو وہ کسی بھی انداز میں ہو سکتی ہے کہ آپ کو اپنے فیملی ممبر کی طرف سے یا خاص طور پر دوستوں کی طرف سے بھی فائدہ مل سکتا ہے یا اگر آپ کئی شاپنگ کرنے گئے ہیں وہاں پہ کوئی کرواندازی ہے اس میں آپ کا نام بھی آ سکتا ہے کہ آپ کو اس طرح بھی انام مل سکتا ہے اس کی کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے اور اب وہ میرے بیچارے چھوٹے بہن بھائی جو کسی سے عشق کر بیٹھے ہیں اور اس وجہ سے پوری پوری رات نید نہیں آتی اور دل کرتا ہے کہ کسی طرح ان کا ساتھ مل جائے ان کے ساتھ گفتگو کریں ان کے ساتھ وقت گزاریں تو آپ لوگوں کے لیے اچھی بات کہ اس ویک میں خود سے اگر آپ پہل کرتے ہیں اور اپنی دل کی بات بول دیتے ہیں تو آپ کو دوسری جانب سے پوزیٹیف آنسر ضرور ملے گا کہ بہت زیادہ رومانٹک تو ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو عشق محبت کے معاملات میں فائدہ بھی ملتا ہوا نظر آ رہے ہیں وہ بچے بچیاں جن کے ابھی تک رشتے نہیں ہوئے جن کی شادیاں نہیں ہوئیں جن کا تعلق برج سرطان سے ہے یہ ویک آپ کا تھوڑا سا بھی انتظار کا گزرے گا کہ اس پورے ویک میں اس حوالے سے کوئی اچھی ایکٹیویٹی ہوتیوی نظر نہیں آرہی لیکن محبت کے معاملات اچھے ہیں سٹوڈنٹس کو اگر میں دیکھوں تو یہ ویک تعلیمی اعتبار سے بھی ماشاءاللہ آپ لوگوں کا اچھا ہے کہ آپ اپنے نالج میں علم میں اضافہ کریں گے اپنے استادوں کے ساتھ رابطے میں رہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اگر آپ کے ذہن میں کسی بھی حوالے سے تعلیم کو لے کر کوئی پریشانی ہے کوئی الجن ہے آپ ان کے ساتھ اگر شیئر کریں ڈسکس کریں تو وہ الجنیں آپ کی سلجن بنتی بھی نظر آ رہی ہیں تعلیمی اعتبار سے یہ ویک آپ لوگوں کے لئے بہت اچھا ہے بلکل بھی آپ لوگوں نے ٹائم بیسٹ نہیں کرنا کیونکہ آنے والے دنوں میں اس ویک کی گئی محنت آپ کو بہت زیادہ فائدہ دیتی بھی نظر آ رہی ہے اور بیرون ملک اگر آپ کوئی بزنس کے حوالے سے کانٹریک کرنا چاہتے ہیں بلکل کر لیں اس میں بھی آپ کو فائدہ ہوگا غیر قانونی معاملات یا تعلقات آپ لوگوں کے اگر کسی کے ساتھ ہیں اس کو سالف کرنا چاہتے ہیں حل کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے بھی یہ ہفتہ اچھا اور بہتر ہے جن لوگوں کو جگر کی بیماری ہے ان کے لئے اچھی خبر یہ کہ آپ کے لئے اس ہفتے میں صحت جو ہے وہ پہلے سے زیادہ اچھی اور بہتر رہے گی ذہنی قابلیت میں بھی اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے روحانی محفلوں میں شرکت کرنے سے آپ کو ذہنی سکون بھی ملے گا اور آپ کا وقت جو ہے وہ ایک اچھی محفل میں گزر سکتا ہے وہ بہن بھائی جن کا تعلق کنسٹرکشن سے ہے پروپٹی کے معاملات سے ہے اگریکلچر سے ہے یا آئلنڈ گیسز بھی آ جاتی ہیں آپ کے لیے یہ بھی بلکل بھی اچھا نہیں ہے اپنے کام یا کاروبار میں مزید انویسٹ کرنا یا اگر آپ اپنا گھر شروع کرنا چاہتے ہیں گھر کی تعمیر اور کنسٹرکشن کے لیے بھی یہ ہفتہ اتنا زیادہ اچھا اور بہتر نہیں ہے بہتر ہے کہ کچھ وقت آپ رک جائیں یا کوئی نیک وقت تجویز کروا کر پھر آپ اپنے گھر کی کنسٹرکشن کا آغاز کر سکتے ہیں چیسٹ انفیکشن ہو سکتا ہے نزلہ زکام خانسی بخار یہ بیماریاں آپ کو تنگ کر سکتی ہیں جذباتی کیفیت پہلے سے بہت زیادہ ہے اور جذبات میں آکے آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا بھی کر سکتے ہیں تھوڑا سا احتیاط کریں درگزر کریں کہ آپ کے اوپر کوئی غلط الیگیشن بھی لگ سکتا ہے تو اپنی خفیہ چیزوں کو خفیہ ہی رہنے دیں میں بہت سارے زارڈک سائنس والوں کو یہ بتاتا ہوں کہ اپنے خفیہ معاملات کو دوسروں سے شیئر کریں ڈسکس کریں لیکن آپ لوگوں کے لیے اگر آپ نے اپنے خفیہ معاملات کسی کے ساتھ بھی شیئر کیے تو آپ پہ کوئی غلط الیگیشن یا الزام لگ سکتا ہے سٹمک کی پرابلم ہو سکتی ہے آپ کے جو کرائے دار ہے وہ آپ کو ٹنگ کر سکتے ہیں اگر آپ کوئی گھر چینج کرنا چاہتے ہیں یا تبدیل کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے یہ ویک بلکل بھی اچھا نہیں ہے سیکھنے سکھانے کی قابلیت جو ہے پہلے کی نسبت بہتر تو ہے لیکن آپ کی اپنی جو شخصیت ہے جو بچپن سے آپ چیزیں سیکھتے ہوئے آ رہے ہیں جو آپ نے اڈاپٹ کی ہوئی ہیں آپ کی نیچر کا حصہ ہے وہ پہلے کی نسبت کافی ویک اور کمزور دکھائی دے رہے ہیں مس انڈرسٹینڈنگز دوسروں کے ساتھ پیدا ہوں گی خاص طور پر چھوٹے جو آپ کے بہن بھائی ہیں بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی میں نے بتایا تھا کوئی تعلقات اتنے اچھے نہیں ہیں اور چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں ذہن میں عجیب و غریب خیالات آئیں گے ابحام کا شکار ہوں گے اور یہ غلط یا مس انڈرسٹینڈنگ والے معاملات آپ کی پریشانیوں میں اضافہ بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ صحت جسمانی پہ تھوڑا سا آپ نے توجہ دینی ہے کمیونکیشن بہت زیادہ دوسروں کے ساتھ کرنا بھی آپ کو تنگ یا پریشان کر سکتی ہے یا آپ کا ٹائم بیسٹ کر سکتی ہے کزنس کے ساتھ آپ کے تعلقات پہلی کے نسبت اتنے زیادہ اچھے نہیں ہیں ان کے ساتھ بحث و تقرار بھی بڑھ جائے گی بلکہ ہاتھا پھائی کی نوبت بھی آ سکتی ہے تو تھوڑا سا بھائی جن احتیاط کرنی ہے آپ نے اور اگر اس قسم کی کوئی نوبت پیش آئیں تو کوشش کریں کہ اس وقت سے یا اس محفل سے کنارکشی اختیار کریں کیونکہ یہ آپ کے لئے ٹھیک نہیں ہے انرجی طاقت قوت پہلے کی نسبت اس وجہ سے تھوڑی سی کم ہو سکتی ہے آپ کو شلڈر فریز کی پرابلم ہو سکتی ہے کندوں کا درد ہو سکتا ہے دانتوں کی تکلیف ہو سکتی ہے کانوں کی بھی تکلیف ہو سکتی ہے اور اگر آپ کے کچھ چھوٹے بزنسز ہیں چھوٹے کاروبار ہیں جن کا حجم اتنا زیادہ نہیں ہے اس میں بھی زیادہ انویسمنٹ کرنا یا ری انویسٹ کرنا ٹھیک نہیں ہے اس ہفتے اگر آپ رک جاتے ہیں آنے والے دنوں میں انویسٹ کریں تو زیادہ بہتر ہے ذہنی قوت اور طاقت پہلے کی نسبت بھی تھوڑی سی کم ہے فنانچلی اعتبار سے یہ ہفتہ اچھا ہے بہتر ہے کہ فنانچلی آپ اپنی چیزوں کو بہاملات کو اچھے طریقے سے مینج کر پائیں گے بچپن کی یادیں بچپن کے دوستوں سے ملقات ہو سکتی ہے اور دوستوں میں موجود اگر کوئی خفیہ دشمن ہے وہ بھی کھل کر آپ کے سامنے آ سکتا ہے کزنس کے علاوہ جو دوسرے فیملی کے افراد ہیں ان لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا آپ کو فائدہ دے سکتا ہے بلکہ اگر کوئی فیملی میں کسی بھی قسم کی ناراضگی ہے کزنس کے ساتھ تو وہ ان کے ساتھ ملنے جلنے سے بھی ختم اور بہتر ہو سکتی ہے سپیشلی جو آپ سے بڑی عمر کے لوگ ہیں والد اگر کسی بیماری میں مبتلا ہے ان کی صحیح جابی بھی اس ہفتے میں دیکھ رہو بلکہ والد کے دوستوں کے ساتھ بھی ملنا ملانا بہت زیادہ رہے گا کھانا پینا اور خوش خوراکی بھی کرتے ہوئے نظر آرہے ہیں اور گرینڈ پرنٹ سے آپ کو فائدہ بھی ملتا ہوئے نظر آرہے ہیں اور خواتین جولری کی زیورات کی شاپنگ بھی کرتی ہوئے نظر آرہی ہیں میمری پہلے کی نسبت بہت زیادہ شاپ ہے کہ ابھی جیسے میں بتا رہا تھا کہ بچپن کی بات دیں یاد دیں یہ سب آپ کو ستائیں گی بھی اور بار بار یاد بھی آئیں گی اور آپ کو کوئی بھی ایسی چیز جو اس عفتے میں آپ کرتے ہیں وہ آنے والی زندگی میں کبھی بھی نہیں بھولیں گی اگر آپ کوئی ناخن کی بیماری میں مبتلا ہے تو اس میں تھوڑا سا احتیاط کریں بلکہ پہلے سے اگر کچھ چاہتے ہیں تو بلکل بتا دیں اس ہفتے میں لوگ اس کو بخوشی قبول کریں گے اور آپ کے لیے زندگی کی اچھی زندگی کی دعائیں بھی دیں گے بہنوں کے ساتھ تعلقات پہلی کی نسبت بہتر ہیں اور بھائیوں کے ساتھ نہیں ہیں بھائیوں کے بارے میں میں بھی بتا رہا تھا لیکن بہنوں کے ساتھ آپ کے تعلقات کچھ حد تک بہتر رہیں گے لیکن اتنے بھی زیادہ نہیں زیادہ بولنا زیادہ تقریر کرنا زیادہ بحث کرنا یہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے زیادہ بھولتے ہوئے چونکہ نظر آ رہے ہیں اس ویک میں کہ آپ دوسروں کے اوپر اپنے فیصلے بھی امپلیمنٹ کریں گے اور آپ کی یہ کوشش ہوگی کہ دوسرے آپ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں تو بھائی ایسا بلکل بھی نہیں ہو سکتا آپ دوسروں کو ان کی زندگی جینے دیں اور خود اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے بارے میں سوچیں اور اتنی گفتگو کریں جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ گفتگو کرنا آپ کو پریشان کر سکتا ہے اور آپ کے تعلقات میں بگاڑ پیدا کر سکتا ہے شخصیت پہلے کی نسبت کافی بہتر ہے فیملی کی طرف بہت زیادہ دھیان ہے اور کسی نئے کام کا اگر آپ آغاز کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی یہ ویک بہتر رہے گا سہر و تفریج جو ہے وہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں انرجی تھوڑی سی ڈاؤن ضرور ہے لیکن حوصلہ ابھی بھی آپ لوگوں نے نہیں ہارا اس کی سب سے بڑی وجہ کینسیرینز کی یہ نیچر ہوتی ہے کہ کسی بھی حال میں حوصلہ اور احمد نہیں ہارتے اور دوسروں کو بھی انرجی اور طاقت دیتے ہیں کہ دوسرے بھی اٹینٹیو رہیں اور دوسرے بھی اپنے کاموں میں مصروف رہیں اور کینسیرینز بہت اچھے لائف پارٹنر بھی ثابت ہوتے ہیں کہ لیکن ایک چیز ان کی غیر مستقل مزاجی ان کو نقصان دے سکتی ہے بلکہ اس ہفتے میں بلکل بھی آپ غیر مستقل مزاج نظر نہیں آ رہے ہیں بلکہ کوشش آپ کی یہ ہی ہے کہ ہم یہ پورا کا پورا ویک خوشیوں کے ساتھ عزت کے ساتھ دوسروں کو اپنی شناخت کراتے ہوئے گزاریں اور وہ لوگ جو ہوسٹل کی زندگی گزار رہے ہیں ان کے لئے اچھی بات یہ ہے کہ آپ کو گھر کا سکھ ملتا وہ نظر آ رہے ہیں یا گھر کی طرف سے کھانا جو ہے جو آپ مست کر رہے تھے بڑے دنوں سے اپنی فیملی لائف کو دوبارہ سے اچھے اور بہتر طریقے کے ساتھ گزارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور بلکہ کسی بھی حوالے سے آپ اپنی آداد کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں اس ہفتے میں آپ کی آداد اگر تبدیل ہوتی ہیں تو آنے والے دنوں میں وہ آداد پکی بھی ہو جائیں گی اور آپ کو فائدہ بھی ہوگا صدقہ اگر آپ لوگ دینا چاہے تو کالی رنگ کی چیزوں کا صدقہ اپنا دیجئے کیونکہ اس ہفتے میں حاسدین نظر بد جادو ٹونا یہ ساری کی ساری چیزیں آپ لوگ کے اوپر بہت زیادہ حاوی ہیں کالی چیزوں کا صدقہ دینا اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے کالے ماش کالے تل آپ چاکلٹس لے کے بچوں میں بانڈ سکتے ہیں یا عجوہ خجور لے کر آپ لوگوں میں بانڈ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ میری بہت ساری دعائے آپ لوگوں کے لیے اور اگر آپ کو اپنا نگینہ پہننا چاہیں تو بہتر ہے کہ اپنے پیداشی ذائچے کے مطابق بہتر نگینہ تجویز کروا کر پھر اس کو استعمال کرے اور نگینہ جب خریدیں کسی اچھے اور مستند ادارے سے خریدیں تاکہ نگینہ اصلی ہو اور اس کے وہی اثرات آپ لوگوں کو ملیں جن کی آپ کو تلاش دی یہ ہم نے بتایا برج سرطان کا اب ہم بات کرتے ہیں برج اسد لیو کی جی اب ہم بات کرتے ہیں برج اسد لیو کی چوبیس مات سے لے کے تیس مات تک یہ ہفتہ آپ لوگ کیسا گزارنے جا رہے ہیں میں جب آپ لوگوں کا یہ ہورسکوپ تشکیل دے رہا تھا تو مجھے بہت زیادہ فکر ہو رہی تھی آپ لوگوں کی کہ برج اسد والے لوگ جو تمام لوگوں کو حوصلہ دیتے ہیں حمد دیتے ہیں موٹیویٹ کرتے ہیں نہ جانے کیوں اس ویک بہت زیادہ خاموش خاموش دکھائی دے رہے ہیں کہیں نہ کہیں کچھ الجنے آپ کے ذہن میں چل رہی ہیں جو آپ کو زندگی سے بہت زیادہ بیزار بھی کر رہی ہیں اور معمولات زندگی اس طرح سے اچھی اور بہتر نہیں چل رہی جیسے آپ گزارنا چاہ رہے ہیں اس خاموشی کو توڑنے کی ضرورت ہے اور بلکل ویسا ہو جانے کی ضرورت ہے جیسے آپ لوگ پہلے تھے بلکہ آپ لوگوں کے لیے مجھے ایک شیر بھی یاد آ گیا مجھ میں کتنے راز ہیں بتلاؤں کیا بند ایک مدت سے ہوں کھل جاؤں کیا تو اپنے آپ کو کھولیں اپنی دل کی باتیں دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور اپنے اندر اگر آپ زیادہ سے زیادہ چیزیں اور باتیں رکھیں گے اپنے اندر راز رکھیں گے اس سے آپ لوگوں کی ہیلتھ متاثر ہو سکتی ہے آپ لوگ دنیا میں دوسروں کو موٹیویٹ کرتے ہیں تو اسی طرح اس ویگ بھی آپ لوگوں نے دوسروں کو موٹیویٹ کرنا ہے کیونکہ آپ کی جو پریزنس ہے وہ دوسروں کو بہت زیادہ انسپائر کرتی ہے آپ کا تعلق عمر کے کسی بھی حصے سے کیوں نہ ہو آپ کی شخصیت آپ کی سہر انگیزی آپ کی گفتگو آپ کا انداز یہ دوسروں کے لیے بہت زیادہ انسپائریشنل بھی ہوتا ہے موٹیویشنل بھی ہوتا ہے اور آپ بہت سارے لوگوں کے آئیڈیل بھی ہوتے ہیں بلکہ میں ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا اور اس میں یہ ایک بات بڑی اچھی میں نے پڑھی کہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ اگر بڑے ہی گلتیاں کریں گے تو چھوٹے بیچارے کیا کریں یہ خیر کافی لمبی تفصیل ہے لیکن یہاں پہ کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ نے خاموش رہ کر گلتیاں نہیں کرنی یا خاموش رہیں گے تو آپ جذباتیت کی روح میں بہت سکتے ہیں اور کچھ غلط اقدامات بھی کر سکتے ہیں شخصیت آپ کی اس ہفتے میں پہلے کی نظر تھوڑی سی ڈاؤن ہے کہ آپ لوگ کچھ باتوں پہ پریشان ہیں فکر مند ہیں وہ کسی بھی حوالے سے ہو سکتی ہے اس کو ہم تفصیل میں ابھی دیکھتے ہیں آپ لوگوں نے اپنا صدقہ خیرات ضرور دینا ہے میں ابھی صدقے کے بارے میں بھی لاسٹ میں بتاؤں گا کہ کون سا صدقہ جو ہے وہ آپ لوگوں نے دینا ہے اس لیے کہ اگر آپ کوئی بھی کام اس کا آغاز کرنا چاہتے ہیں یہ ہفتہ آپ کے لیے کام کے آغاز کے لیے بہت اچھا ہے بہت زیادہ بہتر ہے کہ آپ اس کا آغاز کر سکتے ہیں اپنی فکروں کو اپنی سوچوں کو ایک طرف رکھ کر کام میں لگ جائیں کام کی جستجو میں لگ جائیں کیونکہ آپ جب بھی کوئی کام کرتے ہیں اس کو منزل مقصود تک پہنچا کر رہتے ہیں پہلے کی نسبت بہت زیادہ خوش تو نہیں ہے موڈ کچھ باتوں پہ آف نظر آ رہا ہے اور آپ دوسروں کے سامنے اپنی شناکت بنانے کی کوشش کریں گے لیکن دوسرے اس طرح سے اس کو نہیں لیں گے دوسروں کی باتوں میں آ کر یا دوسروں کی فکر کر کے اپنی چیزوں کو خراب نہیں کرنا وہ لوگ جو ہسٹل کی لائف گزارتے ہیں اپنے گھروں سے دور رہتے ہیں ان کو بھی ایک تعقید کروں گا کہ آپ جس بھی مقصد سے وہاں پہ موجود ہیں اپنے کام پہ فوکس کرنا آپ کے لئے زیادہ بہتر ہے وقت کا زیا آپ کے لئے بلکل بھی اچھا اور بہتر نہیں ہے اگر آپ ٹائم بیسٹ کریں گے تو آنے والے دنوں میں اس کے کچھ اتنے اچھے نتائج نہیں ملیں گے زندگی کو لطف اٹھانے کی کوشش تو کریں گے لیکن اس کے باوجود بھی اس طرح سے آپ کی سٹیسفیکشن نہیں ہوگی ذہنی سکون جو ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا حوصلہ احمد پہلے کی نسبت اچھی ہے بہتر ہے کہ آپ نے حوصلہ جو ہے وہ بلکل نہیں آرہا اور اپنی آدات کو مزید امپروف کرنے کی کوشش کریں گے اس پورے ویک کے اندر معیشت کے حوالے سے اگر میں دیکھوں تو یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لئے اچھا ہے کہ فنانچلی طور پر آپ کو بہت ساری ایسی جگہوں سے فائدے ہو سکتے ہیں جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں لیکن یہ دنیا کی رنگینیاں یہ دنیا کی خوشیاں یہ دنیا کی روشنیاں یہ آپ کو کچھ اتنی زیادہ انسپائر نہیں کر رہی اگر آپ کو آنکھوں میں کوئی انفیکشن تھا آنکھوں سے ریلیٹڈ کوئی پرابلم ہے تو اپنے ڈاکٹرز کے ساتھ ضرور رابطے میں رہیں اس کو بروقت تشخیص کروانا آپ کے لئے زیادہ بہتر ہے بچپن کی باتوں کو یاد کریں گے گزرے ہوئے لمحوں کو یاد کرتے ہوئے نظر آرہے ہیں اور بچپن کے کچھ دوست جو ہیں وہ بھی آپ کو مل سکتے ہیں اور ان کے ساتھ ایک لمبی اور طویل نشست بھی رہ سکتی ہے فیملی میمبرز خاندان کے لوگ آپ کے لئے فائدہ مند ہیں آپ کو بہت سارے معاملات میں فائدہ دے سکتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ زیادہ گھلنا ملنا ملاقات کرنا آپ کو ذہنی طور کے اوپر بہت زیادہ ریلیکس بھی کر سکتی ہے والد کی بیماری اگر والد صاحب کسی بیماری میں مبتلا ہے تو ان کو بیماری کی طرف سے ریلیف ملتا ہوا نظر آرہے ہیں والد صاحب کے جو فرنڈز ہیں جو ان کے دوست ہیں ان سے بھی آپ لوگوں کو فائدہ ملتا ہوا نظر آرہے ہیں کھانے پینے کے لحاظ سے اگر دیکھوں تو اس پورے کے پورے ویک میں آپ کا موڈ مزاج جو بھی ہے لیکن کھانے پینے کے معاملے میں کوئی کامپرومائزنگ سیچویشن مجھے نظر نہیں آرہی خود تو خوشخوراکی اور کھانا پینہ بہتر انداز میں کرتے ہوئے نظر آرہے ہیں لیکن آپ کی فراخ دلی کے دوسروں کی بھی آپ کھانے پینے کے لحاظ سے توازو جو ہے وہ کرتے ہوئے نظر آرہے ہیں اور دوسرے آپ کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکیں گے یہ وہ ایک واحد بات ہے جو دوسروں کو انسپائر کر سکتی ہے اس ویک میں گرانڈ پیرنٹس کی طرف سے دادہ دادی کی طرف سے آپ کو فائدہ ملتا ہوا اس ویک میں نظر آرہے اگر آپ نے ان سے کوئی فائدہ لینا ہے کسی بھی اعتبار سے ہے وراثتی معاملہ ہے کوئی اپنی دل کی بات کرنی ہے کسی سے محبت کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں کہ اگر ہم اپنے بزرگوں کو بتائیں گے میں ڈانڈ نہ دیں لیکن گرانڈ پیرنٹس ایسے ہیں کہ اگر آپ ان سے اپنے دل کی بات کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں یا کوئی بھی آپ کی خواہش جو آپ ان سے شیئر کریں گے ان سے آپ کو ضرور فائدہ ملے گا میمری بھی جیسے میں نے ارس کیا کہ پرانی جادوں کو تازہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں میمری پہلے کی نسبت شعب ہے ذہنی طور پر تھوڑا سا دباؤ کا شکار تو ضرور ہے لیکن میمری پہلے کی نسبت بہت زیادہ اچھی ہے کہ اس ویک میں جو بھی یاد کریں گے یا جو بھی چیزیں آپ کے سامنے سے گزریں گی وہ آنے والی زندگی میں آپ کو بھولیں گی نہیں ایسے دشمن جو آپ کے سامنے موجود رہتے ہیں ان سے احتیاط کیجئے ان کی طرف سے کوئی نقصان کا اندیشہ ہے اگر آپ نے کوئی خفیہ شادی کر رکھی ہے اس کو دوسروں کے سامنے اگر آپ لے آتے ہیں یا دوسروں کو بتا دیتے ہیں یا ہو سکتا ہے میبھی آپ اس وجہ سے پریشانی کا شکار ہوں تو اس ویک اس چیز کو ڈیکلیر کرنا آپ کو فائدہ دے سکتا ہے کہ آپ ذہنی دباؤ سے نکل سکتے ہیں زیادہ بحث و تقرار تو اس ویک نہیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن سیکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ سیکھنے کا ایلیمنٹ آپ لوگوں کے اندر بہت زیادہ رہے گا قابلیت سیکھنے کے اعتبار سے ہو یا کسی بھی حوالے سے ہو کسی کے ساتھ اگر کوئی مس انڈرسٹینڈنگ چل رہی ہے وہ مس انڈرسٹینڈنگ دور ہوتی بھی نظر آ رہی ہے اپنی ذات کو لے کر تو فکر مند ہیں لیکن دوسروں کے لیے آپ ہمیشہ اچھی بات سوچتے ہیں ذہن میں کسی بھی قسم کے کوئی برے خیالات اس ویک میں میں نہیں دیکھ رہا ٹریولنگ بہت زیادہ کریں گے سفر کرنے سے پہلے اپنا صدقہ خیرات ضرور دیجئے گا کیا صدقہ کرنا ہے ابھی میں اس زارڈک سائن کے اقتطام پہ آپ لوگ کو ضرور بتاؤں گا اپنے بچوں کے دوستوں پہ ضرور نظر رکھیں کہ بچے کن ایکٹیویٹیز میں انبالو ہیں اور ان کی ایکٹیویٹیز پہ اگر آپ ابھی سے نظر نہیں رکھیں گے تو آنے والے دنوں میں کسی بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آپ کو آپ کے پڑوسی آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں اگر ان کے ساتھ کسی بھی قسم کے تعلقات خراب تھے یا بہتر نہیں تھے ان کی طرف سے راحت سکھ سکون جو ہے ملتا ہوا نظر آرہا ہے دوستی بہت زیادہ میں دیکھ رہا ہوں کانوں کی تکلیف میں اگر مقتلات تھے تو اس طرف سے بھی ریلیکس آپ کو ملتا ہوا نظر آرہا ہے ایسے بہن بھائی جن کا تعلق چھوٹے کاروبار سے ہے چھوٹے بزنسس ہیں ان کے ان کے لیے یہ بھی بہت زیادہ اچھا ہے کہ آپ کا بزنس پہلے کی نسبت بہت زیادہ چلتا ہوا نظر آرہا ہے منافع یا پراپٹی سیل پرچیز کے کام میں انبالو ہیں کنسٹرکشن کے کام میں انبالو ہیں انجیننگ سے آپ کا تعلق ہے آئی ٹی سے آپ لوگ کا تعلق ہے اور بلکہ ایک ہماری بہن پوچھ رہی تھی جن کا تعلق یہ بیوٹی پروڈک کے حوالے سے ہے کہ کیا خواتین کے لیے بیوٹی پالر کا کام کرنا زیادہ بہتر ہے تو میں اس ویک آپ کو بھی یہ بتاتا چلوں کہ اس ویک میں کیا گیا کوئی بھی کاروباری کام آپ کو فائدہ دے گا خواہ کسی بھی بزنس سے آپ کا تعلق ہے اس ویک میں اس کو کر جائیے اس ویک میں اس کا آغاز کرنا آپ کے لیے اچھا اور بہتر ہے آنے والے دنوں میں پروفٹ فائدہ فائدہ فائنانچل گین بہت زیادہ ہوگا بلکہ پبلک ریلیشننگ اپنے کام کاروبار سے بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ میل ملاقاتیں بھی آپ لوگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں چیست انفیکشن میں اگر مبتلا تھے اس سے جان چھوٹی ہوئی نظر آ رہی ہے فلو بخار نزلہ زکام اگر تھا وہ بھی پہلے کی نسبت کافی بہتر ہوگا کہ یہ ویک صحت کے معاملات کے حوالے سے اچھا ہے کہ صحت آپ کی پہلے کی نسبت بہتر ہوتی بھی نظر آ رہی ہے جذباتی پہلو بہت زیادہ ہے جذبات پہ کنٹرول بھی رکھنا ہے کہ جذبات میں آکے غصہ جو ہے وہ نہیں کرنا کہ غصہ آپ کے تعلقات کو خراب کر سکتا ہے کیونکہ اس ویک میں فیملی کی طرف سے سپورٹ بھی ہے گھر کا سکھ بھی ملتا وہ نظر آ رہا ہے اگر جذبات میں آکے آپ نے تھوڑا سا بھی غصہ کیا تو فیملی کے ساتھ تعلقات بگاڑ کا شکار ہو سکتے ہیں آپ اگر اپنا گھر تبدیل کرنا چاہتے ہیں چینج کرنا چاہتے ہیں یا گھر کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں اس حوالے سے یہ ہفتہ اچھا ہے بہتر ہے اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے آسانیاں رہیں گی ایڈوکیشن کے حوالے سے سٹوڈنٹس کو اگر اس ویک میں ہم دیکھیں تو سٹوڈنٹس کے لیے یہ ویک اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے بلکہ جو سیکھا تھا وہ بھی بھولتے ہوئے نظر آنے ہیں اپنا صدقہ آپ لوگ ضرور دیجئے گا ابھی اختتام میں میں صدقہ بتاؤں گا کیونکہ آپ کی جو سیکھنے سکھانے کی صلاحیتیں ہیں سٹوڈنٹس کی نالج میں اضافہ کرنے والی صلاحیتیں ہیں وہ پہلے کی نظبت کچھ ماند پڑ چکی ہیں اور آپ کا دیان تعلیم کو چھوڑ کر دوسری ایکٹیوٹیز کی جانب بہت زیادہ ہے اگر تعلیم پہ اس ویک آپ توجہ نہیں دیں گے تو آنے والے دنوں میں آپ کو تھوڑا سا پریشان ہونا پڑ سکتا ہے تمہیں سٹوڈنٹس کے لیے خاص طور پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اپنی پڑھائی پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے والدین کو اپنی اولاد پہ بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ بچوں کی طرف سے اولاد کی طرف سے کچھ معاملات میں فکر تو بہت زیادہ ہے اور صحت خراب ہو سکتی ہے بچوں کی بچوں کی طرف سے کوئی پریشانی مل سکتی ہے اگر آپ نے بچوں پہ پروپر توجہ نہ دی کمیونکیشن گیپ آپ اپس میں ختم نہ کیا تو بچوں کی طرف سے بہت سارے معاملات میں پریشانی آپ کو فیس کرنا پڑ سکتی ہیں اور اگر کسی کے ساتھ آپ کا کمپیٹیشن ہے کوئی مقابلہ بازی کرنا چاہتے ہیں تو کچھ عرصہ رک جائے اس ویک میں اگر کمپیٹیشن کریں گے تو اس میں آپ کو ندامت کا یا رسوائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور آپ کے اوپر کچھ غلط الیگیشن بھی لگ سکتے ہیں محبت کرنے والے لوگوں کو خاص طور پر میں یہ تعقید کروں گا کہ اگر دل کی بات کسی سے کرنا چاہتے ہیں کسی کو بسند کرتے ہیں شادی کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ تو اس ویک بلکل بھی ان کو پرپوز مت کیجئے گا کیونکہ لینے کے دینے بھی پڑ سکتے ہیں ڈانٹ بھی پڑ سکتی ہے یا چھوٹی مٹھی پٹائی بھی ہو سکتی ہے تو میں نوجوانوں کو یہ کہوں گا چونکہ جذباتی بہت زیادہ اس ویک میں آپ لوگ رہیں گے اگر آپ نے اپنے جذبات پہ کنٹرول نہ رکھا تو معاملات بگاڑ کا شکار ہو سکتے ہیں محبت کے حوالے سے یہ ویک بلکل بھی لیے اس کے لیے اچھا نہیں ہے شادی جن بچے بچیوں کی ابھی تک نہیں ہوئی ان کے لیے اچھی بات اس میں یہ نظر آ رہی ہے کہ رشتے کے حوالے سے معاملات بہتری کی طرف گامزن ہے کہ اس ویک کوئی اچھا رشتہ آ بھی سکتا ہے یا کہیں پہ بات چیت چل سکتی ہے بلکہ بہت سارے ایسے بچی بچیاں مجھے میسیجز کرتے ہیں کہ ہمارے گھر والوں کو ہماری شادی کی فکر نہیں ہے اور ہماری عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے تو جناب لیجیے یہ ہفتہ آ گیا کہ اس کے اندر اب آپ کے گھر والے خود کہیں گے کہ اب آپ کے لیے رشتہ دیکھتے ہیں اور آپ کی ذمہ داریاں کسی اور پر ڈالتے ہیں یا آپ کو ذمہ دار کر دیتے ہیں تو آپ تھوڑا سا خوش ہو جائیں جن کی شادیاں نہیں ہوئیں ان کے لیے یہ ہفتہ اچھا رہے گا مصبت رہے گا پوزیٹیف رہتا ہوا نظر آ رہے اگر آپ کو جگر کی پرابلم ہے تھوڑا سا احتیاط کرنا ہے جگر کی بیماری بڑھ سکتی ہے ذہنی قابلیت جو ہے اس وجہ سے اگر صحت کسی بھی حوالے سے خراب ہوتی ہے تو ذہنی قابلیت بھی خراب ہو سکتی ہے روحانیت کا پہلو پہلے کی نسبت تھوڑا سا کم میں دیکھ رہا ہوں اگر آپ روحانی محافل میں شرکت کرتے ہیں مزارات پہ جاتے ہیں درگاؤ پہ جاتے ہیں دعا کرتے ہیں دوسروں کے لیے اچھی اچھی دعائیں کرتے ہیں اس سے بھی ذہنی سکون آپ کو حاصل ہو سکتا ہے وہ لوگ جن کو شوق ہوتا ہے اپنے گھروں میں پالتو جانور یا پیٹس رکھنے کا ان کو میں یہ بولوں گا کہ اس ویک کوشش کریں کہ اپنے پالتو جانوروں سے ذرا دور رہیں کہ ان کی وجہ سے آپ کسی بیماری کا شکار ہو سکتے ہیں یا آپ کا جو پیٹ ہے وہ کوئی چوری بھی کر سکتا ہے چوری چکاری کا بہت زیادہ خطرہ ہے پالتو جانوروں تک آپ اس کو محدود نہ مت سمجھیں اپنے گھر میں اپنے ملازمین پر خاص طور پر توجہ رکھیں آفیسز میں بھی اپنے ملازمین پر توجہ رکھیں آپ کے ضروری ڈاکومنٹس آپ کے زیورات آپ کا پیسہ یہ مس پلیس ہو سکتا ہے اور یہ کوئی غیر شخص یا انجان شخص نہیں کرے گا وہ لوگ آپ کو نقصان پہنچاتے ہوئے نظر آرہے ہیں جو آپ کے اندر یا آپ کے تابعے ہیں اور آپ کے اندر رہ کر وہ لوگ کام کرتے ہیں وہ گھر میں بھی ہو سکتے ہیں وہ آفیس میں بھی ہو سکتے ہیں یا کسی بھی لحاظ سے اپنے سامان کی اگر آپ ٹریول کر رہے ہیں بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں یا اندرون ملک سفر کر رہے ہیں تو اپنی سامان کی حفاظت ضرور کیجئے گا آپ کی چیزیں چوری ہونے کا خدشہ ہے بیماریاں پہلے کے نسبت کچھ بہتر ہے اچھی ہیں آپ اگر ناف کی تکلیف میں مبتلا ہیں تو اس میں ذرا تھوڑی سی احتیاط کرنی ہے جگر کے معاملات میں احتیاط کرنی ہے کڈنی پرابلم کے معاملات میں احتیاط کرنی ہے اگر آپ شگر اور بلڈ پیشر کے پیشنٹ ہیں تو یہ بیماری قدر کنٹرول اور بہتر نظر آ رہی ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں لائف پارٹنرز کی کہ ہزبنڈ اور وائف کا ریلیشن کچھ باتوں میں آپ لوگوں کے درمیان ناچا کی پیدا ہو سکتی ہے پریشانیاں ہو سکتی ہے مس انڈرسٹینڈنگ کا شکار رہ سکتے ہیں اور یہ مس انڈرسٹینڈنگ آپ کی اپنی ذات کی وجہ سے نہیں ہے دوسرے لوگوں کی پیدا کرتی ہے دوسرے لوگوں کی طرف سے سنی جانے والی باتیں دوسرے لوگوں کی طرف سے آپ کے ریلیشن میں انوالمنٹ آپ کے تعلق کو خراب کر سکتی ہے اپنے تعلق کو بہتر رکھیں تاکہ گھر کا سکھ گھر کا ماحول وہ اچھا رہے کیونکہ اس کے اثرات آپ کے بچوں کے اوپر بھی بہت زیادہ پڑھیں گے اور ذہنی طور کے اوپر آپ کو اتنا زیادہ ڈسٹرپ کریں گے کہ آپ کسی غلط راستے کا بھی انتخاب کر سکتے ہیں غصہ کنٹرول میں رکھنا ہے میں شروع میں بھی یہ ارز کر رہا تھا کہ غصہ آپ نے بہت زیادہ کنٹرول رکھنا ہے کیونکہ آپ کا لائف پارٹنر آپ کے ساتھ معاملات کو بہتر کرنا چاہتا ہے لیکن فی الحال آپ اس مونڈ میں نہیں دے رہی تو تھوڑا سا ہوش مندی سے کام لیں اکل مندی سے کام لیں دانش مندی سے کام لیں کہ سب کے ساتھ آپ اپنی لائف کو جس طرح مرضی گزاریں لیکن اپنے لائف پارٹنر کو تھوڑا سا کمفرٹ زون دیں ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر رکھیں اور اگر آپ کی خفیہ زندگی ہے اس کو بہتر خفیہ ہی رہنے دیں ایک دم سے سب کو بتانا یا سب کے سامنے اوپن کرنا وہ کسی بھی اعتبار سے ہو سکتی ہے آپ کی خفیہ زندگی آپ کسی کے ساتھ کو بزنس کر رہے ہیں کاروبار کر رہے ہیں یا کسی کے ساتھ ریلیشن میں بھی ہیں تو ان ساری چیزوں کو اگر آپ نے اپنی فیملی کے سامنے نہیں پیش کیا یا نہیں بتایا تو اس کو خفیہ ہی رہنے دے اگر آپ اس ویک میں بتا دیں گے تو آپ کے لیگل میٹرز آپ کے اگر چل رہے ہیں تو ان معاملات میں بہتر نتائج انشاءاللہ اس ویک میں رہیں گے محنت بہت زیادہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور محنت کا صلح بھی اس ویک میں آپ لوگوں کو ملتا ہوا نظر آ رہے ہیں ٹریولنگ کے دوران میں ابھی پیچھے بتا رہا تھا کہ صدقہ خیرات سفر سے پہلے ضرور دیں اس کی وجہ یہ تھی دوران سفر حادثات پیش آ سکتے ہیں ناغہانی واقعات پیش آ سکتے ہیں اسی لئے اپنے اپنا صدقہ ضرور دینا ہے وہ لوگ جو ہڈیوں کی بیماری میں مبتلا ہیں ہڈیوں سے ریلیٹڈ کسی بھی بیماری میں مبتلا ہے کوئی ہڈیوں میں درد ہے جوڑوں کا درد ہے پٹھو کا کھچاؤ ہے یہ تمام چیزیں اس ویک میں اچھی اور بہتر رہیں گی کہ آپ کی صحت پہلی کی نسبت بہتر نظر آ رہی ہے اور میزاج بہت ہی زیادہ فلوسیفکل ہے ذہنی طور پہ پختگی ہے آپ کا میزاج سنجیدہ نظر آ رہا ہے کچھ معاملات میں پریشان دکھائی دے رہے لیکن یہ پریشانی آپ کی اپنی ذات تک ہی محدود ہے کہ آپ کی باتوں کو راز میں ہی رکھیں گے اور یہ ساری چیزیں تو اپنی طرف لیکن لیوز والے اپنے موڈ کے بلکل برس اس ہفتے رہیں گے کہ لباس بڑا خوبصورت آپ زیبتن کرتے وے نظر آ رہے ہیں کہ چاہے جتنا مرضی ذہنی دباؤ کا شکار ہوں لیکن آپ جو لباس زیبتن کریں گے اس میں خوش لباسی جو ہے وہ ضرور رہے گی کہ اگر آپ کرتے ہیں تو یہ بھی آپ کا موڈ بہت اچھا اور بہتر کر سکتے ہیں بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں اس میں آسانیہ ہے اور امیگریشن اگر آپ نے اپلائی کر رکھی ہے اس کا انتظار کر رہے ہیں تو یہ ویک اس حوالے سے اچھا ہے یا اس ویک آپ نے اگر امیگریشن اپلائی کرنی ہے تو فورا کر دی جئے کیونکہ آپ کو امیگریشن میں آسانیہ مل سکتی ہیں نیند پہلے کی نسبت پرسکون ہے والد صاحب کے ساتھ تعلقات پہلے کی نسبت اچھے ہیں سکسس کا پہ کافی زیادہ مہربان ہیں وہ لوگ جو عالی تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں یہ ویک ان لوگوں کے لیے بھی زیادہ اچھا ہے بہتر ہے مذہب کی طرف لگاؤ مذہب کی طرف رجحان جو ہے وہ بھی اس ویک میں آپ لوگوں کا رہے گا اور روحانیت میں تھوڑی جذبات میں آکر اس کو ترک نہیں کرنا کیونکہ وہ وقت بہت قریب ہے جب آپ کو آپ کے وظائف سے فائدہ ملے گا وہ لوگ جو ایڈمنیسٹریٹیف پوسٹ پہ ہیں بڑی جابز پہ موجود ہیں ان کے لیے یہ ویک بہت زیادہ اچھا ہے آپ لوگوں کی عزت میں رسپیکٹ میں اضافہ میں دیکھ رہا ہوں کہ دوسرے روپے آرڈر بھی چلاتے وے نظر آ رہے ہیں اور دوسرے آپ کے لیے کام بھی کرتے وے نظر آ رہے ہیں وہ لوگ جو اپنے کیریئر کو لے کے تھوڑا سا فکر مند ہیں جاب چینج کرنا چاہتے ہیں چھوڑنا چاہتے ہیں تبدیل کرنا چاہتے ہیں اس ویک میں آپ اپنی نوکری تبدیل کرنا چاہیں بلکل کر سکتے لیکن جب تک دوسری جگہ پہ آپ کنفرم نہ ہو جائیں تب تک آپ نے اپنی نوکری چھوڑنی نہیں ہے بزنس کے اعتبار سے اس ویک میں فائدہ ہوگا اور اگر آپ جوڑوں کے درد میں مبتلا ہے وہ درد پہلے کی نسبت ختم ہوتا وہ نظر آ رہا ہے اور وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک ڈیسائیڈ نے کیا کہ ہمیں کونسی فیلڈ میں جانا ہے کونسا شعبہ اختیار کرنا ہے اور اس کو اپنا مستقبل بنانا ہے یہ ویک آپ کے لیے ایک اچھا لے کر آ سکتا ہے کہ آپ کسی ایک نتیجے پر پہن سکتے ہیں کہ آپ نے زندگی میں کونسی فیلڈ کونسے شعبے میں جانا ہے پرموشن ترقی کے لیے یہ ویک اچھا ہے کہ اگر اس اعتبار سے آپ نے امید لگا رکھی ہے اس امید کو اپنے ساتھ لگائے رکھیں یا اچھا راستہ بھی مل سکتا ہے کہ ذہن میں کوئی ایسی بات جو بہت عرصے سے چل رہی تھی اور اس کا سلوشن نہیں مل رہا تھا وہ دوسروں کے ساتھ ڈسکس کر لینے سے آپ کو سلوشن جو ہے اس کا ملتا ہوا نظر آ رہے دوستو کے ساتھ تعلقات اچھی رہیں گے آپ کو اپنے والد سے فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہے بزنس میں فائدہ بھی ہوگا اور اگر آپ ٹانگ کی بیماریوں میں مقتلہ تھے ٹانگ میں کو در تھا اس سے بھی ریلیف ملتا ہوا نظر آ رہے سماجی تعلقات بہتر ہونے کی وجہ سے کو آپ نے بے معنی نہیں گزار رہے ہیں اور آپ بہت زیادہ چیریٹی کا کام بھی اس ویک میں کرتے بہن بھائی ہیں ان کے ساتھ تعلقات کو بہتر کریں گے ان کی ہلپ کرتے بے نظر آ رہے ہیں جو آپ سے چھوٹی عمر کے بہن بھائی ہیں یا آپ کے دوست جو آپ آپ کے تعلقات کو دیکھوں تو ان کے ساتھ آپ کے تعلقات بھی قدر بہتر ہے بلکہ بڑوں سے بھی سیکھتے وے نظر آ رہے ہیں اگر ان کے ساتھ آپ زیادہ اٹھنا بیٹھنا رکھیں گے تو ضرور آپ کو کوئی نہ کوئی پتے کی بات یا فائدے کی بات ان سے مل سکتی ہے اختلافات ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس ویک میں اختلافات کو ختم کر سکتے ہیں کسی کے ساتھ اعلقی اختیار کر لی تھی اور دوبارہ سے رجوع کرنا چاہتے ہیں تو رجوع کر سکتے ہیں خاص طور پہ وہ ہزبن اور وائف جن کا ریلیشن طلاق کی نومت تک پہنچ گیا تھا ان کے لیے میرے دوست بھائی بہن جو اس وقت کسی بھی قسم کی قیدوبند میں ہیں جیل میں ہیں اور اپنی رہائی کے منتظر ہیں ان کے لیے اچھی بات یہ ہے کہ اس ویک میں رہائی کا بندوبس بھی ہوتا وہ نظر آ رہے کہ اس حوالے سے بہت ہی زیادہ اچھے اور بہتر ہیں ناگہانی اخراجات پہلی کی نزبت اتنے زیادہ نہیں بلکہ فنانچلی طور پہ آپ اپنی چیزوں کو سیو اور شیئر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کی شریک آجات لائف پارٹنر اگر کسی بیماری میں مبتلا تھی ان کی صحت بھی پہلی کی نزبت بہت زیادہ اچھی بہتر اور ہشاش پشاس کریں کہ اپنے نگینے اپنے پیدائشی ازائچے کے مطابق ہی لے کر پہنے یہی ایک بہتر انداز اور بہتر طریقہ ہے اور کسی مستند جگہ سے خرید دیئے تاکہ آپ کو اصلی نگینے جوہرات مل سکیں صدقہ اگر آپ کوئی دینا چاہتے ہیں تو اس ویک میں منگل کے روز سرک رنگ کی چیز کا صدقہ آپ لوگ حضب توفیق اپنا دے سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا برج اسد کا اب ہم بات کرتے ہیں برج سملہ ورگو کی برج سملہ ورگو چوبیس مارچ سے لے کے تیس مارچ تک یہ ہفتہ آپ لوگ کس طرح گزارنے جا رہے ہیں وہ لوگ جن کی ایج فورٹی پلس ہے ان لوگوں کے لیے میری بہت ساری ہمدردیاں اس وجہ سے ہیں کہ صحت کے معاملات کچھ اتنے زیادہ اس ویک میں اچھے نظر نہیں آرہے اور سپیشلی وہ لوگ جو نسل در نسل کاروبار سے منسلک ہیں فیملی بزنس کے ساتھ منسلک ہیں ان لوگوں کو بھی اپنے کام پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ فیملی میں اختلافات بڑھ سکتے ہیں فیملی کی طرف سے بہت سادہ پریشر جو ہے وہ آپ لوگوں کو فیس کرنا پڑ سکتا ہے جس کی وجہ سے کاروبار میں علیدگی صحت جسمانی متاثر ہو سکتی ہے ذینی کیفیت ڈسٹرب ہو سکتی ہے آپ لوگوں نے اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اور وہ لوگ جن کی ایج فورٹی سے کم ہے ان لوگوں کے لیے یہ ویک کسی بھی روزگار سے یا کام سے آپ لوگ منسلک ہیں خاص طور پہ خاتون خانہ جو خواتین گھروں کو لک آفٹر کرتی ہیں آپ لوگوں نے اپنی صحت پہ بلکل بھی کمپرومائز نہیں کرنا آپ کی اگر صحت خراب ہو جاتی ہے یا آپ بیمار ہو جاتی ہیں تو پورا کپورا گھر آپ لوگوں کی وجہ سے ڈسٹرب ہو سکتا ہے اس بات میں کوئی کے لیے بہت زیادہ اہم ہوتا ہے برج سملہ والے لوگوں کے اندر سب سے اچھی قوالٹی یہ ہوتی ہے کہ سب لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں دوسروں کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتے ہیں اور اپنی خوشیوں کو دوسروں کے ساتھ بانٹتے ہیں اور اپنے غم اور اپنے دکھ اپنے اندر چھپا کر رکھتے ہیں اور دوسروں پر ان کو openly discuss نہیں کرتے دوسروں کے ساتھ کوشش کرتے ہیں کہ ہم کم سے کم اس کو شیئر کریں یا ہم یوں بھی کہہ لیں کہ پورے شہر میں ڈھنڈورہ نہیں پیٹتے یہ بہت اچھی بات ہے برج جو سمبلہ والوں کو اس ویک میں یہ کہوں گا کہ آپ نے جو بھی اہم کام کرنا ہے یا جس بھی کام کا آغاز کرنا ہے اس کے لیے سوچ سمجھ کر پلاننگ کریں جذبات میں آ کر اپنے کام خود سے خراب نہیں کریں کیونکہ سب سے امپورٹنٹ چیز ذہنی قیفیت بہت زیادہ دباؤ کا شکار ہیں آپ لوگ بھی ڈپریشن کا شکار ہیں چیزوں کو بہتر انداز میں کرنا چاہ رہے ہیں محنت پہلے کی نسبت بہت زیادہ کر رہے ہیں لیکن اس کا صلح اس کا ریوارڈ اس طرح سے آپ لوگ کو نہیں مل رہا جس کی وجہ سے ذہنی قیفیت تھوڑی سی ڈسٹرب ہے کسی بھی معاملے میں یا کسی بھی تعلقات کو لے کر یا کسی بھی کاروبار سے منسلک ہیں یا گھر میں بہت ساری ایسی چھوٹی موٹی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں چونکہ آپ لوگ کے اندر سنجیدگی کا ایلیمنٹ بہت زیادہ ہے آپ بڑے سے بڑے نقصان کو برداشت کر جاتے ہیں لیکن چھوٹی چھوٹی چیزیں فیل کرتے ہیں اور یہ اسی لئے فیل کرتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی کو آسان کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کے اندر بچپن سے ہی یہ کوالٹی پھائی جاتی ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کو ایک خاص مقصد کے لئے جینا ہے اس کو ضائع نہیں کرنا یا ویس نہیں کرنا تو ایسے لوگوں کے ساتھ اگر آپ کے تعلقات ہیں جو آپ کے وقت کا ضیا ثابت ہو رہے ہیں ان سے کنارہ کشی اکتیار کر لینا ہی آپ لوگوں کے لئے بہتر رہے گا چیارٹی کا کام کرتے ہیں فلاہی کام کرتے ہیں صدقہ خیرات کرتے ہیں دوسروں کی خدمت کرتے ہیں تو آپ کو اس ویک میں ذہنی کیفیت یا دباؤ یا ڈپریشن سے نکلنے میں یہ آسانیہ فراہم کر سکتا ہے دوسروں کے ساتھ اختلافات بڑھ سکتے ہیں اختلافات پہ کابو پانے کے لئے خاموش رہنا زیادہ بہتر رہے گا اخراجات بھی پہلے کی نسبت بہت زیادہ ہے می بھی یہی ریزن ہو کہ آپ اپنے اخراجات کو لے کر بہت زیادہ فکر مند ہیں کہ کب وہ وقت آئے گا جب ہم کچھ سیونگ کر پائیں گے تو انشاءاللہ یہ وقت بہت جلدی آنے والے اس ویک میں تھوڑا سا دانشمندی کے ساتھ اور بہتر حکمت عملی کو اپناتے ہوئے آپ نے اخراجات کے اوپر کنٹرول کرنا ہے ونڈو شاپنگ اگر ضرورت ہے تو کریں ادر وائز ونڈو شاپنگ کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ناگہانی اخراجات اس ویک میں بہت زیادہ رہیں گے اگر کسی کے ساتھ تعلقات بہت زیادہ بگاڑ کا شکار ہو چکے ہیں میرا مطلب ہے یہ کہنے کا کہ اگر والدین کے ساتھ آپ لوگوں کے اختلافات چل رہے ہیں تو یہ اختلافات بھی بڑھتے ہوئے نظر آرہے ہیں اور اگر ہزبن وائف کے ریلیشن میں کوئی بھی اختلافات پیدا ہو چکے ہیں تو آپ کا ریلیشن ختم ہونے کی نوبت بھی آ سکتی ہے اگر آپ اس کو بروقت حکمت عملی میں نے بھی پیچھے ورڈ یوز کیا تا خاموش رہنا ہی آپ لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے کیونکہ آنے والے دنوں میں اگر اس ویک میں چھوٹی سی بھی غلطی یا یا ٹھیک ہیں تو ان کی صحت کی فکر کیجئے ان کی صحت بگاڑ کا شکار ہو سکتی ہے صحت جسمانی متاثر ہوتیوی نظر آ رہی ہے ایڈوائزرز یا مشیروں کے ساتھ ان معاملات میں ڈسکشن کریں جن کی ضرورت ہے بلا وجہ ساری کی ساری باتیں دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے اسی طرح دوستوں کے ساتھ تعلقات اتنے رکھیں جتنی ضرورت ہے بہت زیادہ ملنا ملانا فنانچلی طور پر آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے سوشل ایکٹیویٹیز میں سماجی کاموں میں بہت زیادہ انوالو ہیں تو یہ چیز بھی آپ کے اخراجات میں اضافہ کر سکتی ہے والدین کی طرف سے اگر آپ تعلقات کو بہتر رکھیں گے خاص طور پر والد صاحب کے ساتھ اگر آپ تعلقات خراب نہیں ہونے دیتے سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اس ویک آپ کو اپنے والد کی طرف سے کسی بھی حوالے سے یا کسی بھی اعتبار سے کوئی فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے اگر آپ جوڑوں کے درد میں مبتلا ہیں تو جوڑوں کا درد ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے تانگو کی اگر بیماری میں مبتلا ہیں یہ بیماری بھی ختم ہوتی بھی نظر آ رہی ہوگا کاروباری معاملات میں فنانچلی طور پر آپ کو منافع فائدہ ہو سکتا ہے ضروری نہیں کہ فنانچلی فائدہ ہو آپ کی خواہش کے مطابق آپ کوئی چیز پرچیز کرنا چاہتے ہیں یا آپ ایسی چیز کو اپنے کاروبار میں شامل کرنا چاہتے ہیں جو بڑے عرصے سے آپ خواہش کر رہے تھے تو وہ آپ کی خواہش پوری ہو سکتی ہے کیونکہ یہ ویک خواہشات پوری کرنے کا ویک ہے اس ہفتے میں کوئی ایک آدھی خواہش تو آپ کی ضرور انشاءاللہ پوری ہوگی اپنے گھر کے اندر جو آپ کے بچے ہیں ان کی جو بیغمات ہیں یا آپ کے کوئی وہ ناراض ہو گیا تو آپ کی شریک حیات بھی ناراض ہو سکتی ہیں وہ لوگ جو بڑی پوسٹوں پہ موجود ہیں ان لوگوں کے لیے ایک خاص تاقید کہ آپ اپنے اردگرد ضرور خیال رکھیں کہ آپ کے اردگرد کوئی آپ کو نقصان تو نہیں پہنچا رہا آپ کے نام کو مسیوس تو نہیں کر رہا کہ آپ کا نام لے کر بہت ساری فسیلٹیز حاصل کر رہا ہو اور آپ اس چیز سے لاعلم ہو اور وہ چیز جب آپ کے سامنے رونما ہو اور آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتی ہے ترقی پروموشن کے اگر آپ خواہش مند ہیں تو اس میں یہ چیز خلل پیدا کر سکتی ہے اپنے کاموں کو اپنے ہاتھ سے انجام دینا ہی آپ لوگوں کے لیے بہتر ہے وہ افراد جو کسی بھی وجہ سے نوکری چھوٹ گئی تھی یا نوکری سے برخاص ہو گئے تھے ان کی نوکری بہال ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں ان لوگوں کے لیے یہ ویک اچھا ہے جو کسی نئے روزگار کی تلاش میں ہے اپنے کیریئر کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے یہ ویک بہت زیادہ اچھا اور بہتر رہے گا بزنس کے حوالے سے یہ ویک اچھا ہے بہتر ہے کہ ترقی کامیابیاں بزنس میں ضرور ملتی نظر آ رہی ہیں سوفیس تو اللہ کی ذات ہے لیکن بزنس میں بہت زیادہ فائدہ ملتا نظر آ رہے وہ لوگ جو عالی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کے لیے ایڈوکیشن پہ توجہ دینا بہت اہم ہے کہ عالی تعلیم کے حوالے سے کچھ رکاوٹیں پیش آ سکتی ہیں کہ عالی تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا حاصل کرنے کے لیے کوشش جاری ہیں تو اس میں تاخیر میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے چیزوں میں بہت سارے معاملات میں تاخیر بھی ہوتی بھی نظر آ رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے روحانیت کا ایلیمنٹ بھی پہلے کی نظبت تھوڑا سا کم ہے کہ روحانیت اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے آپ کے اندر ہوتی تھی چونکہ ورگوز والوں کی سیکسنز بہت زیادہ سٹرانگ ہوتی ہے آپ کسی کو کچھ کہہ دیں کسی کو مشورہ دے دیں ویسا ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس ویک یہ ایلیمنٹ تھوڑا سا پہلے کی نظبت کم ہے مذہب ہوتی تھی وہ اتنی زیادہ نہیں ہے کہ آپ دنیا داری میں زیادہ نظر آرہے ہیں اور چیزوں کو بہتر پلاننگ کے ساتھ کرنے کی کوشش نہیں کر رہے بلکہ جو جس طرح چل رہے ہیں اسی طرح آپ اس کو کرتے چلے جا رہے ہیں تو پلاننگ بہت زیادہ ضروری ہے اگر پلاننگ نہیں کریں گے تو سکسس کا ایلیمنٹ بھی والد صاحب کے ساتھ تعلقات بگاڑ کا شکار ہو سکتے ہیں اور نیند بھی نظر آرہی ہے اگر آپ بہت زیادہ کتابیں پڑھنے کے شوقین ہیں اس ویک اس میں بھی کمی میں دیکھ رہا ہوں سیکھنے سکھانے کی جو صلاحیتیں ہیں وہ پہلی کی نسبت اتنی زیادہ اچھی اور بہتر نہیں ہے کہ آپ اس ویک میں جو کچھ بھی سیکھیں گے وہ آپ کی میمری میں سیف نہیں رہے گا اس کو آپ بھول سکتے ہیں اور بھولتے ہوئے نظر آرہے ہیں اس کی وجہ ذہن پہ بہت زیادہ دباؤ ڈپریشن اور مسروفیت کہ مسروفیت کا الیمنٹ بہت زیادہ ہے ذمہ داریاں آپ کے اوپر بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے آپ نالج گین نہیں کریں گے بلکہ نالج جو ہے اس کو ویسٹ کرتے ہوئے نظر آرہے ہیں تو میرے بھائی اور بہنوں آپ نے اس چیز کا بہت زیادہ خیار لکھنا ہے سپیشلی جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو میں یہ بات کہہ رہا ہوں دورانے سفر اپنا صدقہ خیرات ضرور دے کر نکلیں کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے اور صدقہ کیا دینا ہے اس ازارڈک سائن کے اختتام میں میں آپ لوگوں کو ضرور بتاؤں گا ہڈیوں کی جو بیماری ہے اس میں مبتلا ہو سکتے ہیں دورانے نوکری احتیاط کیجئے گا آپ پہ کرپشن یا کسی بھی ڈاکومنٹس کے ہیر پھر کرنے کا الزام لگ سکتا ہے آنکھیں کھلی رکھیے گا اور آپ کے حاسدین قفیہ دشمن اسی طاق میں ہوں گے کہ آپ سے کوئی غلطی ہو اور آپ کے اوپر الزام لگے ناومیدی کی کیفیت ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ دوسروں کو آپ یہ چیز شو کرتے وے نظر نہیں آرے شکست خردہ نہیں ہے شکست کو آپ لوگ بلکل بھی تسلیم نہیں کریں گے اپنی رہاز کی باتوں کو اپنے تک محدود رکھیں اگر کھل کر دوسروں کے ساتھ آپ شیئر کریں گے ڈسکس کریں گے تو آپ کسی الجن کا شکار ہو سکتے ہیں آپ کی مزاج میں شخصیت میں پہلے کی نسبت اتنی زیادہ سنجیدگی جو ہے وہ میں نہیں دیکھ رہا ذمہ دار تو ہیں لیکن سنجیدگی اپنی ذات کے لیے نہیں ہے تھوڑا سا رپریشن کا ایلیمنٹ بھی ہے اور اس کے بعد لائف پارٹنر کے ساتھ آپ کے تعلقات ہزمنڈ وائف کا ریلیشن اگر میں دیکھوں تو جناب یہ وہ واحد ریلیشن ہے جو آپ کو یہ تمام پریشانیوں سے نکال سکتا ہے اب یہاں پہ بہت سارے بہن بھائی یہ بھی سوچ رہے ہوں گے یا بچے بچیاں سوچ رہے ہوں گے کہ ہمارا تو بھی کوئی لائف پارٹنر رہی ہے تو آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں وہ لوگ جو شامل ہیں جن سے آپ بہت ساری باتیں ڈسکس کرتے ہیں چاہے وہ والدین ہیں چاہے وہ بڑے بہن بھائی ہیں چاہے ہم عمر آپ کے دوست ہیں ان کی شراکرداری ان کے ساتھ ملنا ملانا آپ کو فائدہ دے سکتا ہے لیکن جو ہزبن وائف ہیں ان کا تعلق اس ویک میں اچھا اور بہتر رہے گا آپ تھوڑا سا نراز ہو سکتے ہیں لیکن آپ کا لائف پارٹنر بالکل بھی آپ کو ڈی مورالائز نہیں کرے گا اور اس کی یہ کوشش ہوگی کہ اگر آپ کسی بھی وجہ سے پریشان ہیں تو آپ کو اس پریشانی سے نکالا جائے تو بہتر ہے کہ اپنی چیزوں کو اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ شیئر کریں بہت زیادہ کوئی رومانٹک تو نظر نہیں آرہے لیکن کوئی چھوٹا موٹا تحفہ جو ہے وہ آپ کو ملتا ہوا ضرور نظر آرہا ہے آپ کے لائف پارٹنر کی طرف سے جو آپ کا مود اور آپ کا مزاج وقتی طور پر اچھا اور بہتر کر سکتا ہے اور آپ کے دل میں ان کے لئے ہمدردی پہلی کی نسبت بہت زیادہ بڑھ جائے گی تو لائف پارٹنر کا اس ویک میں بھرپور ساتھ رہے گا ان کی دعائیں آپ کے ساتھ رہیں گی اور وہ آپ کی دل جو ہی جو ہے کرتے ہوئے نظر آرہے ہیں خواتین اپنے گھروں کی بلکہ جو مرد حضر آدمی ہیں وہ اپنے گھروں کی سجاور انڈ ایگوریشن کی طرف زیادہ تر ان کا دھیان رہے گا ایسے بہن بھائی جن کا ریلیشنشپ کسی بھی وجہ سے طلاق کی نوبت تک پہنچ گیا تھا ان کے لئے اس ویک میں اچھی بات یہ ہے کہ اگر تھوڑی سی قانونی طور پر مشاورت کی جائے تو آپ کے قانونی مشہیر ہی آپ کو مشورہ دیں گے کہ واپس اپنے رشتے کو بحال کرنا اسی میں آپ کے لئے بہتری ہے اور یہ ویک اس معاملے کو لے کر آپ کے لئے آسانیہ پیدا کر رہا ہے کہ اگر آپ کی علیتگی ہو چکی ہے آپ دونوں ساتھ نہیں رہتے تو یہ ہفتہ آپ دونوں کے تعلقات دوبارہ سے بحال کرواتا ہوا نظر آ رہا ہے اس حوالے سے سٹارز کی پوزیشن اچھی اور بہتر ہے اور آپ اپنے آپ کو فاتحانہ انداز میں محسوس کریں گے کہ زندگی کی جتنی بھی الجھنوں میں آپ شخص خوردہ رہے لیکن اس معاملے میں اپنے آپ کو فاتحانہ طور پر محسوس کریں گے اور آپ پھول ہیں یا خوشبو ہے اس کو اس ویگ میں بہت زیادہ پسند کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بزنس کے حوالے سے اگر کوئی قانونی معاہدے کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کے لئے اچھا اور بہتر رہے گا خاص طور پر پریشانی میں مبتلا نہ ہو جائیں اچھا جی اس کے بعد وہ لوگ جن کو اپنے گھروں میں پیٹس رکھنے کا شوق ہے ان کے لئے یہ ویگ اچھا ہے کہ آپ کا زیادہ تر وقت اپنے پالتو جانوروں کے ساتھ گزرتا ہوا نظر آ رہے ہیں بلکہ اب آپ کی یہ بھی پلاننگ ہوگی کہ ان میں اضافہ کس طرح کیا جائے وہ لوگ جو بہترسے سے بیماری میں پہلی کی نسبت بہتر ہوگی سوائے جگر اور میدے کی پرابلم کے علاوہ کسی بھی بیماری میں مبتلا ہیں چاہے وہ شگر ہے بلڈ پیشر ہے کوئی ہارٹ کا ایشو چل رہا ہے تو اپنا بہت سارا خیال کریں کیر کریں اپنی خوراک پہ توجہ دیں کیونکہ اس ویگ میں آپ کی صحت پہلی کی نسبت بہت زیادہ سٹیبل اور بہتر ہوتیوین نظر آ رہی ہیں کہ آپ کے مخالفین آپ کی صحت کو متاثر کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں وہ لوگ جن کو شکایت رہتی ہے کہ ہمارے اوپر کسی نے جادو ٹونا کر دیا ہے تو بلکل اس ویگ میں اس طرح کے جو عمال ہیں اس طرح کے معاملات کافی زیادہ حاوی رہیں گے تو اس حوالے سے کیا صدقہ دینا ہے میں ابھی آگے جل کے آپ لوگوں کو بتاؤں گا قانونی طور پہ کوئی بھی مسئلہ مسائل ہے وہ بھی اس ویگ میں سالو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پہلے کی نزبت محنت بہت زیادہ کریں گے اور اس کا پھل آنے والے دنوں میں ضرور آپ لوگوں کو ملے گا اگر کڈنی میں کوئی انفیکشن ہے یا کڈنی کا انفیکشن بھی ہو سکتا ہے اس حوالے سے تھوڑی سی احتیاط آپ لوگوں نے ضرور کرنی ہے جی تو اب میرے پیارے پیارے ننے مونے بچے سٹوڈنٹ جو ہیں ان کے لیے میں بہت خوش ہوں کہ اس ویک میں آپ کا زیادہ تر جو دھیان ہے وہ اپنی تعلیم کی طرف ہے اپنے نالج کو انکریز کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بلکہ روحانی طور پہ آپ نے کچھ ایسے وظائف شروع کر رکھے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اگزائمز اچھے ہوں اگزائم کے اندر آپ کے مارکس زیادہ ہیں لیکن ایک چیز کا خیال رکھئے گا کہ یہ روحانی وظائف روحانی چیزیں بلکل فائدہ دیتی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن آپ کی محنت جو ہے وہ سب سے بڑا ایلیمنٹ ہے کہ محنت بلکل نہیں چھوڑنی کیونکہ اس ویک میں بہت محنتی آپ نظر آ رہے ہیں محنت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ذہنی قابلیت پہلی کی نسبت بہت بہتر ہے بلکہ گنگناتے ہوئے موسیقی سنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ سملہ والے افراد جن کا پروفیشن سنگنگ ہے گلوکاری ہے ان کو پذیرائی مل سکتی ہے ریسپیکٹ مل سکتی ہے یا کوئی اچھا بریک تھرو بھی مل سکتا ہے چاہے آپ شو بیز میں ہیں میڈیا ایڈیسٹی میں آپ کو ایک اچھا اس میں بھی فائدہ ہے انام اور لوٹری کے خواہش مند ہیں تو اس ویک میں اپنی قسمت کو آزما سکتے ہیں آپ کو لوٹری یا کسی بھی صورت میں کوئی انام ملتا ہوا نظر آ رہا ہے اور وہ لوگ جو محبت کی شادی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ ویک اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے اپنے تعلقات کو اپنے جذبات کو اپنے کنٹرول میں رکھیں اور ابھی تھوڑا سا انتظار کریں محبت کا اظہار کرنے کے لیے یہ ویک اتنا زیادہ اچھا اور آپ کا ساتھ دیتا ہوا نظر نہیں آرہا بلکہ آپ کے اوپر کوئی الیگیشن یا الزام لگ سکتا ہے اور ایسے الزام جو آپ نے زندگی میں کبھی نہ کیے ہیں نہ آپ کے وہم و گمان میں تھے تو بہتر ہے کہ اپنی محبت کو پاکیزہ رہنے دیں اپنی محبت کو نیک نیتی کے ساتھ اس کے اچھے وقت کا انتظار کرتے ہوئے پھر اس کا اظہار کریں وہ بچے بچیاں جن کے رشتوں کے مسئلے ہیں جن کی شادیاں ابھی تک نہیں ہوئی اور وہ اس خواہش میں ہیں کہ ہماری اب شادیاں ہو جائے ان لوگوں کے لیے یہ ویک بھی تھوڑا سا انتظار کا ہے کہ اس ویک میں بھی رشتوں کے معاملات میں کوئی اتنی خاطر خواہ بہتری جو ہے وہ نظر نہیاری لیکن جن کی آلڑی بات پکی ہو چکی ہے رشتہ ازدواج میں منسلک ہو چکے ہیں کہ ابھی بس چند دنوں میں شادی یا نکاح ہونے والا ہے ان لوگوں کے لیے یہ ویک اچھا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ گفت و شنید کرتے ہوئے ٹیلی فون پہ یا میسیجز کے اوپر آپ کا موڑ مزاج اس وجہ سے اچھا اور بہتر ہو سکتا ہے اور جناب یہاں پہ لوگوں کے ساتھ کمیونکیشن پہلے کے نسبت اتنا زیادہ اچھا اور بہتر نہیں ہے بلکہ زیادہ لوگوں کے ساتھ اگر آپ اپنا کمیونکیشن لیول رکھتے ہیں تو لوگ آپ کو مسکائیڈ بھی کر سکتے ہیں ڈی ٹریک کر سکتے ہیں دوستو کو یہ ضرور کہیے گا کہ اگر ان کے کوئی دشمن ہیں یا خفیہ دشمن ہیں مخالفین ہیں ان سے ذرا تھوڑا سا بلکل بغیر بے ترتیبی نئی چیزیں شروع کرنا آپ کو کسی نقصان میں مبتلا کر سکتا ہے کوئی گھر لینا چاہتے ہیں پروپٹی پرچیز کرنا چاہتے ہیں یا گھر کی تبدیلی چاہتے ہیں کنسٹرکشن کا آغاز کرنا چاہتے ہیں اگریکلچر کا کام کرتے ہیں پیسٹی سائیڈ کا کام کر رہے ہیں یا اس فیلڈ میں آپ اسے منسلک ہیں اس میں نوکری کرتے ہیں یا کوئی بھی فارمنگ کا کام ہے تو اس حوالے سے یہ ویک اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے اپنے کاموں پہ توجہ دے سنجیدگی کا مظاہرہ کریں آپ کے ہی اردگرد لوگ ہیں جو آپ کے کاموں میں رکافتے بھی ڈال سکتے ہیں آپ کو آپ کی ذمہ داریوں سے غافل کر سکتے ہیں اور اگر آپ ذمہ داریوں سے غافل ہوں گے تو اس کے دور تک بڑے خطرناک نتائج جو ہیں آپ کو فیس کرنے پڑیں گے تو اپنے کاموں کو کوشش کریں کہ اپنی ذات تک محدود رکھتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں گھر والوں کے ساتھ آپ کے تعلقات اس ویک میں کچھ اتنے زیادہ اچھے اور بہتر نہیں ہیں پہلے کی نسبت کچھ تھوڑی سی اچھی پوزیٹیو تبدیلیاں تو ہیں لیکن گھر میں زیادہ تر آپ کا دل نہیں لگے گا آپ کی یہی کوشش ہوگی کہ ہم زیادہ سے زیادہ وقت گھر سے باہر گزاریں شاپنگ کرتے ہوئے گزاریں مالز میں گزاریں سیرو تفریہ کرتے ہوئے گزاریں یا لطف اندوز ہوتے ہوئے دوستوں کے ساتھ گزاریں تو اگر گھر والوں کو آپ کی ضرورت ہے کچھ معاملات میں پہلے ان ذمہ داریوں کو پورا کر کے پھر آپ جو مرضی کریں تو آپ کو کسی بھی ناخوشگواری کا سامنا کرنا نہیں پڑ سکے گا اگر والدہ کے ساتھ تعلقات آپ کے خراب ہیں ان کو بہتر کیجئے والدہ سے اگر کوئی فائدہ لینا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا انتظار کیجئے کیونکہ والدہ سے فائدہ بھی اتنا زیادہ ملتا ہوا نظر نہیں آرہا لیکن ان کی دعائیں ضرور آپ کے ساتھ ہیں آپ بہت اچھے بچے ہیں اور بہت اچھے بیٹے بھی ہیں بیٹی بھی ہیں والدین سے ہمیشہ آپ لوگ دعائیں لیتے ہیں لیکن ان کے ساتھ کمیونکیشن لیول آپ کا پہلے کے نسبت تھوڑا سا کم ہے تو اس کمیونکیشن لیول کو مڑھانے کی ضرورت ہے غلط فہمیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے قابلیت کے حساب سے اگر میں دیکھوں تو یہ ویک ماشاء اللہ بہت زیادہ اچھا ہے کہ آپ چیزیں سیکھیں گے لیکن میموری اتنی زیادہ شاپ نہیں ہے بھولتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں لیکن پھر بھی کوششیں آپ کرتے رہیں گے جیسے ایک پرندے کا بچہ ہوتا ہے وہ ایک دفعہ کوشش کرتا ہے اڑنے کی نہیں اڑ پاتا پھر دوسری دفعہ تیسی دفعہ آپ بہت ساری کوششیں کریں گے کہ ہم اپنی زندگی میں ایک اچھی اوران بھر سکیں تو آپ وہ اچھی اوران بھی بھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کزنز کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں ان کے ساتھ زیادہ میل ملاقاتیں بھی ٹھیک نہیں ہیں مسنڈرسنیننگز پیدا ہو سکتی ہیں ذہن میں برے برے یا عجیب و غریب خیالات بھی پیدا ہو سکتے ہیں ٹریولنگ بہت زیادہ کریں گے لیکن ٹریول کرنے سے پہلے اپنا صدقہ خیرات ضرور دیجئے گا وہ لوگ جو امیگریشن اپلائی کر چکے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ ویک بہت زیادہ اچھا ہے کہ امیگریشن کے معاملات آپ کے اچھے اور بہتر رہ سکتے ہیں چسٹ انفیکشن ہو سکتا ہے اگر ابھی تک آپ چسٹ انفیکشن میں مبتلا ہیں تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بیماری تھوڑی سی بڑھتی بھی نظر آ رہی ہے تو اس کا بہتر علاج کروائیں تاکہ یہ چسٹ انفیکشن جل سے جلد آپ کی جان چھوڑ دیں کندوں میں درد ہو سکتی ہے دانتوں کی تکلیف میں مبتلا ہو سکتے ہیں کمیونکیشن لیول خراب ہونے کی وجہ سے دوسروں کے ساتھ تعلقات خراب ہو سکتے ہیں پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات بھی خراب ہو سکتے ہیں کہ آپ کے قرائے دار ہیں وہ آپ کو تن کر سکتے ہیں گھر کی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ ویگ اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے کانوں کی کوئی تکلیف ہو سکتی ہے چھوٹے مہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات خراب ہوں گے اور بڑے مہن بھائیوں کے ساتھ بھی تعلقات اتنے زیادہ اچھے اور بہتر نہیں ہیں اور اس کی وجہ نہ تو چھوٹے ہیں نہ تو بڑے ہیں آپ خود ان سے دوری اختیار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تو اپنی اس دوری کو ختم کرنے کی ضرورت ہے چھوٹے بھائی اگر کسی بزنس میں کوئی بزنس کر رہے ہیں تو ان کو گائیڈ کریں کہ بزنس میں نقصان کا اندیشہ ہے بہت زیادہ بحث و تقرار تو نہیں کریں گے لیکن باروقت کیا گفتگو کرنی ہے یہ اچھے انداز میں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اگر آپ نے کوئی خفیہ شادی کر رکھی ہے اور ابھی تک پریشانی کا شکار ہے کہ اس کو ڈیکلیر کر دیں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی خفیہ شادی آپ کو بہت زیادہ تنگ اور پریشان کر رہی ہے یا اس کی وجہ سے آپ بہت زیادہ پریشان ہیں تو کوشش کریں کہ اس چیز کو تھوڑا سا ڈیلے کریں ابھی سب کے سامنے اس کو اوپن کرنا آپ کے لئے ٹھیک نہیں ہے کھلے دشمن بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں سانس کی تکلیف میں اگر آپ مبتلا ہے اس کو کنٹرول رکھیں کیونکہ سانس کی پرابلم ہو سکتی ہے اسطمی کی پرابلم بھی آپ لوگوں کو ہو سکتی ہے میمری پہلے کے نسبت اتنی زیادہ شاب تو نہیں ہے جیسے ابھی پیرنٹس کے ساتھ تعلقات خراب ہو سکتے ہیں اگر ان سے کوئی فائدہ لینا ہے تو بہتر ہے کہ خاموشی اختیار رکھیں اور اپنی دل کی باتیں ابھی نہ کریں کہ آپ کو ان سے کیا فائدہ چاہیے کیا فیور چاہیے لیکن ان سے دعائیں ضرور لیتے ہیں کسی بھی حوالے سے فائدہ اس ویک میں اس طرح سے تو نہیں ملے گا لیکن آنے والے دنوں میں انشاءاللہ بہت سارے فائدے آپ کو ملتے ہوئے نظر آرہے ہیں کچھ خوراکی سٹمک کی پرابلم میں مبتلا کر سکتی ہے والد کے دوستوں کے ساتھ بھی کچھ معاملات میں اختلافات پیدا ہو سکتا ہے فیملی کے ساتھ ریلیشن اتنا اچھا اور بہتر نہیں نظر آرہا تو کوشش کریں کہ فیملی کے ساتھ بہت زیادہ ایکٹیویٹیز میں انوالو نہ کر رہے خاص طور پر خواتین اپنے زیورات پہ توجہ رکھیں کہ زیورات گھم سکتے ہیں چوری ہو سکتے ہیں اور دوسرے آپ کے جو ملازمین ہیں وہ آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ والد صاحب کی صحت پہ توجہ دیں کہ والد صاحب بیماری میں مبتلا نظر آرہے ہیں معیشت فنینشلی طور پہ اتنا اچھا یہ ویک تو نہیں ہے لیکن اس ویک میں فنینشلی طور پہ اگر کوئی پلاننگ کرتے ہیں تو آپ کی پلاننگ آنے والے دنوں میں آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گی فنینشلی اعتبار سے اخراجات فیلحال تھوڑے سے زیادہ ہیں اس پہ کنٹرول کیجئے شخصیت تھوڑی سی ذہنی دباؤ اور دماغی امراض میں بھی مبتلا ہو سکتے ہیں سر کی درد ہو سکتی ہے مائگرین کی شکایت ہو سکتی ہے آنکھوں کی تکلیف میں مبتلا ہو سکتے ہیں حوصلہ اور احمد پہلے کی نسبت تھوڑا سا کم دکھائی دیر ہے بلکہ خواتین خاص طور پر کسی سکن الرجی میں چہرے کی سکن الرجی میں بھی مبتلا ہو سکتی ہیں اور عزت مجروح ہوتی بھی نظر آ رہی ہے رسپیکٹ کے معاملے کو آپ نے بہت سنجیدہ لینا ہے کہ اپنی شراغ اپنی شناخ اس وقت لوگوں کو کروائیں جس وقت ضرورت ہے وہ لوگ جو کسی بھی حوالے سے ہوسٹل کی لائف گزارتے ہیں وہاں پہ آپ کو کچھ چیزوں میں پریشانیاں فیس کرنی پڑ سکتی ہیں تو آپ نے وہاں پہ اردگیت اپنے محول پہ بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اگر آپ لوگ اپنا کوئی اس ویک میں صدقہ دینا چاہتے ہیں تو سبز رنگ کی چیزوں کا صدقہ روزانہ دیں تو بہت اچھی بات ہے لیکن بدھ والے دن سبز رنگ کی چیزوں کا صدقہ دینا آپ لوگ کے لئے بہترین صدقہ ہے جی سبز رنگ کی چیزوں میں شامل ہے جیسے بھنڈی ہے پالک ہے ساغ ہے بہت ساری سبز رنگ کی سبزیاں ویجیٹیبلز آپ کو مارکٹ میں ایزیلی مل جاتی ہیں یا سبز دال پرندوں کو سکتے ہیں یا کسی مستحق کو بھی دے سکتے ہیں کسی ضرورت مند کو دے سکتے ہیں سبز رنگ کا کپڑا آپ لے کے کسی کو صدقہ کر سکتے ہیں کسی خیراتی ادارے میں بھی آپ اس کو دے سکتے ہیں یا سبز رنگ کی بہت ساری مٹھائیاں آپ لے کر چھوٹے بچوں میں تقسیم کریں روز کریں بہت اچھی بات ہے لیکن بدھ والے دن آپ نے اپنا صدقہ ضرور دینا ہے اور اپنا نگینہ ذائچے کے مطابق تجویز کروا کر ضرور پہنے تاکہ کسی بھی قسم کے معاملات میں کوئی خیرابی ہے وہ بہتر ہو سکے اور نگینہ جب بھی خریدے کسی اچھے اور مستند ادارے سے ضرور لیجے گا یہ ہم نے بتایا برج سملہ کا اب ہم بات کرتے ہیں برج میزان لبرا کی برج میزان لبرا چوبیس مارچ سے لیک تیس مارچ تک آپ لوگ یہ ہفتہ کیسا گزارنے جا رہے ہیں بہت ہی زبدس ہفتہ رہے گا آپ لوگوں کا کہ پہلے کی نسبت بہت زیادہ ایکٹیو ہیں شاپ ہیں بلکہ بہت زیادہ رومانٹک نظر آ رہے ہیں یہ رومانٹک پہلو جو ہے یہ تو ماضی کے کافی ہفتوں سے ہی چلتا وہ نظر آ رہے ہیں لیکن اس ویک یہ جو رومانوی پہلو ہے رومانٹک انداز ہے اور دوسروں کو اپنا دلدادہ بنانا دوسروں کو اپنا گرویدہ بنانا یہ اس ویک میں کرتے نظر آ رہے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کیونکہ برج لبرا میں موجود ہے مون اور مون نے ان تمام چیزوں کو ابھار دی ہے جو آپ کے جذبات کے اندر کہیں نہ کہیں خواہش رکھتے تھے چاہے آپ کسی سے محبت کرتے ہیں چاہے آپ نے کسی جگہ پہ سفر کرنا چاہتے ہیں کوئی اچھا موبائل پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں اچھے کپڑے کریدنا چاہ رہے ہیں ہر لحاظ سے اگر میں دیکھوں چاہے خواتین ہیں چاہے مرد ہیں اس پورے کے پورے ویک میں بہت زیادہ خوش خرم نظر آ رہے ہیں اور اپنی زندگی کو بہتر انداز میں بھی گزارتے وے نظر آ رہے ہیں شخصیت آپ کی پہلی کی نسبت بہت زیادہ اچھی ہے بہتر ہے اور کسی نئے کام کا اگر اس ویک میں آغاز کرنا چاہتے ہیں بہت زیادہ بہتر ہے کسی عادت کو ترک کرنا چاہتے ہیں تو اس ویک میں آسانیہ ہو سکتی ہیں کہ عادت ہیں جو دوسروں کے لیے ناغواری کا سبب بنتی تھی اور آپ کی شخصیت اور آپ کی عزت کو خراب کرتی تھی اور دوسرے آپ پر یہ تنقید کر دیتے کہ اب اس عادت کو چھوڑنا آپ کے لیے بہتر ہے نظر آ رہے ہیں اپنی شناکت آپ لوگ بناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اگر کسی سکن الاجی میں مفتلاتے تو وہ سکن الاجی بھی ختم ہوتی بھی نظر آ رہی ہے بہت زیادہ انرجی قوت حوصلہ حمد آپ کے اندر موجود ہے بلکہ اپنے دوستوں کے ساتھ تو وقت گزاریں گے لیکن مقیم ہیں ان لوگوں کے لیے بھی بہت زیادہ اچھا ہے کہ فیملی کے ساتھ بہت زیادہ کمیونکیشن رہے گا یا ان کے ساتھ ملاقات ہو سکتی ہے یا کسی فیملی ممبر سے ملاقات ہو سکتی ہے یا بچپن کے کسی دوست کے ساتھ ملاقات ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ کا موڈ اور مزاج پہلے کی نسبت بہت زیادہ اچھا اور بہتر رہے گا لیکن ان تمام خوشیوں میں ایک ایسی چیز جو آپ کی خوشیوں کو مہند کر سکتی ہے اور وہ ہے آپ کے فنانچلی معاملات اگر آپ نے فنانچلی معاملات کے اوپر توجہ نہ دی تو اخراجات ضرورت سے زیادہ بڑھ سکتے ہیں آنکھوں کی پرابلم میں مبتلا ہو سکتے ہیں دوستوں میں موجود آپ کی جو خفیہ دشمن ہیں وہ سٹیٹ اووے کھل کر آپ کے سامنے آ سکتے ہیں اور آپ کے اوپر کوئلگیشن یا الزام بھی لگا سکتے ہیں فیملی میمبرز کے ساتھ ملاقات کرنا میں جو بلڈ ریلیشن ہے ان کی ان کے ساتھ زیادہ ملنا ملانا بھی آپ کے موڈ اور یہ جو رومانٹک پہلو ہے اس کو خراب کر سکتا ہے میمبری پہلے کے نسبت تھوڑی سی میں دیکھوں تو اتنی زیادہ شاب تو نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ ایک ایسی جستجو میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم نے یہ ہفتہ اپنا اچھے اور بہتر انداز سے گزار نا والد صاحب کی صحت پہ بہت زیادہ توجہ دیں کہ والد صاحب کسی بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں بہت زیادہ کھانا پینا کش خوراکی کرنا بھی سٹمک کی پرابلم پیدا کر سکتا ہے یا آپ کی صحت کو متاثر کر سکتا ہے کسی بھی اعتبار سے یا بزنس کے لحاظ پیسے اتنے نہ دیں کہ آپ کو واپس نہ ملیں اور اس کے بعد آپ کو دکھ رنج اور تکلیف ہو اتنے دیں کہ جتنے نہ بھی واپس آئیں تو آپ کو فیل نہ ہو اور کسی سے پیسے لینے نہیں اگر لے لیے تو واپس کرنا آپ لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے گا ناک کی تکلیف ہو سکتی ہے سانس کی پرابلم ہو سکتی ہے کھلے دشمن آپ پہ اچانک کھل کر سامنے آ سکتے ہیں ان سے آپ نے احتیاط کرنی ہے اگر آپ نے خفیہ شادی کر رکھی ہے تو خفیہ شادی آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتی ہے بہت زیادہ بھولنا بیسو تقرار کرنا بھی آپ کو الجن یا پریشانی میں شامل کر سکتا ہے چھوٹے بہن بھائی اگر کوئی کاروبار کر رہے ہیں تو ان کی رہنمائی کریں ان کو بزنس میں کاروبار میں نقصان ہونے کا اندیشہ ہے قابلیت پہلے کی نسبت اچھی ہے بہتر ہے کہ اپنی ایڈیوکیشن کو اپنی چیزوں کو امپروف کرتے وے نظر آ رہے ہیں لیکن کچھ لوگوں کے ساتھ اختلافات ہو سکتے ہیں خاص طور پر جو چھوٹے بہن بھائی ہیں ان کے ساتھ اختلافات ہوں گے اور بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی تعلقات کچھ اتنے زیادہ اچھے اور نظر نہیں آرہے اپنی ذات پر زیادہ توجہ دیتے ہیں تو اپنی اصلا کرنے کا موقع ملے گا اور بھلکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اپنی اصلا کریں گے گرانڈ پیرنٹ سے کسی بھی قسم کا فائدہ لینا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا رک جائیں کیونکہ اس ویک میں آپ کو فائدہ نہیں ملے گا لیکن ان کی دعائیں ان کا پیار جو ہے وہ آپ لوگوں کو ضرور ملتا نظر آ رہے مسر نے سٹیننگز کا بھی میں بتا رہا تھا کہ آپ کے ذہن میں عجیب و غریب کے آلات آپ کو الجن کا شکار کر سکتے ہیں ذہنی قوت پہلے کی نسبت تھوڑی سی ویک ہے کمزور ہے اگر آپ جیسے بھی میں پہلے بتا رہا تھا کہ بہت زیادہ بیس و تقرار کرنا آپ کو پریشانی میں مبتلا کر سکتا ہے اور اگر آپ کے خواب ہیں اور آپ اس کو حقیقت کا روح دینا چاہتے ہے اس کے لیے اچھا اور بہتر وقت اور موقع نہیں ہے اپنے جذبات کو اور اپنے خوابوں کو ابھی خواب ہی رہنے دیں لیکن اس کے اوپر پلاننگ ضرور کرتے رہے کہ آنے والی زندگی میں آپ نے کیا کرنا ہے پروکسیوں کے ساتھ بھی تعلقات اختلافات کا شکار ہو سکتے ہیں کانو کی تکلیف میں مبتلا ہو سکتے ہیں ایسے لوگ جن چھوٹے بزنسز ہیں اپنے کاروبار پر خصوصی طور پر توجہ دیں اگر نہیں دیں گے تو کاروبار لحاظ سے جو چھوٹے کاروبار ہیں اس میں نقصان کا اندیشہ ہو سکتا ہے دانتوں کی تکلیف میں مبتلا ہو سکتے ہیں تو کوشش کریں کہ اپنے ڈاکٹر کے ساتھ رابطے میں رہ ان کے لیے یہ ویک بہت زیادہ اچھ ہے کہ بزنس میں آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے کوئی بھی بزنس ہے پروپٹی سیل پرچیز کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے یہ ویک اچھا ہے کوئی گاڑی پرچیز کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے یہ ویک اچھا ہے لیکن کنسٹرکشن اگر شروع کرنا چاہتے ہیں گھر کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں تو ابھی کچھ عرصہ رکھ جائیں کیونکہ اس کے لیے ابھی وقت ٹھیک نہیں ہے گھر والوں کے ساتھ تعلقات پہلے کی نسبت اتنے زیادہ اچھے نہیں ہیں کیونکہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ آپ کی کوشش ہوگی کہ ہم زیادہ زیادہ وقت اپنی شخصیت کو اپنی ذات کو دیں اسی لیے آپ اپنے فیملی میمبرز کے ساتھ دھوری بھی اختیار کرتے ہوئے نظر آ رہے کہ گھر کی طرف سے سکھ جو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ جو آپ کے عمال ہیں کہ ماضی میں آپ نے جو کچھ بھی کیا تھا اس کا فائدہ اور اگر اس کے فائدے کے انتظار میں ہیں تو ابھی آپ کو یہ انتظار اور کرنا پڑے گا کسی بھی قسم کی کو خفیہ زندگی گزار رہے ہیں تو اس خفیہ زندگی کو خفیہ ہی رہنے دیجئے گا کیونکہ اگر وہ آپ سب کو کھل کر بتائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ دوسرے اس کو مزاق سمجھیں اور آپ کو اتنا زیادہ سنجیدہ نہ لیں فیملی سپورٹ رہے گی لیکن فیملی کے ساتھ دوری اختیار کرنے کی وجہ سے فیملی والے کچھ معاملات میں آپ سے خفا اور ناراض بھی ہو سکتے ہیں والدہ کے ساتھ آپ کے تعلقات کو اگر میں دیکھوں تو ان کے ساتھ تعلقات بھی اختلافات کا شکار ہو سکتے ہیں تو اور یہ ایک ایسی ہستی ہے جس کی رب تعالیٰ نے قسم کھائی ہے کہ میں ستر ماہوں سے بھی زیادہ انسانوں کو پیار کرتا ہوں تو آپ ایک ایسی ہستی کو ناراض مت کیجے گا جس کی قسم رب تعالیٰ کی ذات کھاتا ہے یہ ہستی جو ہے انسان کی زندگی میں بہت اہم کردار پیدا کرتی ہے تو آپ اپنی والدہ کے ساتھ کسی بھی قسم کے تعلقات اگر خراب ہیں ان کو بہتر کیجئے اپنے صدقات دیجئے صدقات کیا دینے ہیں وہ میں اس ڈاڈک سائن کے اقتطاع پر ضرور آپ لوگوں کو بتاؤں گا اور اگر آپ اپنی والدہ سے کوئی بات منوانا چاہتے ہیں تو ابھی کچھ عرصہ تھوڑا سا رکھ جائیں آنے والے دنوں میں آپ اپنی دل کی بات والدہ سے کر سکتے ہیں لیکن ان کے ساتھ تعلقات کو اچھا اور بہتر ضرور رکھیں کیونکہ ان کی وجہ سے آپ کو بہت سارے معاملات میں آگے چل کے فائدہ دعاوں کی صورت میں تو ملتا ہے لیکن فنانچلی طور پر بھی مل سکتا ہے یا کوئی ایسی بڑی فیور یا سپورٹ مل سکتی ہے جو آپ کے وہموں گمان میں بھی نہ ہو جی سٹوڈنٹس کے حوالے سے اگر میں یہ ویک دیکھوں تو آپ کا یہ ویک ماشاءاللہ بہت زیادہ اچھا ہے کہ اپنی خوشات کے مطابق اپنی تعلیمی سرگرمیوں کو آپ آگے بڑھاتے وے نظر آ رہے ہیں اور اپنے اسادزہ کے ساتھ بہت زیادہ رابطے میں رہیں گے اور اگر تعلیمی اعتبار سے کسی پریشانی کا شکار ہے تو اس پریشانی کو بھی دور کرتے وے نظر آ رہے ہیں اور بلکہ آپ کے جو بڑے ہیں بزرگ ہیں اسادزہ ہیں ان کی طرف سے ایک بہتر رہنمائی آپ لوگوں کو ملے گی اس ویک میں آپ نے بلکل بھی ہچکچانا نہیں ہے شرمانا نہیں ہے اور ججک نہیں گھانی اپنی وہ تمام باتیں جو آپ کے ذہن میں الجن پیدا کرنی ہیں اپنے اسادزہ کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا کیونکہ آپ کے لئے بہت ساری آسانیاں یہ باتیں پیدا کر سکتی ہیں پھر اس کے ساتھ اگر میں دیکھوں کہ نالج بے تہاشا سمیٹھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور وہ لوگ جو ناف کی تکلیف میں مبتلا ہے ان کی یہ ناف کی تکلیف بھی ختم ہوتی بھی نظر آ رہی ہے اولاد کی طرف سے سک رہے گا اولاد کی طرف سے اچھی خبریں سننے کو مل سکتی ہیں اولاد کی طرف سے پیار محبت بھی ملتا ہوا نظر آ رہے ہیں اور اگر آپ کے بچے کسی بھی بیماری میں مبتلا تھے ان کی بیماری بھی ختم ہوتی بھی نظر آ رہی ہے کہ اولاد ایک ایسی چیز ہے کہ ہر انسان کو اپنی اولاد سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے اور ان کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ان کا بیٹا یا بیٹی ان سے آگے نکلیں تو یہ ویک آپ کی ان سوچوں پہ عمل درامت کا ہفتہ ہے کہ آپ جو سوچیں گے آپ کی اولاد وہی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور آپ کو سکھ دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے پھر یہاں پہ اگر ہم دیکھیں کہ سٹوڈنٹس کا یا کسی بھی حوالے سے آپ لوگوں کا کسی کے ساتھ کمپیٹیچن ہے مقابلہ بازی کرنا چاہتے ہیں تو بالکل کریں آپ کو یقینی جیت جو ہے وہ بالکل ملے گی شروع میں میں نے بتایا تھا کہ آپ کا موڈ میزاج بہت زیادہ رومانٹک ہے تو پیار محبت کے معاملات اس ہفتے میں بہت ہی زیادہ نمائع ہیں کہ اگر آپ کسی سے اپنے دل کی بات کرنا چاہتے ہیں پیغام دینا چاہتے ہیں تو بالکل اپنے دل کی بات اور پیغام ان تک پہنچا دیجئے وہاں سے آپ کو پوزیٹیو ریسپونس ملے گا اگر پوزیٹیو ریسپونس فوری طور پر نہیں ملتا تو پریشان نہیں ہونا گھبرانا نہیں ہے یہ وقتی طور پر تخیر ہوگا چونکہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے آج کل کے جو نوجوان ہیں لڑکے اور لڑکیاں پیار محبت کے معاملات کو بہت زیادہ سنجیدہ لیتے ہیں ایون اتنا سنجیدہ لیتے ہیں کہ اپنے کریئر کی بھی پروانی کرتے اپنے ریلیشنشپس کی بھی پروانی کرتے اپنے گھرلو معاملات کی بھی پروانی کرتے کھانے پینے کو بھی بھول جاتے ہیں بارال میں اس طرح کا پیار محبت کرنے والا نہیں ہوں کہ میں کھانے پینے میں کامپروائز نہیں کرتا اور یہی میں آپ لوگ کو بھی کہوں گا کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا یہ وقتی طور پر تخیر اور ڈیلے ہوگا آگے چل کے ضرور انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو آپ کو اچھا ریسپونس مل سکتا ہے اور اگر آپ ان کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتے ہیں ان کو جیون ساتھی بنانا چاہتے ہیں تو یہ بھی این ممکنات میں سے ہے اور وہ بچے بچیاں جن کے ابھی تک شادی نہیں ہوئی اور رشتے کی تلاش میں ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ فیملی کی مرضی سے ان کی شادی ہو تو ان کو ابھی تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا کہ اس ہفتے میں کچھ اتنی زیادہ کچھ اچھی سٹارس کی پوزیشن نہیں ہے کہ آپ کے شادی کے معاملات میں ابھی تھوڑا سا تاخیر اور جلے جو ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں موسیقی بہت زیادہ سنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں گنگناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دوسروں کو محضوظ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں نئی زندگی کا اگر آغاز کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے یہ ویک اچھا ہے کہ آپ اس ویک میں اپنی زندگی کو سنجیدہ لے کر کسی بھی نئی چیز کا آغاز کرنا چاہیں تو آپ کے لئے یہ آسانیہ ہو سکتی ہے روحانی محافل میں شرکت کریں گے اپنے وظائف صدقے بھی دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور بہت ہی زیادہ روحانی پہلو جو ہے وہ آپ لوگوں کے اندر نمائی نظر آ رہے ہیں وہ خواتین جو پرگننٹ ہیں ان لوگوں کو میں ایک احتیاط بتاتا چلوں کہ ویسے تو ماشاءاللہ آپ کی صحت بہت اچھی ہے بہتر ہے لیکن پھر بھی آپ نے اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال کرنا ہے ذرا سی بھی غفلت پریشانی کا باعث بن سکتی ہے میری بہت سری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ اللہ پاک آپ کے لئے آسانیہ پیدا کرے اور آپ کی یہ جو نیک خواہش ہے وہ جل سے جل بھی پوری ہو اور وہ لوگ جو اولاد کے خواہش مند ہیں ان لوگوں کے لئے بھی میڈیکلی اگر کسی پرابلم یا بیماری کا شکار ہے تو آپ آپ اپنے ڈاکٹرز کے ساتھ رابطے میں رہ کر اس بیماری پہ بھی قابو پا سکتے ہیں ایسے لوگ جن کو گھروں میں پالتو جانور رکھنے کا شوق ہے اور ان کے ساتھ بہت زیادہ ان کی انسیت ہے پیار ہے محبت ہے تو تھوڑا سا ان سے دوری اختیار رکھیں کہ ان کی وجہ سے کسی بیماری میں مبتلاہ نہ ہو جائیے گا صحت کے معاملات کافی سنجیدہ ہیں بلکہ تشویشناک ہیں صحت میں بلکل بھی نگلیجنسی یا غفلت نہیں برتنی غفلت برتیں گے تو آپ کی بیماری طول پکڑ سکتی ہے قانونی معاملات میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے اپنے قانونی مشہیروں کے ساتھ رابطے میں رہیں اور کسی بھی قسم کی چوری چکاری کا خدشہ ہے کہ آپ کے گھر میں ملازمین آپ کو پریشان کر سکتے ہیں تنگ کر سکتے ہیں اور ان کی وجہ سے گھر کی کوئی چیز غائب ہو سکتی ہے تو ان پہ بہت زیادہ انحصار کرنا آپ کے لئے اتنا زیادہ اچھا اور بہتر نہیں ہے کیونکہ جتنے آپ مہنتی ہیں جتنی مہنت سے آپ نے زندگی میں اپنی چیزیں اکٹھی کی ہیں اگر وہ اکدم سے کوئی اٹھا کے لے جائے تو یہ بہت زیادہ سنجیدگی کی بات ہے بلکہ میں یہ کہوں گا تشویشناک بات ہے کہ ڈیس آٹ ہو جاتا ہے انسان تو آپ نے بلکل بھی ڈیس آٹ نہیں ہونا ڈیس آٹ نہ ہونے سے بچنے کے لئے بہتر ہے کہ آپ اپنے اردگرد چیزوں پر نظر رکھیں اور اپنے ملازمین پر خاص طور پر توجہ رکھیں آپ کے جو امپلائز ہیں اچھائے آفیسز میں ہیں وہ بھی آپ کو پریشان کر سکتے ہیں کہ آپ ان کی پیہ میں اضافہ کریں تو اس حوالے سے فنینچلی دباؤ ڈیپریشن کا شکار آپ رہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں خفیہ دشمن آپ لوگوں کو تنگ کر سکتے ہیں آپ کے کاموں میں ہرڈلز رکافتیں ڈالیں گے جس کی وجہ سے آپ کی اچھی بلی زندگی بھی پریشانی کا باعث من سکتی ہے اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ان پر کسی نے جادو ٹونا کیا ہے تو ان کو تھوڑا سا احتیاط کرنا ہے صدقے اپنے دینے ہیں صدقے کون سے دینے ہیں میں اس جارڈک سائن کے اختتام پہ آپ لوگ کو ضرور بتاؤ گا کیونکہ اس قسم کی جو غیبی اور غلط چیزیں ہیں وہ زیادہ ہاوی نظر آ رہی ہیں اور آپ کے اچھے بھلے موڈ کو رومانٹک موڈ کو بھی خراب کرتی بھی نظر آ رہی ہیں اگر کسی کے ساتھ آپ شراکہ داری کرنا چاہتے ہیں کوئی نیا بزنس شروع کرنے جا رہے ہیں تو ابھی فیلحال اس کے لیے بہتر وقت نہیں ہے اور آلڑی اگر کسی کے ساتھ آپ شراکہ داری میں ہیں تو اپنے بزنس پارٹنر پہ نظر رکھیں اور وہ جو بھی کرنا ہے بالکل ان کے اوپر انحصار کرنا آپ کے لیے ٹھیک اور بہتر نہیں ہے ہزبن وائف کا ریلیشن اس میں تھوڑی سی مجھے تشویش ہے کہ ہزبن وائف کا ریلیشن جو ہے وہ کوئی اتنا زیادہ اچھا اور بہتر نہیں ہے آپ کی کوشش ہوگی کہ ہم اپنے لائف پارٹنر کو کمفرٹیبل رکھیں ان کو کمفرٹ زون دیں ان کی زندگی کی جو بھی ضروریات جس کی وہ خواہش کرتے ہیں اس کو پورا کریں لیکن اس کے باوجود تھوڑا سا ناخوشگواری دینا ہے کیونکہ اگر وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں یا کرتی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کے ذہن میں بہت ساری الجنیں چل رہی ہیں ذمہ داریاں کچھ اس طرح سے ہو یا ذہنی دباؤ میں ہو لیکن آپ لوگ ان کے موڈ اور میزاج کو اچھا اور بہتر کر سکتے ہیں اور ایسا ریلیشن جو ناخوشگواری کا شکار تھا کافی عرصے سے وہ بھی اگر تھوڑا سا سنجیدگی کے ساتھ بڑو کی مشاورت کے ساتھ اپنے معاملات کو حل اور بہتر کرنا چاہیں اور اگر بات طلاق کی نوبت تک جا پہنچی ہے تو وہ بھی اس ویک میں بہتر ہو سکتی ہے کہ آپ لوگ بھی احتیاط کریں تو آپ کا ریلیشن دوبارہ سے بحال ہوتا و نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ میں دیکھوں کہ اگر آپ ٹریول کرتے ہیں تو ٹریول کرنے سے پہلے اپنا صدقہ خیرات ضرور دیجئے گا دورانے سفر ویسے تو کوئی ایسی پریشان کن بات نہیں ہے لیکن پھر بھی صدقہ دینا بہت ساری بلاؤں کو ٹالتا ہے رد بلاؤں ہے آفیسز میں جو لوگ نوکریہ کرتے ہیں ان کی عزت رسپیکٹ میں اضافہ ہوتا وہ نظر آ رہا ہے نا امیدی کی کیفیت آپ کے اندر سے ختم ہو چکی ہے اور اب آپ پہلے کی نسبت بہت زیادہ ہوفل ہے کہ آپ نے آنے والی زندگی میں ایسے ایسے کام کر جانے ہیں جو ماضی میں آپ کی دسترس میں نہیں تھے اور آپ نہیں کر سکتے تھے لیکن اب آپ کا ویجن آپ کی سوچ آپ کے اندر جو مچورٹی کا الیمنٹ ہے پہلے کی نسبت بہت زیادہ ہے اگر آپ کسی کے ساتھ اپنی راز کی باتیں شیئر کرنا چاہتے ہیں تو اس کو شیئر کر سکتے ہیں ابھی پیچھے میں نے بتایا کہ خفیہ زندگی کو خفیہ رہنے دے لیکن کچھ ایسی چھوٹی موٹی باتیں ہوتی ہیں بہن بھائیوں کے درمیان یا اپنے کسی اپنے بہن کا یا بھائی کا کوئی استعمال کرنے کی کوئی چیز لے لی ہے تو اگر آپ ان کو بتا دیں تو آپ کے ساتھ وہ لوگ اتنے زیادہ روڈ نہیں ہوں گے یا غصہ نہیں کریں گے بلکہ آپ کے ساتھ پیار سے پیش آئیں گے اور کہیں گے کہ اگر آپ کوئی چیز کی ضرورت تھی تو آپ ہمیں بتا دیتے ہیں ہم آپ کو دے دیتے ہیں لیکن پھر بھی کوئی بات نہیں ان فیوچر اگر کوئی چیز ایسی چاہیے ہو تو ہمیں ضرور بتا دینا تو بلکہ آپ نے ضرور بتانا ہے کیونکہ لبرا والے اپنے ریلیشنز کو لے کے بہت زیادہ کانشنز ہوتے ہیں کہ کسی بھی وجہ سے کوئی شخص ان سے ناراض نہ ہو لبرا والوں کے اندر یہ بھی کوالٹی دیکھنے میں آئی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی اور وجہ سے بھی پریشان ہو تو ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید انہوں نے کچھ ایسا کر دی ہے اور دوسرا شخص جو ہے وہ ان سے ناراض ہو بیٹھا ہے اور اس وجہ سے اپنا موڈ خراب کر لیتے ہیں یہ آپ آپ سادگی سمجھ لیں یا ان لوگوں کی معصومیت سمجھ لیں لبرا والے جو ہے ہمیشہ اس طرح کرتے ہیں اگر آپ کسی ہڈیوں کی بیماری میں مبتلا ہیں اس سے بھی ریلیف ملتا ہے نظر آ رہا ہے اگر آپ پہ کوئی غلط الیگیشن لگا تھا اس غلط الیگیشن سے نکلتے ہوئے نظر آ رہا ہے آپ کی نیچر میں طبیعت میں سنجیدگی کا پہلو بہت زیادہ ہے پریشانی کا الیمنٹ الیمنٹ بلکل بھی اس ویک میں نظر نہیں آ رہا سیکھنے سکھانے کی سلائیتیں پہلے کی نسبت اچھی ہیں بہتر ہیں بیرون ملک اگر آپ سفر کرنا چاہتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن پھر بھی دوران سفر ضرور احتیاط کیجئے گا وہ لوگ جنہوں نے امیگریشن اپلائی کی ہے یا کرنا چاہتے ہیں بیرون ملک سٹلمنٹ کے لیے ویزا حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ ہفتہ اچھا اور بہتر ہے نیند پہلے کی نسبت پرسکون ہے مذہب کے ساتھ لگاؤ بہت زیادہ ہے والد صاحب کے ساتھ آپ کا تعلق پہلے کی نسبت بہت اچھا ہے اور سکسس کا الیمنٹ قسمت آپ کے اوپر مہنبان ہے وہ لوگ جو اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کے لیے بھی اس ویک میں آسانیاں ہیں آپ کے ذہن میں پختگی کا الیمنٹ پختگی کا جو انصر ہے وہ پہلے کی نسبت بہت زیادہ ہے مذہب کے ساتھ لگاؤ ہے روحانیت میں بھی اضافہ میں دیکھ رہا ہوں کہ روحانی پہلو سکس سنس بھی آپ کی اس ویک میں بہت زیادہ سٹرانگ اور اچھی رہے گی کہ آپ کے ساتھ کب کیا اچھا برا ہونے والا ہے اس کی انڈیکیشن ضرور آپ لوگوں کو ہو جائے گی وہ لوگ جو کسی اچھی پوسٹ پہ فائز ہیں ایڈمنسٹریٹیف پوسٹ پہ ہیں یا کسی اعلیٰ یا بڑے سکیل پہ ہیں ان کے لیے ترقی اور پرموشن کی راہیں ہموار ہوں گی اور آپ اگر کسی شعبے کو سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں یہ ویک اس حوالے سے بڑا ہلفل ہے بزنس کے لحاظ سے یہ ہفتہ اچھا ہے کہ بزنس کاروبار میں آپ کو فائدہ تو فنانچلی اتنا میں بھی شاید نہ ہو لیکن بزنس کو ایک درست سمت میں ضرور آپ لے جاتے ہوئے نظر آرے ہیں کہ اگر آپ کے کام کاروبار کے اندر کوئی خرامیہ تھی ان کو اس ویک میں اگر آپ دور کرتے ہیں وہ آگے چل کے آپ کو بہت زیادہ فائدہ بھی دیتے ہوئے نظر آرے ہیں دوسروں کے اوپر حکم اور آرڈر بھی چلاتے ہوئے نظر آرے ہیں بلکہ آپ کی یہ خواہش ہوگی کہ دوسرے آپ کی عزت کریں آپ کی رسپیکٹ کریں اور اس کے لیے آپ کو دوسروں کی عزت اور رسپیکٹ کرنی ہوگی اگر آپ کسی جوڑوں کے درد میں مبتلا تھے اس سے بھی تھوڑا سا ریلیف ملتا ہوا نظر آرہے ہیں اور کسی ڈیسیجن کی طرف بھی جاتے ہوئے نظر آرہے ہیں کہ زندگی میں آپ نے کوئی ڈیسیجن کرنا تھا یا فیصلہ کرنا تھا کہ اب ہم نے اس معاملے کو ختم کرنا ہے یا کسی طرف لے کے جانا ہے تو بہت زیادہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی اچھی اور بہتر ہے اس ویک کے اندر پھر اس کے بعد آپ کے جو قانونی ایڈوائزر ہیں یا کوئی بھی ایڈوائزر ہیں دوست ایباب ہیں یا سماجی اعتبار سی لوگوں کے ساتھ آپ کا میل ملاب ہیں ان لوگوں کے ساتھ آپ نے کھل کر اپنی باتیں ڈسکس نہیں کرنی کہ ان کی طرف سے آپ مس گائٹ ہو سکتے ہیں یا دوستوں کی طرف سے نقصان کا اندیشہ ہے بڑے بھائیوں کے ساتھ تعلقات خراب ہو سکتے ہیں آپ کے مشہیر آپ کو غلط مشورہ دے سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کسی بڑی پریشانی میں مبتلا ہو جائیں گے اور آنے والے دنوں میں وہ پریشانی مزید بڑھتی رہے گی اس میں کمی واقعہ نہیں ہوگی خواہشات کے حوالے سے یہ ویک اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے کہ اپنی خواہشات کو تھوڑا سا دبا کر رکھے ان کو کنٹرول میں رکھے گھٹنوں کی ٹانگوں کی بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں بزنس میں فائدے کی وجہ نقصان کا اندیشہ ہے تو بزنس میں انویسٹ کرنا ابھی فی الحال اچھا اور بہتر نہیں ہے بزنس کو درست کرنا وہ آپ لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے ذہنی کیفیت پہلے کی نسبت اچھی ہے ذہنی استراب کا بلکل بھی شکار نہیں ہے دباؤ اور ڈپریشن کا شکار بلکل بھی نہیں ہے بلکہ فلاحی کام دوسروں کی ہیلپ مدد کرتے وے نظر آ رہے ہیں اگر کسی کے ساتھ کسی بھی وجہ سے کوئی اختلافات تھے وہ اختلافات ختم ہوں گے اخراجات پہلی کی نسبت تھوڑا سا کنٹرول ہے کیونکہ فنانچلی ہی میں دیکھ رہا ہوں کہ اتنی زیادہ پیسے آ ہی نہیں رہے تو اس لیے آپ کے اخراجات بھی آلڈی کنٹرول ہیں کہ آپ کی سوچ سمجھ کے مطابق آپ کے خاتمے ہیں کہ آپ نے پیسہ کتنا خرچ کرنا اور کہاں کرنا ہے اگر کوئی شخص آپ کو کوئی دھوکہ یا فراڈ کرنا چاہتا ہے تو وہ کھل کر آپ کے سامنے آشکار ہوگا وہ لوگ جو کسی بھی قسم کی قید و بند میں مبتلا ہیں اور تنہائی کا شکار ہیں ان کے لیے اچھی بات یہ ہے کہ ان کا ایک تو موڈ میں دیکھ رہا ہوں اس ہفتے میں بہت زیادہ اچھا رہے گا اور رہائی کی امید کے لیے اگر میں یہ کہوں کہ یہ ہفتہ اچھا ہے تو آپ کے لیے یہ ہفتہ بہتر ہے کسی بھی قسم کا نقصان کوئی بڑا نقصان جو ہے وہ ہوتا وہاں نظر نہیں آرہا ناگہانی اخراجات بھی نہیں ہوں گے اگر کسی کے ساتھ الہدگی ہو گئی تھی تو واپس صلاح ہوتی بھی نظر آرہی ہے اگر تھوڑا سا بھی آپ کو موقع ملے کہ اب معاملات بہتی کی طرف جانے والے ہیں تو فوراں پہل کرتے ہوئے صلاح کریں اور اس الہدگی کو ضرور ختم کریں آپ کی شریک حیات اگر کسی بیماری میں مبتلا تھی تو ان کی بیماری پر بھی کنٹرول اور کابو پہلے کی دی نسبت پاتے ہوئے نظر آرہے اور آپ کی شریک حیات کی صحت پہلے سے بہت زیادہ ہشاش پشاش ہے یہاں پر میں آپ لوگ کو صدقہ ایک بتاتا چلوں کہ منگل کے روز سرک رنگ کی چیزوں کا صدقہ آپ لوگوں نے ضرور دینا ہے چونکہ مین پرپس ہے فننیشلی معاملات کے پورا ویک آپ لوگ کا بہت زیادہ اچھا اور بہتر رہے گا لیکن فننیشلی معاملات آپ کو بہت زیادہ ڈسٹرپ کر سکتے ہیں چاہے آپ کا کسی بھی ام سے تعلق ہے یا کسی بھی ایج گروپ سے آپ تعلق رکھتے ہیں اور اپنے نگینے جو ہے رات اگر آپ پہنا چاہتے ہیں ان کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کا درست طریقہ کھار ہے کہ اپنے زائچے کے مطابق اپنا پیداشی نگینہ جو ہے اس کو تجویز کروائے اس کو لے کر پہنے اور جہاں سے بھی لے مستند ادارہ ہو بہتر ادارہ ہو اچھا ادارہ ہو کہ اس کا نام ہو اور اس کی پہچان ہو کہ وہ جو بھی نگینہ دے گا وہ اصلی نگینہ ہوگا یہ ہم نے بتایا برجہ میزان کا اب ہم بات کرتے ہیں برجہ اکرم سکورپیو کی جی برجہ اکرم سکورپیو چوبیس مارچ سے لے تیس مارچ تک آپ لوگ یہ ہفتہ کیسا گزارنے جا رہے ہیں اور یہ ایک ایسا زارڈک سائن ہے جس کے بارے میں مجھے سب سے زیادہ کمنٹس آتے ہیں کہ زنجانی صاحب ان کے بارے میں آپ کیوں اتنی خطرناک باتیں بتاتے ہیں تو جناب آپ بلکل بھی پریشان نہ ہو یہ ایک ایسا زارڈک سائن ہے کہ اس سے کہیں نہ کہیں میرا بھی تعلق ہے اور اسی لیے میں تو وہی باتیں بتاتا ہوں جو ستارے بولتے ہیں وہی علی زنجانی بھی بولتا ہے تو سکورپینز کے لیے اگر میں اس پورے ویک میں دیکھوں تو الحمدللہ پہلے کی نسبت آپ کا مون مزاج بہت زیادہ اچھا ہے بہتر ہے ذینی دباؤ ڈپریشن کی کیفیت بلکل بھی آپ لوگوں کے اندر نظر نہیں آ رہی ذمہ داریاں پہلے کی نسبت بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں لیکن سفر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ٹریول کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دوستوں کے ساتھ میل ملاقاتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سفر وسیلہ زفر ثابت ہوگا آپ لوگوں کے لیے اگر آپ اپنے شہر سے کسی دوسری جگہ ٹریول کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے کافی زیادہ فائدہ مند رہے گا ذہنی کیفیت اگر دیکھوں تو پہلے کی نسبت ماشاءاللہ ریلیکس ہیں پرسکون ہیں ہر لمحے کو انجوائے کریں گے اور کوشش آپ لوگوں کی اس ویک میں یہی ہوگی کہ ہم اپنا وقت جو ہے وہ بالکل بھی زائع نہ کریں ذہنی طور کے اوپر بہت زیادہ مصروف رہیں گے کہ اپنے مائنڈ میں چیزوں کو پلان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ہم نے آنے والی زندگی میں اپنے آپ کو کس طرف یا بہتر رخ کی جانب لے کر جانا ہے چیریٹی کے کام فلاحی کام دوسروں کی خدمت خدمت گزاری میں بہت زیادہ وقت آپ لوگ گزار سکتے ہیں اخراجات جو ہیں پہلے کی نسبت کافی حد تک کنٹرول میں ہیں لیکن پھر بھی ونڈو شاپنگ اگر کرنے آپ نکلیں تو ونڈو شاپنگ میں اخراجات آپ کے بڑھ سکتے ہیں یہ ایک پہلو ہے جو آپ کو پریشان کر سکتا ہے لیکن اس وقت جب آپ شاپنگ کر رہے ہوں گے اس لمحے کو تو بہت زیادہ انجوائے کریں گے لیکن جب وہاں سے آپ واپس اپنے گھر آئیں گے تو پھر آپ کو احساس ہوگا کہ آپ نے تھوڑی سی اپنی ذات کے ساتھ زیادتی کر دی اپنے بجڈ کو تھوڑا سا ڈسٹرپ کر دیا ہے یہاں پہ ایک اچھی بات ان لوگوں کے لیے جو قیدوبند میں ہیں کسی بھی حوالے سے دیکھ رہا ہوں کہ جلد آپ اس قید سے باہر نکل آئیں گے اور میری بہت ساری دعائیں آپ لوگ کے لیے کسی بڑے نقصان کا اندیشہ تو نہیں ہے کیونکہ اکلمندی اور ہوشمندی کے ساتھ آپ نے تمام کام انجام دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ناگہانی اخراجات ایسے اخراجات جن کی آپ کو توقع نہیں تھی وہ ضرور آپ کر بیٹھیں گے اگر کسی کے ساتھ کوئی علیدگی چل رہی ہے تو وہ علیدگی بھی ختم ہوتی بھی نظر آ رہی ہے اور بلکہ اس میں زیادہ تر رول آپ کے جو بڑے ہیں بزرگ ہیں دوست ہیں بہن بائی ہیں والدین ہیں ان کا رول بہت زیادہ ہوگا کہ اگر آپ کی کسی کے ساتھ کوئی علیدگی ہے ناراضگی ہے تو اس کو ختم کیا جائے اور زندگی کو بہتر رخ کی جانب لے کے جائیں اگر آپ کی شریکہ یاد کسی طویل بیماری میں مبتلا تھی تو ان کی بھی صحت پہلی کی نسبت اچھی اور بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی بلکہ آپ کا زیادہ تر دیان اپنی شریکہ حیات کی طرف ہوگا سماجی تعلقات کے حالے سے اگر میں دیکھوں تو سوشل ایکٹیوٹیز میں بہت زیادہ انوالف رہیں گے کہ نئے لوگ آپ کی زندگی میں شامل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور کچھ ایسے افراد جو آپ کے لیے وقت کے زیاہ کا باعث بنتے تھے ان کو آپ اپنی زندگی سے الگ کر دیں گے لیکن مکمل طور پر ان کے ساتھ تعلق ختم نہیں کریں گے لیکن بہت زیادہ ان کو وقت دینا جو ہے وہ آپ کو مناسب نہیں لگے گا تو یہ ایک اچھی حکمت عملی ہوگی آپ لوگوں کی طرف سے بزنس میں آپ کو منافع ملتا ہوا نظر آ رہا ہے اگر آپ کوئی ٹانگ کی بیماری میں مبتلا تھے تو وہ ٹانگ کی بیماری بھی ختم ہوتی بھی نظر آ رہی ہے کانوں کی بیماری میں مبتلا تھے تو وہ بیماری بھی ختم ہوتی بھی نظر آ رہی ہے بزنس میں ضرورت سے زیادہ آمدن فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے والد سے بھی فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے والد کے ساتھ اگر آپ کے معاملات اچھے ہیں کیونکہ اس فیق میں والد کے ساتھ کسی بات پر معاملات میں آپ کو فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کے جو بڑے بہن بھائی ہیں ان کی طرف سے بھی دل جوئی ہوگی ان کی طرف سے ہمدردیاں آپ لوگوں کو ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے تخلیقی صلاحیتیں پہلی کی نسبت بہت زیادہ اچھی ہیں بہتر ہیں کہ انویشنز کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ایسے کام جو پہلے کبھی کسی نے نہیں کیے تھے آپ کا دھیان بھی اس طرف ہوگا اور آپ کوشش کریں گے کہ ہم اپنے ہی کام کو جدید دور کے مطابق کریں تاکہ لوگ اس کی تعریف بھی کریں اور آپ کو بھی فائدہ ہو کہ آپ کی سوچ جو ہے وہ پہلی کی نسبت بہت زیادہ مہچیور میں دیکھ رہا ہوں اور اگر آپ کے کوئی مشیر ہیں ایڈوائزر ہیں جن کے ساتھ اب اپنی باتیں ڈسکس کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو پلان کرتے ہیں ان سے آپ کو اچھے اور بہتر مشورے مل سکتے ہیں وہ لوگ جو ہائی لیول پوسٹ پہ فائز ہیں اچھی جاب کرتے ہیں اور ایڈمنسٹریٹر لیول پہ ہیں ان کے لیے یہ بھی بہت زیادہ اچھا ہے کہ مزید ترقی کے اگر خواہش مند ہیں تو ترقی ملتی بھی نظر آ رہی ہے یا کسی بھی نوکری میں آپ کی یہ خواہش ہے کہ آپ کو ترقی اور پرموشن اور ترقی کی خوشخبری بھی مل سکتی ہے یا اس کی امید جو پہلے کبھی ماضی میں نہیں تھی آپ اپنی صلاحیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے اندر یہ امید روشن ہو سکتی ہے کہ اب وہ وقت آ چکا ہے کہ ہمیں بھی ترقی ملنی چاہیے اور وہ افراد جنہوں نے ابھی تک اپنی فیلڈ ڈیسائیڈ نہیں کی کہ ہمیں زندگی میں کس شعبے میں جانا چاہیے ان لوگوں کے لیے بھی یہ ہفتہ بہت زیادہ اہم ہے کہ آپ ایک فیصلہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اپنی زندگی کو مستقل مزاجی کے ساتھ کسی ایک ٹریک پہ بھی ڈالتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تھے آپ کی جو عزت ہے رسپیکٹ ہے وہ پہلے کی نسبت بڑی ہے اس میں اضافہ ہوا ہے اگر آپ جوڑوں کے درد میں مبتلا تھے جوڑوں کے درد سے بھی ریلیف ملتا وہ نظر آ رہے ہیں سیکھنے سکھانے کی قابلیت پہلے کی نسبت تھوڑی سی ویک ہے کہ آپ کو مزید اپنے کاموں پہ فوکس کرنا ہے مزید توجہ دینی ہے وہ کمیاں جو ابھی تک آپ میں چلتی ہوئی آ رہی ہیں اگر آپ نے ان کو امپروو نہ کیا تو آپ کا کامیابی کا لیول اور گراف اس ویک میں اتنا زیادہ اچھا اور بہتر نہیں رہے گا بیرون ملک آپ سفر کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے یہ ہفتہ اچھا ہے کہ ٹریولنگ میں آسانیاں رہیں گی امیگریشن کے معاملات اگر آپ کسی کنٹری کا ویزا حاصل کرنا چاہتے ہیں یا نیشنالیٹی لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ ہفتہ آپ لوگ کے لیے اچھا ہے اپلائی کر دیا ہے یا جواب کا انتظار کر رہے ہیں تو اچھی کوئی خوشخبری بھی آپ کو مل سکتی ہے اور اگر خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے آپ رفیوز ہو جاتے ہیں تو یہ بات بہت اچھی ہے کہ آپ کو رائٹ آف اپیل مل جائے گا اور اس کے بعد آپ اپنے امیگریشن کے پروسسس کو کمپلیٹ کرتے ہوئے امیگریشن حاصل کر لیں گے والد کے ساتھ آپ کے تعلقات اتنے اچھے اس ہفتے میں نہیں رہیں گے ایڈوکیشن اعلیٰ تعلیم اگر آپ حاصل کر رہے ہیں اس میں بھی کچھ حوالے سے پرابلمز دکھائی دے رہی ہیں ذہن میں پختگی پہلے کی نسبت بالکل بھی نہیں ہے مذہب سے دوری اور اس کے بعد روحانیت کا پہلو بھی کوئی اتنا زیادہ آپ کے اندر نہیں ہے تو تھوڑا سا فلوسیفکل ہونا ضروری ہے کتابیں پڑھنا ضروری ہے اپنے لالج میں اضافہ کرنا بھی ضروری ہے ٹریولنگ کے دوران اپنے صدقہ خیرات ضرور دیں صدقہ خیرات کیا کرنا ہے میں ابھی اس زورک سائن کے اختتام بے ضرور آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ ٹریولنگ میں خدا نہ خاصتہ ایسا کوئی پریشان کون واقعہ اگر آپ کی نوکری کسی بھی وجہ سے ختم ہو گئی تھی اور دوبارہ آپ نوکری پہ بحال ہوتے بھی نظر آ رہے ہیں اور اگر نوکری پہ آپ پہ کوئی الیگیشن لگا تھا جوب میں یا آپ کے اوپر کوئی کرپشن کے الزامات تھے یا چیزوں کو تھوڑا سا مس مینج آپ نے کیا تھا یا کسی بھی حالے سے کوئی پریشان کون واقعہ آپ کے ساتھ ماضی میں گزر چکا ہے تو اس ویک آپ کی رسپیکٹ عزت بحال ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے جس کی وجہ سے آپ کے اندر جو ہپ ہے امید ہے کہ اب میں نے آگے دوبارہ سے یہ غلطیاں نہیں دورانی وہ بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ بھی رہے گی راز کی باتیں اگر آپ دوسروں سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو بالکل کر سکتے ہیں لیکن اس میں کوشش کیجئے گا کہ جو آپ فیملی میمبرز ہیں صرف ان کے ساتھ اپنی باتوں کو شیئر کریں ہر کسی کے ساتھ اپنی دل کی باتوں کو شیئر کرنا آپ کو پریشانی میں مبتلا کر سکتا ہے کہ آپ کے کاموں میں تاخیر تو ہے لیکن رکاوٹے جو ہیں وہ میں نہیں دیکھ رہا آپ کی طبیعت میں سنجیدگی کا پہلو بھی ہے اور پریشانیاں کو سو دور آپ لوگوں سے نظر آ رہی ہیں لائف پارٹنر ہزبنڈ وائف کا ریلیشن اس ویک میں بہت زیادہ اچھا اور بہتر رہے گا اگر آپ اس میں کوئی ناراضگی تھی وہ ناراضگی ختم ہوتی بھی نظر آ رہی ہے بلکہ آپ کا تعلق پہلے کی نظبت مزید مضبوط ہوگا ایک دوسرے کو پر اعتماد پہلے کی نظبت بہت زیادہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور یہ وہ ہفتہ ہے کہ اگر اس ہفتے میں آپ نے تھوڑا سا بھی پہل کرتے ہوئے اپنی ناراضگی کو ختم کیا اپنی دوسروں سے ہونے والی غلطی یا خود سے اگر کوئی غلطی آپ نے ماضی میں کی تھی آپ سوری کر دیتے ہیں تو ان فیوچر کبھی بھی آپ کے تعلق میں خرابی پیدا نہیں ہوگی اور اہم بات کہ وہ ہزبنڈ وائف جن کی الہدگی ہو چکی ہے اور وہ دوبارہ سے رجوع کرنا شاہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ ویک اچھا ہے یا بات طلاق کی نوبہ تک پہنچ چکی ہے ان کے لیے بھی یہ ہفتہ بہت زیادہ اچھا ہے کہ آپ تھوڑا سا اگر بڑوں کی مشاورت کے ساتھ اپنے معاملات کو بہتر انداز میں لے کے چلیں تو آپ کا یہ جو تعلق ہے ریلیشن ہے دوبارہ سے بحال ہوتا وہ نظر آ رہا ہے وہ سکورپینز بچے بچیاں جن کی ابھی تک شادیاں نہیں ہوئیں ان لوگوں کے لیے یہ ہفتہ اچھا ہے کہ آپ کو شادی یا رشتے کے حوالے سے کوئی اچھی خوشکن خبر مل سکتی ہے یا رشتے کا سلسلہ ہے وہ چل پڑے گا یا آپ کی فیملی اس بارے میں سنجیدگی سے اب سوچنا شروع کر دے گی کہ اب آپ کی شادی کر دینی چاہیے تو جناب یہ وہ بڑا امپورٹن سوال ہے جو میرے سے بار بار پوچھا جاتا ہے کہ ہماری شادی کب ہوگی تو آج یہ الجنبی میں نے سالف کر دی کہ اس ویک میں اس حوالے سے بہت اہم اور امپورٹن چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ ہو سکتی ہیں قانونی معاہدے اگر کسی کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں لیگل ایگریمنٹس تو اس حوالے سے یہ ویک اچھا ہے کر لیں تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا بلکہ اس میں آسانیاں بھی رہے گی اور اگر کوئی سکورپین جو گم گئے تھے اور جو آپ سے ناراض ہو کے دور چلے گئے تھے اور ان کی کبھی کوئی خبر آپ لوگوں کو نہیں آئی وہ واپس اپنے تعلقات کو بحال کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور آپ بہت زیادہ اس ویک میں فاتحانہ طور پر اپنے آپ کو محسوس کریں گے پھولوں کے نزدیک رہیں گے خوشبویں آپ کو اچھی لگیں گی نیچر بیوٹی خوبصورتی اس کو انجوائے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اسپیشلی گرینری جو ہے وہ لوگ جن کو جو دہاتی زندگی بہت زیادہ پسند ہے وہ کوشش کریں گے ہم زیادہ زیادہ وقت اپنے اسی پرانے گاؤں میں یا پرانی جگہوں پہ گزاریں جہاں پہ ہمارا بچپن گزرا تھا وہ لوگ جن کو پیٹس رکھنے کا شوق ہے پالتو جانور رکھنے کا شوق ہے ان کے لیے تھوڑا سا یہ ہفتہ احتیاط کا ہے کہ اپنے پالتو جانوروں کے ساتھ بہت زیادہ پیار محبت کرنا آپ کو کسی بیماری کا شکار کر سکتا ہے کیونکہ صحت کے حوالے سے تمام سکورپینز کے معاملات کوئی اتنے زیادہ اچھے اور بہتر نہیں ہیں موسمی تبدیلی آپ کو بیمار کر سکتی ہے چسٹ انفیکشن ہو سکتا ہے نزلہ زکام فلو ہو سکتا ہے اگر پہلے سے آپ کسی بیماری میں مبتلا ہے شگر ہے بلڈ پیشر ہے ہارٹ پیشنٹ ہے تو بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے کیڈنی میں کوئی انفیکشن ہے اس میں بھی کہ ہر لحاظ سے آپ نے اپنی صحت پر بہت زیادہ توجہ دینی ہے کہ آپ کو کوئی ایسی بیماری بھی لہاک ہو سکتی ہے ہو سکے گی اور آپ کو اسے شفاہ بھی جلد مل جائے گی بلکہ آپ نے صدقہ اپنا لازمی دینا ہے میں اس ڈاڈک سائن کے اقتدام پہ جو آپ کا صدقہ ہے وہ آپ لوگ کو ضرور بتاؤں گا اپنے ملازمین کے ساتھ اپنا رویہ بہتر رکھنے کی ضرورت ہے کہ ان کی نان ڈبٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور وہ لوگ پھر زد میں آ کر آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں چوری چکاری کا اندیشہ ہے کوئی بھی چیز آپ کی مس پلیس ہو سکتی ہے خفیہ دشمن آپ لوگ کو تنگ کر سکتے ہیں خفیہ دشمنوں سے بچنے کے لیے یا آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ پہ کسی نے کو جادو ٹونا کر دیا ہے تو اس حوالے سے یہ جتنی بھی نیگٹیو ویبز ہیں یہ جو برے اثرات ہیں یہ آپ پہ حاوی رہ سکتے ہیں کہ نظر بد بھی آپ کے کاموں میں رکابٹیں ڈال سکتی ہیں سٹوڈنٹس کے لیے یہ ویگ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ اچھا ہے بہتر ہے کہ سٹوڈنٹس اپنی تعلیم پہ توجہ دیں گے اور ان کی کوشش ہوگی کہ اپنے علم میں نالج میں اضافہ کریں اور اسی چیز کو منتظر رکھتے ہوئے آپ اپنے اسادزہ کے ساتھ بڑھوں کے ساتھ اور وہ لوگ جو آپ کی فیلڈ سے منسلک ہے جس بھی فیلڈ میں آپ اپنی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کے ساتھ آپ مشاورت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اپنے آپ کو مزید بہتر انداز میں لے کے چلیں گے کہ ہم اپنی تعلیم کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں دوستوں کو ضرور یہ تاقید کیجئے گا کہ اگر ان میں کچھ خفیہ دشمن ہے تو ان سے بچ کے رہیں دوستوں کو نقصان ہو سکتا ہے اگر دوستوں کو نقصان ہوا تو بالکل کر سکتے ہیں اس کے لئے اچھا ویک ہے بیرون ملک اگر آپ نے کو بزنس کے حوالے سے کانٹرک کرنا ہے تو اس حوالے سے بھی یہ ویک آپ لوگ کے لئے اچھا ہے اگر آپ انعام یا لوٹری کے خواہش بند ہیں تو آپ کو کسی بھی صورت میں کوئی انعام لوٹری یا فیور دوسروں سے ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور محبت کا پہلو بھی اس ویک بہت زیادہ نمائع رہے گا آپ کسی سے محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں بلکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس سے پہلے آپ اظہار کریں جن سے آپ محبت کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہیں سے کوئی پیغام مل جائے یا آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو کہ آپ کو محبت کے پیغامات بہت سارے بھی محصول ہو سکتے ہیں یہ سکورپینز کے ساتھ اس ویک میں بڑی اچھی چیز ہونے جا رہی ہے کہ وہ رومانٹک بلکل بھی نہیں ہے لیکن ان کو مجبور کیا جا سکتا ہے یا ان کو محبت کے پیغامات دے کر آپ کے ذہن کو ڈائیورٹ کیا جا سکتا ہے کہ محبت بھی زندگی میں بہت ضروری ہے اور اگر آپ اپنے محبت کرنے والے شخص کو یا صاحبہ کو اپنا جیون ساتھی بنانا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے بھی یہ ہفتہ اچھا ہے کہ اگر آپ اپنے بڑوں سے بزرگوں سے بات کرتے ہیں والد کے علاوہ والدہ سے صرف کریں یا اپنی دادی سے کر لیں یا نانی سے کر لیں جو دادا نانا اور والد کوشش کیجئے گا ان سے بلکل نہ کیجئے گا ورنہ بجائے محبت کسی نتیجے پہ پہنچے محبت کا جو اختتام ہے وہی آغاز میں ہو جائے گا تو آپ اپنی بہنوں سے گسکس کر سکتے ہیں بھائیوں کے ساتھ بلکل مت کیجئے گا کہ بھائی جو ہے اس کو کوئی غلط رنگ یا غلط پہلو دے سکتے ہیں پھر اس کے بعد ذہنی قابلیت اگر میں دیکھوں پہلے کی نسبت ماشاءاللہ اچھی ہے روحانی محافل میں شرکت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور روحانی وظائف بھی پہلے سے بہت زیادہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کسی بھی کاروباری معاملات میں اگر آپ منسلک ہیں کسی بھی کاروبار سے چاہے وہ اگریکلچر کا ہے زراد کا ہے اس ویک فینینشلی طور پہ فائدہ ملتا وہ نظر آ رہا ہے آپ اپنا گھر شروع کرنا چاہتے ہیں کنسکشن اس کی شروع کرنا چاہتے ہیں یا بنیاد رکھنا چاہتے ہیں گھر تبدیل کرنا چاہتے ہیں تمام حوالے سے یہ ہفتہ آپ کے لیے اچھا ہے گھر کی سجاوٹ تزین و عائش کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی یہ ہفتہ اچھا ہے کہ آپ کے لیے آسانیہ رہیں گی خاص طور پر خواتین کے لیے یہ ویک بہت ہی زیادہ زبردست رہے گا کہ فیملی پہ بہت زیادہ توجہ ہے بچوں پہ بہت زیادہ توجہ ہے اولاد اگر کسی وجہ سے بیماری کا شکار تھی ان کی صحت پہلے کی نسبت اچھی ہے اولاد کی طرف سے سکھ ملتا وہ نظر آ رہے ہیں بلکہ آپ کو فقر ہوگا کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ قابل ہیں ذہین ہیں اور یہ باتیں آپ سب کو بتاتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں فیملی کے ساتھ زیادہ سیادہ آپ کا وقت گزرے گا ان کے ساتھ زیادہ سیادہ وقت گزارنا آپ کو ذہنی سکون بھی دے سکتا ہے جذباتی کیفیت بھی نمائے رہے گی گھر میں خوشیاں بلتی بھی نظر آ رہی ہیں والدہ کے ساتھ بھی وقت گزرتا وہ نظر آ رہے ہیں والدہ کی خدمت کر کے ان کی دعائیں بھی سمیٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اگر آپ نے کوئی لینڈ یا پروپٹی پر چیز کرنی ہے اس کے لیے یہ ہفتہ اچھا ہے خفیہ زندگی اگر آپ کوئی گزار رہے ہیں اور آپ کی یہ خواہش ہے کہ اب وہ وقت آ چکا ہے کہ ہمیں اپنی خفیہ زندگی کے بارے میں دوسروں کو بتانا ہے تو اس کے لیے یہ ویک آپ لوگ کے لیے بہت اچھا ہے آپ اپنی خفیہ زندگی کے بارے میں دوسروں کے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں آپ کے کرائے دار بھی آپ کو سکھ دیں گے اور کوشش کریں کہ اس پورے ویک میں پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ رکھیں ذہنی صلاحیت قابلیت پہلی کی نسبت اچھی ہے کہ اگر کسی کے ساتھ تھی ماضی میں تو وہ بھی ختم ہوتی بھی نظر آ رہی ہے لیکن کزنز کے ساتھ آپ کے تعلقات اتنے زیادہ اچھے اور بہتر نہیں رہیں گے دانتوں کی تکلیف ہو سکتی ہے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی اختلافات ہو سکتا ہے بلکہ بھائیوں کے ساتھ سپیشلی ہو سکتا ہے بہنوں کے ساتھ جو ہے وہ اتنا زیادہ اختلافات نہیں ہوگا اگر آپ کوئی چھوٹا بزنس یا کاروبار ہے اس میں نقصان کا اندیشہ ہے نئی انویسمنٹ کرنے سے پہلے اچھی طرح دو تین بار ضرور سوچ لیجے گا کہ کیا انویسٹ کرنے جا رہے ہیں کیا مناسب وقت ہے کیونکہ اس ویک نئی انویسمنٹ کرنا بزنس میں کوئی زیادہ اچھا اور بہتر نہیں رہے گا آپ کے لیے پڑوسیوں کے ساتھ بھی تعلقات خرابی کا شکار ہو سکتے ہیں گھر کی تبدیلی بھی میں پہلے بتایا کہ اگر گھر چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ ہفتہ اچھا ہے اپنے بچوں کے دوستوں پہ ضرور نظر رکھئے گا کہ بچوں کے دوستوں کی وجہ سے آپ کو کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے دوسروں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے زیادہ بحث و تقرار میں مبتلاہ مت ہو جائے گا کیونکہ کمیونکیشن کرنا اچھی بات ہے لیکن اس کمیونکیشن میں غصہ کرنا اور اپنی بات کو دوسروں پر ہو سکتا ہے چسٹ انفیکشن میں مبتلاہ ہو سکتے ہیں اور ٹریولنگ بھی پہلے کی نسبت بہت زیادہ اس ہفتے میں آپ لوگ کی رہے گی بلکہ عجیب و قریب خیالات آپ کے ذہن میں منڈلاتے رہیں گے کوشش کریں کہ زیادہ حسابی کتابی نہ بنے جو چیزیں جس طرح چل رہی ہیں اسی طرح ان کو چلنے دیں اگر بہت ڈیپلی جا کے ان کو سوچیں گے یا بہتر کرنے کی کوشش کریں گے تو چیزیں آپ کے کنٹرول اور آپ کے اختیار سے باہر بھی نکل سکتی ہیں اگر آپ اپنی آدات کو چینج کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے اچھا اور مصبت وقت ہے کھلے دشمن آپ کے سامنے آ سکتے ہیں بلکہ آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں تو اگر کسی کے ساتھ کوئی دشمنی ہے بہت سارے لوگوں کی فیملی میں برادریوں میں ناراضگیاں ہوتی ہیں پراپٹی کے حوالے سے یا آفیسز میں بھی ناراضگیاں ہو جاتی ہیں گھروں میں بہن بھائیوں میں ناراضگیاں ہو جاتی ہیں تو کوشش کریں اس ویق خاموش رہنا آپ لوگ کے لیے زیادہ بہتر ہے سانس کی تکلیف میں محتلع ہو سکتے ہیں میمری پہلے کی نسبت کافی اچھی اور بہتر ہے لیکن پھر بھی زیادہ مصروفیت کی وجہ سے کچھ باتیں کچھ چیزیں آپ بھول سکتے ہیں خواتین اپنے زیورات کا خیال رکھیں چوری ہونے کا خدشہ ہے گرہن پیرنٹ سے بھی آپ لوگ کو فائدہ ملتا وہ نظر آ رہا ہے کھانا پینا اگر میں دیکھوں خوش خوراکی بھی کریں گے لیکن اپنے سٹمک کا میدے کا ضرور خیال رکھئے گا سٹمک اپسٹ ہو سکتا ہے کانسٹیپیشن کی پرابلم ہو سکتی ہے اگر پائلز کی شکایت ہے تو پائلز بہت ہی شدت اختیار کر سکتی ہے کہ آپ اس پورے ویک میں بہت زیادہ تکلیف میں رہیں گے تو اس کا بروقت علاج کرانا اپنی خوراک کو اور اپنی غذا پر توجہ دینا یہ آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے والد کے ساتھ اس ویک جیسے میں نے بتایا کہ معاملات اچھے اور بہتر نہیں ہیں اور اسی طرح والد کے جو دوست ہیں ان کی طرف سے بھی کوئی ناراضگی کا اظہار ہو سکتا ہے تو اپنی اکٹیوٹیز کو تھوڑا سا محدود رکھیں یا اگر آپ کو اپنے والد کے دوستوں سے کوئی فائدہ چاہیے تو اس کو تھوڑا سا ابھی پینڈنگ کر دیں ڈیلے کر دیں رشتہ داروں کے ساتھ بھی تعلقات اس ویک میں کچھ اتنے زیادہ اچھے اور بہتر نہیں رہیں گے بلکہ ان کی طرف سے بہت زیادہ ذمہ داریاں آپ پہ آ سکتی ہیں اور بلا وجہ کی ذمہ داریاں کہ آپ نہیں کرنا چاہیں کہ وہ کام لیکن پھر بھی مجبور کیا جائے گا کہ آپ اپنے رشتہ داروں کے وہ کام کریں جو آپ کے مزاج اور موڑ کے بلکل برعکس ہے اور اپنے دوستوں میں موجود خفیہ دشنوں پہ ضرور نظر رکھیں کہ وہ آپ کو تنگ کر سکتے ہیں پریشان کر سکتے ہیں بچپن کے دوستوں کے ساتھ ناراضنیاں ہو سکتی ہیں آنکھوں کی سویلنگ بھی ہو سکتی ہے فنانچلی طور پر ضرورت سے زیادہ اخراجات بھی آپ لوگوں کے ہو سکتے ہیں اگر آپ نے کسی نئی چیز کا آغاز کرنا ہے اس کے لیے یہ ہفتہ بہت زیادہ اچھا ہے وہ لوگ جو کسی بھی وجہ سے ہسٹل کی لائف گزارتے ہیں ان کے لیے یہ ویک اچھا ہے کہ آپ کو لوگوں کے لیے کافی زیادہ آسانیہ رہے گی آپ کی عزت ریسپیکٹ میں بھی اضافہ ہوگا موڈ مزاج پہلی کی نسبت کافی بہتر ہے اگر آپ کو کچھ سردرد ہے یا مایگرین کی شکایت ہے وہ بھی ختم ہوتی ہوئی نظر آرہی ہے سکین الارجی میں مبتلا ہے چہرے پہ کوئی سکین الارجی ہے وہ بھی ختم ہوتی ہوئی نظر آرہی ہے انرجی قوت پہلی کی نسبت بے تہاشا ہے اور اس انرجی اور قوت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ آنے والی زندگی کو بھی پلان کر سکتے ہیں اور آپ کی کوشش ہوگی کہ ہم ہر لمحے کو ہر پل کو انجوائے کریں سیرو تفریح کے مواقع آپ کو ملیں گے دوستوں کے ساتھ دوستوں کے بھائیوں کے ساتھ بلکہ کچھ نئے دوست بھی آپ کی زندگی میں شامل ہو سکتے ہیں آپ کی شخصیت پورا کا پورا یہ جو ویک ہے میں اگر اس کو تھوڑا سا بریف کروں ایک سمپل ورڈ میں کہ یہ پورا کا پورا ہفتہ آپ لوگ کا ہفتہ ہے بہت عرصے کے بعد ایک ایسا ویک آپ کی زندگی میں آیا کہ جو بہت ساری الجنوں کو اچھا اور بہتر کر سکتا ہے اگر آپ اپنا کوئی صدقہ دینا چاہتے ہیں تو دو مٹھیاں چاول لے کر روزانہ صدقہ کریں یا منڈے کے روز اپنا یہ صدقہ ضرور دیجئے گا تاکہ کسی بھی حوالے سے آپ کے کاموں میں آپ کی کامیابیوں میں کوئی رکافتیں نہ آئیں اور اپنے نگینے جوہرات پیدائشی ذائچے کے مطابق ہی لے کر پہنیں یہی ایک درست اور بہتر انداز ہے نگینے استعمال کرنے کا اور جہاں سے بھی نگینے لیں کوشش کریں کہ بہتر ادارہ ہو مستند ادارہ ہو کہ جس کے اوریجنالیٹی کے اوپر کوئی شک نہ کیا جائے یہ ہم نے بتایا برج اقرب کا اب ہم بات کرتے ہیں برج قوس سیجیٹیریس کی جی اب ہم بات کرتے ہیں برج قوس سیجیٹیریس کی چوبیس مارچ سے لے کر تیس مارچ تک یہ ہفتہ آپ لوگ کیسا گزارنے جا رہے ہیں بہت سارے کمنٹس اور میسیجز مجھے موصول ہوئے لاسٹ جو ویکلی ہورسکوپ کیا تھا اور سیجیٹیریس نے یہ شکایت کی تھی کہ ہمارے بارے میں آپ جتنی باتیں بتا رہے ہیں آخر وہ اتنی سخت اور پریشان کن کیوں ہیں اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہوتی ہے کہ جب بھی ہم ویکلی ہورسکوپ کا ذائچہ بناتے ہیں یا عام روٹین میں بھی جب ذائچہ بنتا ہے تو سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کا جو برج ہے اس کا سیارہ کون سے گھر میں موجود ہے تو یہاں پہ سب سے اہم بات اگر ہم یہ دیکھیں برجے کونس کا سیارہ جو ہے مشتری وہ اپنے ہی گھر سے ایک گھر پیچھے موجود ہے برجے اکرم میں اور کوئی بھی سیارے کا مالک اپنے گھر سے ایک گھر پیچھے ہو یا اپنے برج سے ایک گھر پیچھے بار میں گھر میں فطردھی طور پر موجود ہو تو اس کو اتنا زیادہ اچھا تصور نہیں کیا جاتا اس اعتبار سے اگر ہم اس ویک میں آپ لوگوں کی شخصیت دیکھیں تو آپ کی شخصیت کچھ حد تک دباؤ ڈپریشن کا شکار نظر آتی ہے جس کی وجہ سے پورا ویک بہت سارے معاملات میں آپ جب بھی سوچیں گے تو نیگٹیو تھوٹ یہ سب سے پہلے آپ کے دماغ میں آئے گی کہ اگر ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں کہیں اس میں نقصان نہ ہو جائے یہ سوچنا اچھا ہے لیکن یہ سوچ ضرورت سے زیادہ آپ لوگوں کے ذہن پہ سوار ہے اس کو تھوڑا سا ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے ادروائز یہ پورا کا پورا ویک آپ لوگ دباؤ اور ڈپریشن کا شکار رہیں گے جس کی وجہ سے اس ویک میں اور بھی بہت ساری اچھے اچھی باتیں ہونے جا رہی ہیں جو میں ابھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر اور ڈسکس کروں گا آپ لوگ کا صدقہ بھی بتاؤں گا کہ اس ہفتے میں آپ لوگوں نے کون سا صدقہ کس دن دینا ہے تو سب سے پہلے اگر ہم آپ کی شخصیت دیکھیں تو آپ کی شخصیت جیسے کہ آغاز میں میں کہہ رہا تھا کہ کچھ ست تک دباؤ اور ڈپریشن کا شکار نظر آ رہی ہے اور اگر آپ نے کسی بھی نئے کام کا آغاز کرنا ہے کرنے کے بارے میں آپ سوچیں گے لیکن اس کو تاخیر کا شکار کر بیٹھیں گے جس کی وجہ سے بہت سارے معاملات آپ کے پینڈنگ اور ڈیلیو ہو سکتے ہیں اور یہی وجہ میں بھی بن سکتی ہے آپ کو پریشان کرنے میں آپ کی آداد کو اگر میں دیکھوں اس ہفتے وہ آداد جو بہت عرصے سے آپ لوگوں نے اپنا کے رکھی ہوئی ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اب ہم ان کو چھوڑ دیں بہت سارے لوگ ہیں جو سموکنگ کرتے ہیں سگڑ پیتے ہیں اگر وہ چاہتے ہیں کہ اپنی اس عادت کو چھوڑ دیں تو یہ بھی بہت اچھا ہے آپ کی اس عادت پہ کنٹرول پانے کے لیے اور اس کو ترک کرنے کے لیے چھوڑنے کے لیے وہ لوگ جو کسی بھی وجہ سے اپنے گھروں سے دور ہیں ہوسٹل کی زندگی گزار رہے ہیں ان کے لیے بھی احتیاط کا ہفتہ ہے کہ آپ لوگوں کو وہاں پہ کچھ پریشانیاں پیش آ سکتی ہیں ذہنی دباؤ کا شکار رہ سکتے ہیں گھر کی یاد آ سکتی ہے ہوم سکنس ہو سکتی ہے خاص طور پر جو سٹوڈنٹس بیرون ملک موقیم ہیں جن کا تعلق برجے کوس کے ساتھ ہے ان کو اپنی گھر کی اتنی زیادہ یاد ستائے گی کہ آپ تنہائی میں بیٹھ کے روئیں گے اور اپنے پیاروں کو یاد بھی کریں گے اگر یاد آئے تو فون اٹھائیں اور ان سے گفتگو کر لیں بات کر لیں لیکن جذبات میں آ کر ساری چیزیں چھوڑ کر ایک دم سے واپس نہیں آنا اور ریسپیکٹ اگر میں دیکھوں پچھلے ویک کی نسبت کافی حد تک اس ویک میں اچھی ہے بہتر ہے کہ آپ پوری کوشش کریں گے کہ جیسا بھی آپ کا ذہنی کیفیت کے معاملات ہیں اس کے باوجود آپ اپنی عزت اور ریسپیکٹ اور شناخت بنانے میں کافی حد تک کامیاب ہو جائیں گے بے تہاشا قوت انرجی ماضی کی نسبت تو نہیں ہے لیکن پھر بھی دوسروں کو موٹیویٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ خود تو بالکل موٹیویٹ نہیں ہوں گے لیکن دوسروں کو حوصلہ حمد دل جوئی ضرور ان کی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سردرد کی پرابلم ہو سکتی ہے سکن انفیکشن ہو سکتا ہے بالوں کے گرنے کی پرابلم ہو سکتی ہے تو اس ہفتے میں ذرا تھوڑی سی احتیاط کیجئے گا اور وہ لوگ خاص طور پر خواتین کے آپ کو سکن سے ریلیٹڈ کوئی الرجی بھی ہو سکتی ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں کہ آپ کے جو چھوٹے مہنبائی ہیں اگر وہ کاروبار کوئی بزنس کر رہے ہیں تو ان کو تاقید کیجئے گا کہ ان کے بزنس میں نقصان ہونے کا اندیشہ ہے سیجیٹریس والوں کی ایک چیز بہت اچھی ہے کہ اپنی ذات کے بارے میں یہ جو مرضی سوچیں چاہے منفی سوچیں چاہے مصبت سوچیں لیکن دوسروں کے لیے آپ لوگ ہمیشہ اچھا اور پوزیٹیو سوچتے ہیں اور آپ کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کے کام آ سکیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کی خدمت کر سکیں اسی لیے تو دنیا میں جتنے بھی پروفیسرز ہیں جتنے بھی ٹیچرز ہیں جتنے اسادزہ ہیں ان تمام لوگوں کا تعلق یا میکسیمم لوگوں کا تعلق برجے کاؤس کے ساتھ ہے سیجیٹریس کے ساتھ ہے کہ آپ لوگوں کے اندر دوسروں کو سکھانے بتانے اور سمجھانے کی قابلیت بہت زیادہ ہوتی ہے اور دنیا میں جتنے بھی فلاحی کام ہوتے ہیں چیریٹی ورک ہوتے ہیں انجیوز جو رن ہو رہی ہیں اگر ہم ریسرچ کریں ایک ریسرچ یہ بھی بتاتی ہے کہ ان کے جتنے بانی تھے ماضی میں جو گزر چکے ہیں ان کا میکسیمم لوگوں کا تعلق برجے کاؤس کے ساتھ تھا تو آپ کے ہاتھوں دوسروں کے لیے بہت سارے اچھے کام ہو جاتے ہیں چاہے آپ کرنا چاہیں یا نہ کرنا چاہیں یوں سمجھ لیں کہ دنیا میں آپ دوسروں کی خدمت کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں خاص طور پر جو خواتین ہیں وہ بہت اچھی کوک ہوتی ہیں کھانا بہت اچھا بناتی ہیں گھر کی بناوٹ اور سجاوت میں بہت زیادہ ان کا دھیان رہتا ہے خود بھی خوش لباس ہوتی ہیں اور یہی کوشش ہوتی ہے کہ ان کے بچے ان کے ہزبنڈ گھر والے یہ تمام لوگ اور گھر کا محول بھی اچھا رہے لیکن ذینی گیفیت تھوڑا سا اس ویک میں اجازت نہیں دے رہی بہت زیادہ بحث و تقرار میں مت الجیے گا کیونکہ زیادہ بحث و تقرار کرنا کسی بڑی پریشانی کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے خفیہ شادی اگر کر رکھی ہے تو اس کو خفیہ ہی رہنے دیں اگر اس کو دوسروں کے سامنے ڈکلیئر کرنے کی کوشش کریں گے تو میں بھی ہو سکتا ہے کہ کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے ایک الزام لگ سکتا ہے ایون اپنے بہت قریبی دوستوں سے بھی احتیاط کریں کہ مزاکن یا مزاک کے طور پہ بھی وہ دوسرے لوگوں کو بتا سکتے ہیں جس سے آپ کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کھلے دشمن کے بارے میں میں بتاتا چلوں نقصان پہنچائیں گے تو واقعی اس ویک میں وہ لوگ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں ناک سانس کی پرابلم ہو سکتی ہے ناخنوں کی بھی کوئی بیماری ہو سکتی ہے احتیاط کیجئے گا میمری پہلے کے نسبت اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے چیزیں رکھ کے بھول سکتے ہیں خواتین اپنے ضروری سامان کو اگر کہیں پہ رکھیں تو ایسی جگہ پہ رکھیں جہاں پہ ڈیلی روٹین میں وہ رکھتی ہیں اور کیونکہ کوئی امپورٹنٹ چیز آپ کی مس پلیس ہو سکتی ہے جس کا آج کل ہی آپ کو ضرورت ہوگی اور جب وہ آپ تلاش کریں گی تو وہ آپ کو ملے گی نہیں گرانڈ پیرنٹس کے ساتھ دادہ دادی کے ساتھ معاملات کچھ حد تک خراب ہو سکتے ہیں اس میں بھی تھوڑا سا احتیاط کیجئے گا فنانچلی طور پہ بھی اگر دیکھیں تو اس ویک میں اتنی زیادہ کوئی اچھی ایکٹیوٹیز نہیں ہیں یا فنانچلی طور پہ بہت زیادہ فائدہ ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا یہ بھی بڑی وجہ ہو سکتی ہے کہ ذہنی طور پہ تھوڑا سا آپ لوگ ڈسٹرب رہیں والد صاحب کے ساتھ تعلقات آپ کے تو اچھے رہیں گے لیکن والد صاحب کی جو صحت ہے اس پہ ضرور توجہ دینی ہے کہ آپ کے والد صاحب کسی بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں اور والد کے جو دوست ہیں ان کے ساتھ بھی تعلقات خراب ہو سکتے ہیں دوستوں میں موجود خفیہ دشمن کے آپ کے اردگرد آپ کے فرنڈز ہیں اور وہی آپ کی ٹانگ بھی کھینچتے ہیں بیک بائٹنگ بھی کرتے ہیں غیبت بھی کرتے ہیں آپ کی لیکن آپ کو معلوم نہیں ان کی طرف سے بھی اہدیات کیجئے گا میں پہلے بھی بتا رہا تھا کہ اپنے معاملات کھل کر ایون اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر نہیں کرنے کیونکہ اپنے دوست آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اس کے بعد اگر میں دیکھوں خوش خوراکی اتنی زیادہ تو نظر نہیں آرہی کیونکہ صحت کے معاملات میں سٹمک کی پرابلم ہو سکتی ہے پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ اپلوگ کریں تاکہ ہیلتھ آپ کی اچھی اور بہتر رہے فیملی والوں کے ساتھ تعلقات بھی کافی حد تک کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں بگاڑ کا شکار ہو سکتے ہیں فیملی والوں کے ساتھ رشتہ دار جو ہیں آپ کے خاندان والے جو لوگ ہیں ان لوگوں کے ساتھ زیادہ گھلنا ملنا بھی ٹھیک نہیں ہے کہ وہ سردرد بھی بن سکتے ہیں اور آپ کو سردرد کی شکایت بھی ہو سکتی ہے اس ویک میں تو کوشش کریں کہ ان تمام چیزوں سے اچھا ٹائم گزاریں ان کے ساتھ کوئی کمیٹمنٹ مت کیجئے گا کہ اب آ کے چل کے کوئی فیوچر کی کوئی پلاننگ کرتے ہیں یہ کام آپ نے نہیں کرنا دانتوں کی تکالیف اگر میں دیکھوں اگر کافی عرصے سے چلتی ہوئی آ رہی ہیں اس میں تھوڑی سی بہتری ہے ذینی قوت اور طاقت پہلے کی نسبت کچھ حد تک تھوڑی سی بہتر ہے کہ دوسروں کے لیے جیسے میں پہلے بتا رہا تھا کہ آپ بہت سپورٹیو رہیں گے اس پورے کے پورے ویک میں دوسروں کی حلب کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس وجہ سے ذینی جو قوت ہے ذینی صلاحیت ہے وہ تھوڑی سی بہتر ہے وہ لوگ جن کے چھوٹے بزنسز ہیں ان کے لیے یہ ویک بہت اچھا ہے کاروبار میں آپ لوگ کو فائدہ مل سکتا ہے کانوں کی اگر کوئی بھی تکلیف ہے وہ دور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے پڑوسیوں کے ساتھ اگر تعلقات بگاڑ کا شکار تھے وہ بہتر ہو رہے ہیں بلکہ پڑوسیوں کی طرف سے ہمدردی پیار محبت ملتا ہوا نظر آ رہا ہے رشتہ داروں کی طرف سے تو ایسا نہیں ہوگا لیکن آپ کے جو پڑوسی ہیں ان سے پیار محبت ضرور آپ لوگوں کو ملے گا اگر گھر کی تبدیلی ہے گھر چینج کرنا چاہتے ہیں شفٹ ہونا چاہ رہے ہیں اس کے لئے بھی یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لئے اچھا ہے اور ہاتھوں کی ضرور حفاظت کیجے گا کہ ہاتھوں کی اگر کوئی بیماری میں آپ مبتلا تھے تو وہ مزید بڑھ سکتی ہے ہاتھوں میں درد ہے ہاتھ سن ہو جاتے ہیں سو جاتے ہیں یا سویلنگ ہو جاتی ہے کسی بھی وجہ سے شگر میں بھی اکثر لوگوں کے ساتھ یہ پرابلم رہتی ہے بلڈ پیشر والے لوگوں کو بھی یہ پرابلم رہتی ہے تو آپ اپنے ہاتھوں کی حفاظت کیجئے گا اس کا بہترین ٹوٹکا یہی ہے کہ پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ آپ لوگ رکھا کریں کزنز کے ساتھ اگر کسی بھی قسم کے تعلقات خراب تھے تو ان کے ساتھ آپ کے تعلقات کچھ حد تک بہتر رہیں گے کمیونکیشن کا لیول ٹھیک رہے گا اگر کندوں میں کوئی در تھی وہ بھی ختم ہوتی وی نظر آ رہی ہے چیسٹ انفیکشن میں مبتلا تھے وہ بھی بہتر ہوتا وہ نظر آ رہے ہیں ٹریولنگ ضرورت سے زیادہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ویدن کنٹری ویدن سٹی کے ایک شہر سے دوسرے شہر اور اپنے ہی شہر میں بہت زیادہ ٹریول اور سفر بھی ضروری کاموں کے نسبت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ذہن میں اگر کوئی برے خیالات منڈلا رہے تھے تو اس پہ کافی حد تک آپ لوگ کابو بھی پا لیں گے کسی بھی قسم کی اگر کسی کے ساتھ کوئی مس انڈرسیننگ ہے وہ بھی انشاءاللہ اس ویک میں دور ہوتی وی نظر آ رہی ہے ابھی میں جیسے بتا رہا تھا کہ گھر کی تبدیلی کے لیے ویک بہت اچھا ہے صرف گھر کی تبدیلی کے لیے ہی نہیں اگر آپ نے کنسٹرکشن کرنی ہے تو اس کی بنیاد آپ ضرور رکھیں لیکن کنسٹرکشن کا آغاز ابھی نہیں کرنا کہ بنیاد رکھ کر اگر آپ اس کو کنسٹرکشن کو تھوڑا سا ڈیلے کر دیتے ہیں وہ بھی اس لیے کہ بغیر پلاننگ کے آپ نے کنسٹرکشن نہیں کرنی کہ آپ کے مائنڈ میں سب کچھ موجود ہے اس کے مطابقہ کام شروع کر دیتے ہیں یہ کام نہیں کرنا اس میں نقصان کا اندیشہ ہے اور آپ کے جو قرائے دار ہے وہ بھی آپ لوگوں کو تنگ کر سکتے ہیں سٹمک کی پرابلم ہو سکتی ہے اور خفیہ زندگی کہ کسی بھی قسم کی کوئی ایسی ایکٹیوٹی جو کسی کو بھی نہیں معلوم اس کو خفیہ ہی رہنے دیں اگر اس کو منظر عام پر لے کے آئیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے آپ کو پرابلم کا سامنا کرنا پڑے ذہنی سکون کچھ تھوڑا سا ڈسٹرب ہے اور ماضی کے اعمال آپ کو یاد آئیں گے جس کی وجہ سے منٹلی طور پہ بھی آپ تھوڑا سا ڈسٹرب ہو سکتے ہیں والدہ کے ساتھ تعلقات بھی اس ویک میں کچھ اتنے زیادہ اچھے اور بہتر نہیں ہیں والدہ کے ساتھ جب بھی آپ کی ملاقات ہو یا ان کے ساتھ آپ وقت گزارے ہیں تو کوشش کریں کہ زیادہ ڈیمانڈنگ نہ ہوں آپ ان سے دعائیں ضرور لیں اور اگر کوئی آپ نے فیور لینی ہے اپنی والدہ سے تو اس کو تھوڑا سا ڈیلے کر دیں یہ کر دینا ہی آپ کے لئے بہتر ہے گھر کی اگر میں بات کروں تو گھر کے اندر بھی زیادہ آپ کا دل لگتا ہوا نظر نہیں آرہا کہ آپ کی کوشش ہوگی کہ ہم زیادہ سے زیادہ وقت گھر سے باہر گزارے جب بھی گھر آئیں گے مایوسی کی کیفیت جو ہے وہ پیدا رہے گی فیملی کی سپورٹ اس ویک میں اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ نے اپنی فیملی کو ضرور سپورٹ کرنا ہے تاکہ ان کو کسی بھی اعتبار سے آپ کی غیر ذمہ داری کا پتہ نہ چلے کیونکہ آپ ماشاءاللہ غیر ذمہ دار بلکل نہیں ہیں لیکن فیملی کے معاملات کو لے کر کبھی کبار غیر ذمہ دار ہو جاتے ہیں بلکہ ذمہ داریوں سے بھی بھاگ سکتے ہیں اور اس وجہ سے آپ کے اوپر کوئی غلط الزام یا الیگیشن بھی لگ سکتا ہے پراپٹی کے اگر کوئی معاملات ہیں لین دین کے سیل پرچیس کے ان کو ڈلے کر دینا ہی زیادہ بہتر ہے آپ کی نیچر کیونکہ پہلے کی نسبت بہت زیادہ جذباتی ہے تو جذبات میں آکے آپ اپنا بھی جو حق ہوگا وہ آپ دوسروں کو دے دیں گے تو اسی لیے میرا مشورہ ہے کہ ان تمام معاملات کو تھوڑا سا ڈلے کر دینا ہی بہتر ہے پھر اس کے بعد اگریکلچر سے ریلیٹڈ یا زراد سے ریلیٹڈ فارمنگ سے ریلیٹڈ یا کوئی بھی بزنس آپ کر رہے ہیں اس کے لیے نئی انویسمنٹ کرنا اس کو مزید بڑھانے کے لیے اس میں مزید انویسمنٹ کرنا یہ اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے کسی بھی اعتبار سے نئے کام کا آغاز کرنا یہ اس ویک میں زیادہ بہتر نہیں ہے بغیر سوچے سمجھے اور بغیر پلاننگ کے کوئی بھی کام آپ کریں گے تو آپ کو کریئر میں نقصان دے سکتا ہے سٹوڈنٹس کے حوالے سے اگر میں یہ ویک دیکھوں تو سٹوڈنٹس بھی کچھ ڈسٹرب نظر آ رہے ہیں اس کو شرمیلہ پن کہلیں سادگی کہلیں یا اتنے زیادہ میچور نہیں ہیں کہ اپنی دل کی بات یا جو چیز ان کو سمجھ نہیں آتی وہ اپنے اسادزہ سے پوچھنا چاہتے ہیں وہ کھل کر نہیں کریں گے تو آپ نے اپنے اسادزہ کے ساتھ جو بھی چیز آپ کو سمجھ نہیں آتی کوشش کریں کہ آپ ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ رابطے میں رہیں وہ آپ کو نہ ڈھانٹیں گے نہ تنگ کریں گے بلکہ آپ کی ہلپ بھی کریں گے اور جو چیز آپ کو سمجھ نہیں آ رہی اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے اگر اس ویک میں آپ نے اپنے اندر اس ہیزیٹیشن کو بڑھا کے رکھا اور اس کو بڑھاوا دیا تو آنے والے دنوں میں یہ ہیزیٹیشن پکی ہو جائے گی اور پھر کبھی بھی آپ اپنے بڑوں سے اسادزہ سے کھل کر گفتگو نہیں کریں گے جو آپ کی تعلیم کے اوپر اچھے اثرات نہیں ڈالے گا وہ لوگ جن کو انام یا لوٹری کی خواہش ہوتی ہے ان کے لیے یہ ویک اتنا زیادہ اچھا اور بہتر نہیں ہے والدین خاص طور پر اپنے بچوں پر ضرور توجہ دیں بچے جو ہیں کسی بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں صحت خراب ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ خود تھوڑا سا پریشان رہیں گے اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں دل کی بات کہنا چاہتے ہیں تو بلکل ابھی دل کی بات مت کیجئے گا کیونکہ دوسری سائٹ سے کوئی بھی پوزیٹیو ریسپونس نہیں آئے گا اور اگر آپ ان کو اپنا جیون ساتھی یا شریک حیات بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کسی بہتر اور مناسب وقت کا انتخاب کریں میرے سے بھی پوچھ سکتے ہیں یا کسی بھی اچھے سولیجر سے پوچھ کے آپ اس کا انتخاب کریں لیکن اس ویک بلکل بھی آپ نے اپنی محبت کا نہ اقرار کرنا ہے اور نہ اس کی خواہش کرنی ہے کسی بھی انداز میں ورنہ آپ کی محبت آپ سے دور جا سکتی ہے یا ون سائیڈڈ محبت رہ جائے گی اور پھر یادوں میں ہی آپ کو یہ محبت محسوس ہوگی اس کے علاوہ اور کوئی جن کو شادی کی خواہش ہے یا شادی نہیں ہو رہی رشتوں میں تاخیر ہے ڈلے ہے ان کے لیے اچھی بات یہ ہے کہ آپ کے لیے یہ ویک بہت زیادہ اچھا ہے کہ رشتے آ سکتے ہیں یا بہت زیادہ رشتے آئیں گے کہ سیلیکٹ کرنا مشکل ہو جائے گا اور یا کم از کم رشتے کی کہیں نہ کہیں بات چیت یا اس کا سلسلہ جو ہے اس کا آغاز ہوتا وہ بار سے بھی یہ ویک اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے بلکہ آپ اپنی سکس سنس کو ماضی میں جو اندازہ بیان تھا آپ کا وہ بھی تھوڑا سا ڈسٹرپ نظر آ رہا ہے تو آپ لوگوں نے خاص طور پر اس ویک کا آغاز صدقہ دے کر کرنا ہے وہ صدقہ کیا ہے میں آپ لوگوں کو آگے چل کے ضرور بتاؤں گا وہ لوگ جن کو اپنے گھر میں پیٹس رکھنے کا شوق ہے تو ذہنی کیفیت آپ کی اچھی اور بہتر رہے گی بلکہ آپ کا ذہن جو ہے وہ ڈائیورٹ رہے گا ہیلتھ کے حوالے سے اگر دیکھیں تو کچھ بیماریاں میں نے بھی پیچھے آپ کو گنوائیں کہ ان بیماریوں سے تھوڑا سا احتیاط کی ضرورت ہے ادر وائز یہ ہفتہ ہیلتھ کے حوالے سے کافی بہتر ہے آپ لوگوں کے لیے کہ اگر ماضی سے ہی آپ کسی بیماری میں مبتلا ہیں تو کچھ حد تک آپ کو اس میں ریلیف ملتا ہوا نظر آ رہے ہیں وہ بہن بھائی جن کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہم پہ کسی نے جادو ٹونا کر دی ہے تو آپ لوگوں کے لیے یہ ویک بھی احتیاط طلب ہے کہ یہ چیزیں آپ کے اوپر حاوی ہو سکتی ہیں تو حضب توفیق جو بھی آپ کے صدقات بنتے ہیں میں بھی انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا وہ صدقہ آپ نے لازمی دینا ہے کیونکہ اس وجہ سے آپ کے بہت سارے کاموں میں رکاوٹیں پیش آ سکتی ہیں آپ کے سرونٹس آپ کے ملازم جو ہیں گھرے لو ہیں یا آفیسز میں ہیں ان کی طرف سے بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یا وہ جذبات میں آکے آپ کو کچھ کہہ سکتے ہیں جس سے آپ کا موڈ آف ہوگا اور آپ یہ سوچیں گے کہ ہم نے ان کے لیے اتنا کچھ کیا لیکن انہوں نے بلکل بھی پرواہ نہیں کی اور اس وجہ سے آپ کو اپنے ملازمین کے ساتھ بہت زیادہ فرینک یا ان کے ساتھ کھل کر اپنی چیزیں ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہیں ان کی جو ذمہ دانیاں ہیں ان کو صرف اسی حد تک رہنے دیں اس سے زیادہ بڑھیں گے تو وہ آپ کے لئے پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں چوری چکاری کا اندیشہ ہے کانونی مسائل اگر آپ کے چل رہے ہیں تو اس میں خاطر خواہ فائدہ نظر آ رہے ہیں کانونی معاملات کی طرف سے تھوڑا سا ریلیکس آپ لوگ رہیں گے شراکہ داری اگر میں دیکھوں بزنس کے حوالے سے بھی فائدہ نہیں دیں گے یا اگر کوئی بزنس پارٹنر آپ کا ہے ان پہ بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے اور اپنی تمام چیزیں کھل کر ڈسکس کریں ان کے ساتھ یا ان سے پوچھیں کہ وہ کیا کیا ذمہ داریاں اپنی نبھا رہے ہیں مکمل طور پر نبھا رہے ہیں بلکہ ہو سکتا ہے کہ ان کی طرف سے یہ گلہ شکوہ آپ کو سننے کو مل سکتا ہے کہ ہم اپنی زدمہ داریاں تو نبھا رہے ہیں لیکن آپ کی توجہ جو ہے وہ بزنس کی طرف یا کام کی طرف نہیں ہے پھر ہزبن وائف کے ریلیشن کو اگر میں دیکھوں تو ہزبن وائف کا ریلیشن تھوڑا سا اس ویک میں پہلے کی نصبت بہتر ہے اگر کسی بھی قسم کی ناراضگی نہ چاکی تھی وہ ختم ہوتی بھی دکھائی دے رہی ہے لیکن جن لوگوں کے معاملات جن ہزبن وائف کے معاملات تلاکی حد تک جا چکے ہیں ان کے لیے میں تھوڑا سا فکر مند اور پریشان ہوں کہ یہ معاملہ اتنا اچھا مجھے دکھائی نہیں دے رہا بہتر ہے کہ بڑوں کی مشاورت کے ساتھ اچھے دوستوں کی مشاورت کے ساتھ اور اپنی اکلمندی اور دانشمندی کے ساتھ اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں اس حوالے سے یہ بھی کافی زیادہ آپ لوگ کے لیے سپورٹیو ہے اور آپ اگر خود چاہیں خود سے پہل کریں تو یہ معاملہ سالو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے اگر آپ کے بچے ہیں آپ کے چلنن ہیں وہ بہت زیادہ ڈسٹرپ اور متاثر ہوں گے بلکہ ان کی طرف سے بھی کچھ ریاکشن ہوگا اور نافرمانی بھی کر سکتے ہیں وہ تو اولاد کی طرف سے آپ کو ہمیشہ فکر رہتی ہے لیکن اولاد جو ہے وہ تھوڑا سا آٹ اوف کنٹرول ہو سکتی ہے تو پہلے اپنی اصلاح کریں پھر اس کے بعد بچوں کی اصلاح کرنا آپ کے لیے بہتر ہے دورانے سفر صدقہ خیرات ضرور دے کر نکلیں ویسے تو ماشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہے لیکن پھر بھی صدقہ خیرات دینا ضروری ہے اگر آپ کو کوئی ہڈیوں کی بیماری ہے وہ بیماری کافی حد تک کم ہوتی بھی نظر آ رہی ہے کسی بھی قسم کی شکست جو ہے اس کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا ناومیدی کی قیفیت بلکل نہیں ہے پریشان ضرور ہیں لیکن کسی بھی قسم کی ناومیدی جو ہے وہ میں نہیں دیکھ رہا بلکہ آپ کی رسپیکٹ میں پہلے کی نزبت اضافہ ہوتا وہ نظر آ رہے اپنی دل کی باتیں اپنی راز کی باتیں اپنے ہاتھ تک محدود رکھیں اور طبیعت میں سنجیدہ پن کافی زیادہ ہے اور پریشانی کی قیفیت کچھ حد تک ہے اس ویک میں آپ لوگ ایک نیوٹرل لائف گزارنے جا رہے ہیں سیکھنے سکھانے کی قابلیت ہے اگر میں دیکھوں تو سیکھنے کی جو قابلیت ہے وہ آپ کے اندر کافی نمائیہ ہے کہ نئی چیزیں سیکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں نئی چیزیں ایکسپلور کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے اس کو اپنے آپ کو اس کے مطابق اپ ٹو ڈیٹ کریں گے اور بلکہ رکھیں گے بیرون ملک اگر آپ سفر کرنا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے یہ ویک آپ لوگ کے لئے اچھا ہے ٹریول کر سکتے ہیں اگر آپ نے امیگریشن اپلائی کی ہوئی ہے اور اس کے انتظار میں آپ ہیں اور آپ چھاتے ہیں کہ امیگریشن کے معاملات جلد حل ہو جائیں تو ابھی اس ویک میں تھوڑی سی تاخیر ہے لیکن ان لوگوں کے لئے اچھا ہے جنہوں نے امیگریشن اپلائی کرنی ہے آپ کے لئے یہ ویک اچھا رہے گا مذہب سے لگاؤ ہے ایمان پہلی کی نسبت مضبوط ہے والد صاحب کے ساتھ اگر تعلقات خراب تھے تو وہ تھوڑے سے بہتر ہوتے نظر آ رہے ہیں سیکسس کامیابیاں ضرور ملیں گی منٹل سیٹسفیکشن تو بالکل نہیں ہے لیکن جو کریں گے اس کا پھل اس ویک میں ضرور ملے گا وہ سٹوڈنٹس جو آلہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں پی ایس ڈی لیول ہے یا ایم فل لیول پہ ہے یا کسی بھی ہائی لیول کی ایجوکیشن آپ حاصل کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو کافی کامیابیاں بھی ملتی بھی نظر آ رہی ہیں ذہنی پختگی بھی میں دیکھ رہا ہوں کچھ حد تک موجود ہے اور قربانیاں دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں قربانی کا میرا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے حصے کی چیزیں دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ لوگ جو ایڈمنسٹریٹیف پوسٹ پہ یا بڑی پوسٹ پہ موجود ہیں ان کو تھوڑی سی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے آفس میں موجود کچھ لوگ آپ کو تنگ یا ڈسٹرپ کر سکتے ہیں اور آپ کے جو نیچے لوگ کام کرتے ہیں جو نچلا طبقہ ہے ان کی طرف سے بھی کچھ پریشانیوں کا سامنا ہو سکتا ہے اگر آپ جاب تلاش کر رہے ہیں تو آپ کے لیے یہ ویگ اچھا ہے کہ جاب کی طرف سے اچھی خوشخبری مل سکتی ہے وہ لوگ جو کسی وجہ سے اپنی جاب سے برخواست ہو گئے تھے ان کی جو نوکری تھی وہ غیر فعل ہو گئی تھی وہ فعل ہوتی بھی نظر آ رہی ہے کہ اب دوبارہ سے بحال اپنی سیٹ پہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ترقی پروموشن کے لحاظ سے یہ ویگ اچھا ہے کہ ترقی پروموشن کے چانسز بھی نظر آ رہے ہیں اگر آپ کے کوئی ایڈوائزرز یا مشیر ہیں ان کے ساتھ کھل کر اپنی ہر دل کی بات کرنا آپ کے لیے زیادہ مناسب اور بہتر نہیں ہے ایون دوستوں کے ساتھ بھی اگر کوئی بات شیر کرتے ہیں تو کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ بیچار کر لیں کہ کیا یا آپ کا دوست آپ کا مخلص دوست ہے یا نہیں ہے وہ کوئی غلط مشورہ بھی دے سکتا ہے اور آپ کی طبیعت ایسی ہے کہ آپ دوستوں کے کہنے پہ یا دوسروں کے کہنے پہ بہت زیادہ عمل درامت کرتے ہیں بزنس اگر آپ کر رہے ہیں تو بزنس میں فائدہ اور پروفٹ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن وہ فنانچلی طور پر نہیں ہوگا آسانیوں کے لحاظ سے آپ کو فائدہ جو ہے وہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے سوشل ایکٹیوٹیز میں بہت زیادہ انوالو رہیں گے سماجی تعلقات پہلے کی نسبت مزید بڑھیں گے بلکہ کچھ نئے لوگ آپ کی زندگی میں داخل ہوتے وے نظر آ رہے ہیں ذہنی کیفیت اس کا آغاز ہی میں نے یہاں سے کیا تھا کہ ذہنی کیفیت اس طرح آپ کا شکار رہے گی دباؤ ڈپریشن کی کیفیت بھی رہے گی چیریٹی ورک پہلے کی نسبت زیادہ کریں گے دوسروں کے ساتھ اگر کسی بھی معاملے میں اختلافات ہیں تو وہ ختم ہو سکتے ہیں اخراجات پہلی کی نسبت زیادہ ہو جائیں گے اخراجات پہ بھی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے اور آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ چیٹنگ یا فراڈ بھی کر سکتا ہے وہ لوگ جو قید و بند میں ہیں ان کی اگر خواہش ہے کہ ان کی جل سے جلد رہائی ہو جائے تو اس حوالے سے یہ ویک کچھ اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے کہ اس ویک میں کوئی خوشکن خبر جو ہے وہ ملتی ہوئی نظر نہیں آری ستاروں کی روشنی میں بلکہ کسی بھی حالے سے کوئی نقصان ہو سکتا ہے تو جہاں پہ بھی موجود ہیں جس طرح وقت گزر رہا ہے اس کو گزاریں آنے والے میں آنے والے دنوں میں دیکھئے گا کہ معاملات کس طرح ہیں پھر اس کے مطابق آپ بیہیف کیجئے گا لیکن انشاءاللہ آنے والے دن آپ کے لئے یہ ضرور اچھے ہوں گے ناغہانی اخراجات بڑھ سکتے ہیں کسی کے ساتھ اگر الہدگی کے معاملات چل رہے ہیں تو الہدگی پایا تکمیل تک پہنچ سکتی ہے لیکن الہدگی کرنے سے پہلے ایک دفعہ ضرور سوچ لیجئے گا کہ آنے والی زندگی میں اس شخص کی کمی کوئی پوری نہیں کرے گا تو سوچ لینا یہ ایک بہترین عمل ہے اس پہ ضرور آپ نے عمل کرنا ہے آپ کی شریع کے حیات کسی بیماری میں مبتلا ہو سکتی ہیں ان کی ہیلتھ پہ ضرور توجہ دیجئے گا تاکہ کسی بھی قسم کی بیماری میں وہ مبتلا نہ ہو اگر وہ بیمار ہوتی ہیں تو ان کی بیماری کچھ زیادہ لمبہ عرصہ چلے گی جس کی وجہ سے آپ بھی پریشان اور فکر مند رہیں گے آپ لوگ اگر اپنا کوئی صدقہ خیرات دینا چاہتے ہیں تو تین مٹھیاں باجرہ لے کر روزانہ صدقہ کریں تو بہت اچھی بات ہے ادروائز جمعرات کے روز ضرور آپ نے باجرے کا صدقہ جو ہے وہ اپنا دینا ہے اور اپنے زائشے کے مطابق اگر آپ کوئی نگینہ پہننا چاہتے ہیں تو بہترین طریقہ کار ہے کہ پیدائشی زائشہ بنوا کر اس کے مطابق نگینہ پہنے اور جہاں سے بھی نگینہ پر چیز کریں وہ ایک بہتر اور مستند ادارہ ہو یہ ہم نے بتایا برج قوس کا اب ہم بات کرتے ہیں برج جدی کیپریکان کی برج جدی کیپریکان چوبیس مال سے لے کر تیس مال تک یہ ہفتہ آپ لوگ کیسا گزارنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ تاقید کروں گا کہ آپ کا جو صدقہ میں اس ہرس کو کینٹ پہ بتاؤں گا اس کو آپ نے ضرور دینا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس ویک آپ لوگوں کو نظر لگ سکتی ہے نظر بد آپ کے سارے کے سارے معاملات ڈسٹرپ کرے گی جس کی وجہ سے یہ پورا ویک آپ کا اتنا زیادہ اچھا نہیں گزرے گا اگر اس ویک کے آغاز میں آپ اپنا صدقہ دیں گے تو انشاءاللہ یہ پورا ہفتہ آپ لوگوں کا اچھا اور بہتر گزرے گا کیونکہ اس ویک کے اندر سب سے پہلے اگر میں دیکھوں وہ لوگ جن کی شریک حیات کی صحت بہت اچھی تھی ان کی صحت خراب ہو سکتی ہے آپ کی وائف کی یا آپ کے ہسمن کی جس کی وجہ سے آپ کچھ فکر مند یا پریشان دکھائی دے رہے ہیں ان کے علاوہ آپ نے اپنی صحت پہ بھی توجہ دینی ہے کہ اپنی صحت کو بھی خراب نہیں ہونے دینا کیونکہ اگر آپ کی صحت خراب ہوگی تو یہ پورا کا پورا ویک جو بھی آپ معمولات زندگی اپنے گزارنے جا رہے ہیں یا گزار رہے ہیں وہ ڈسٹرب ہو سکتے ہیں یہاں پہ سب سے امپورٹن بات کہ کیپریکون والے افراد جن کی کسی کے ساتھ الیدگی ہو چکی تھی یا ہونے والی ہے اس الیدگی کو بچانے کے لیے آپ اپنا صدقہ خیرات بھی دیں اور اگر آپ بڑو کی یا سنجیدہ افراد کی مشاورت حاصل کر سکتے ہیں ان کی مشاورت ضرور حاصل کریں اس سے بھی یہ الیدگی جو ہے وہ بچ سکتی ہے کیونکہ اس ویک کے اندر میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ لوگ آپ کو مس گائیڈ کریں گے جس کی وجہ سے آپ کسی چیٹنگ میں یا فراڈ میں یا دھوکے بازی میں بھی آ سکتے ہیں اور دوسرے آپ کے اوپر زیادہ حاوی دکھائی دے رہے ہیں کہ دوسروں کی باتوں میں آپ بہت زیادہ آئیں گے اور اس وجہ سے آپ اپنے کام خراب کر بیٹھیں گے اور وہ لوگ خاص طور پر جو کسی بھی قسم کی قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں وہ ذرا اپنی ایکٹیویٹیز پہ غور کریں کیونکہ پریشانی کا سامنا ہو سکتا ہے فلاہی کام بھی اگر کریں گے یا چیریٹی ورک بھی کریں گے تو وہ بھی سوچ سمجھ کر کیجئے گا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ آپ کو چیریٹی ورک بھی نہ کرنے دیں کہ اس طرف سے بھی آپ کے مائنڈ کو آپ کے ذہن کو ڈائیورڈ کر دیں کہ آپ پہلے اپنے اوپر توجہ دیں پھر اس کے بعد دوسروں کی طرف توجہ دیں دوسروں کی مدد یا دوسروں کی ہلپ کرنا آپ کو ذہنی طور پر پرسکون کر سکتی ہے تو ضرور چیریٹی ورک کیجئے گا دوسروں کے ساتھ اختلافات بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ اختلافات بڑھ سکتے ہیں اپنے مزاج کو اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھیے گا کیونکہ آپ کا اپنا موڈ مزاج تو اچھا ہے لیکن دوسرے کچھ ایسا ماحول کریٹ کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ غصے میں آ جائیں یا تیش میں آ جائیں اور اپنا ہی نقصان کر بیٹھیں آپ لوگوں نے سوچ سمجھ کے ہوشمندی کے ساتھ اپنے سارے کام کرنے ہیں اور اپنی نوکری پہ بھی توجہ دینی آپ جہاں پہ بھی جاب کر رہے ہیں وہاں پہ تھوڑی سی احتیاط کیجئے گا تاکہ نوکری کے معاملات آپ کے محفوظ رہیں کیونکہ نوکری بھی مجھے خطرے میں نظر آ رہی ہے اور فیملی میں خاص طور پہ اگر میں دیکھوں آپ کے جو بچے ہیں چاہے آپ کی بہو ہے یا آپ کے داماد ہیں ان کے ساتھ اگر ماضی میں کوئی تعلقات خراب ہوئے تھے وہ بہتری کی طرف جائیں گے جس کی وجہ سے کچھ حد تک آپ کو ذہنی طور پہ سکون اور ریلیکس جو ہے وہ بھی محسوس ہوگا بسنس اگر آپ کسی بھی قسم کا کر رہے ہیں اس میں بھی فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہے ہیں اگر آپ نئی نوکری کی تلاش میں ہیں نئی نوکری کے حوالے سے بھی اچھی اور خوش خبریاں آپ لوگ کو مل سکتی ہیں اگر آپ ٹانگوں کی تکلیف میں مبتلا تھے یہ بیماری بھی دور ہوتی بھی نظر آ رہی ہے کانوں کی تکلیف میں مبتلا تھے یہ بیماری بھی قتم ہوتی بھی نظر آ رہی ہے والد کی طرف سے فائدے ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جتنا زیادہ ریلیشن آپ کا اپنے فانانچلی ہو وہ کسی بھی لحاظ سے کسی بھی اعتبار سے ہو سکتا ہے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا آپ کے لیے بہتر رہے گا اور سماجی ایکٹیویٹیز میں بھی بہت زیادہ انوالف نظر آ رہے ہیں بڑے بھائیوں کے ساتھ تعلقات پہلے کی نسبت بہتر رہیں گے تخلیقی صلاحیتیں بھی آپ کے اندر کافی زیادہ اور کافی نمائع اس ویک میں رہتیوی نظر آ رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں کہ اگر آپ ترقی اور پرموشن کے خواہش مند ہیں یہ ویک اس لحاظ سے بہت اہم بہت امپورٹن ہے کہ چھوٹی سی غلطی آپ کی ترقی اور پرموشن میں رکاوٹ ہو سکتی ہے اور آپ کے بنے ہوئے کام بھی بگڑ سکتے ہیں آپ کسی بھی پوسٹ پہ فائز ہیں وہاں پہ احتیاط کیجئے گا یہ ویک آپ کا عزت اور رسپیکٹ کے حوالے سے بہت زیادہ امپورٹن ہے کہ دوسرے لوگ کوشش کریں گے جیسے شروع میں بتا رہا تھا کہ آپ کو تھوڑا سا تیش آئے یا غصہ آئے اور غصے میں آ کر آپ اپنے کام خراب کر سکتے ہیں تو جو ذمہ دانیاں آپ کو دی جائیں یا جو ذمہ دانیاں آپ خود سے محسوس کرتے ہیں ان کو آپ نے احسن انداز میں احسن طریقے سے نبھانا ہے اگر نہیں کریں گے تو جابز کے حوالے سے پرابلم ہو سکتی ہے نوکری میں پرابلم آ سکتی ہے دوسروں کے اوپر حکم جو ہے اتنا چلائیں جتنی ضرورت ہے وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک کسی بھی فیلڈ کا انتخاب نہیں کیا کہ آپ نے آنے والی زندگی میں کیا بننا ہے میں مخاطب ہوں سٹوڈنٹس کے ساتھ خاص طور پر کہ اگر ابھی تک آپ ڈیسائٹ نہیں کر پائے کہ آپ نے آنے والی زندگی میں کس فیلڈ کی طرف جانا ہے تو یہ ویک اس حوالے سے اچھا ہے کہ آپ ایک فیصلہ اور ڈیسیجن کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اس ویک میں کیا جانے والا فیصلہ آپ کے لیے اچھا ہوگا اور اس میں زیادہ دیر مت کریں اگر کوئی جوڑوں کی درد ہے یا تکلیف ہے وہ تکلیف بھی ختم ہوتی وی نظر آ رہی ہے رسپیکٹ پہلی کی نسبت آپ لوگوں کی اچھی اور بہتر رہے گی اگر آپ خود سے کوئی غلطی نہ کریں پھر اس کے بعد اگر میں دیکھوں تو دوسروں کو سکھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ زندگی میں آپ نے ماضی میں جتنے بھی تجربات حاصل کیے وہ اچھے تھے برے تھے آپ کی کوشش ہوگی کہ آپ اس کو دوسروں تک پہنچائیں اور دوسرے جو ہیں اپنی زندگی میں وہ تلخ تجربات نہ کریں یا ان تلخ تجربات سے بچ جائیں جن سے آپ گزر چکے ہیں تو آپ کی اصلاح دوسروں کے لیے بہت اچھی بہت امپورٹن اور بڑی اہم ہوتی ہے کہ آپ دوسروں کو جو بھی مشورے دیتے ہیں وہ ہمیشہ نیک نیتی پر مبنی ہوتے ہیں تو اسی طرح اس ویک میں بھی آپ دوسروں کو نیک مشورے دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اگر دیں گے اس سے آپ کی عزت اور رسپیکٹ جو ہے اس میں اضافہ بھی ہوگا روحانیت کا انصر کافی زیادہ ہائلائٹ ہے کہ روحانی پہلو آپ لوگوں کے اندر بہت زیادہ ہوگا مذہب کے ساتھ لگاؤ بھی اگر میں دیکھوں یہ بھی بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں ذہن کی پختگی بھی نظر آ رہی ہے لیکن دوسرے آپ کی اس پختگی کو ڈسٹرپ کر سکتے ہیں اپنے اصولوں سے آپ لوگوں نے نہیں ہٹنا آپ کی نیشر میں فلوسیفیکل چیزیں بھی نظر آ رہی ہیں کہ آپ دوسروں کو جو بھی سکھائیں گے یا جو بھی بتائیں گے آپ کی یہ کوشش ہوگی کہ ہم اچھے الفاظ کا استعمال کریں اچھے الفاظ کا چناؤ کریں قسمت آپ کے اوپر مہربان ہے کہ جو بھی آپ کام کریں گے اس میں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا وہ لوگ جو عالی تعلیم حاصل کر رہے ہیں چاہے بیرون ملک میں ہیں یا پاکستان میں موقیم ہیں ان کے لیے یہ ویک بہت زیادہ اچھا ہے والد صاحب کے ساتھ آپ کے تعلقات اگر بگاڑ کا شکار تھے وہ بھی اس ویک میں اچھے رہیں گے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ والد صاحب کی طرف سے آپ کو فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے اگر آپس میں کچھ رنجشیں ہیں اس کو دور کیجئے تاکہ اس فائدے کو ضائع نہ کریں اس ویک کو ضائع نہ کریں نیند آپ کی پہلے کی نسبت بہتر ہے کہ بہت زیادہ سوتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں بلکہ زیادہ سے زیادہ وقت لوگ فارقوقات میں دیگر ایکٹیویٹیز کرتے ہیں لیکن آپ کی یہ کوشش ہوگی کہ ہم فارقوقات میں اپنی جو نیند ہے اس کو پورا کریں بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کے لئے بہت زیادہ اچھا ہے فارن ٹریولنگ آپ کر سکتے ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے امیگریشن اپلائی کی ہے یا کرنا چاہتے ہیں ان کو میں یہ کہوں گا کہ ابھی کچھ عرصہ تھوڑا سا رک جائیں کیونکہ اس ویک اس حوالے سے کوشٹاس کی پوزیشن اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے پھر دوسروں کو سکھانے کے ساتھ ساتھ خود بھی نالج گین کرتے ہوئے مرا کے معمولات آپ کو جو کچھ بھی سکھائیں گے وہ آپ کے ذہن میں نقش ہوتے جائیں گے اور کبھی بھی آپ کے مائم سے نہیں نکلیں گے اس حوالے سے میموری بے کر دیکھوں تو کافی زیادہ شاپ نظر آ رہی ہے اس ویک میں دورانے سفر اپنا صدقہ خیرات ضرور دیجئے یا سفر کرنے سے پہلے صدقہ دے کر پھر سفر کریں کیونکہ دورانے سفر کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے وہ لوگ جن کو ہڈیوں کی پرابلم ہیں ان کی یہ پرابلم دور ہوتی بھی نظر آ رہی ہے اگر کسی بھی حوالے سے آپ کے اوپر کو غلط الیگیشن لگ گیا تھا اس الیگیشن کے ختم ہونے کا وقت بھی آ گیا ہے کہ اس ویک میں یہ الیگیشن بھی آپ کے اوپر سے ختم ہو جائے گا کہ کسی بھی قسم کی شکست یا نا امیدی میں اتنی زیادہ نہیں دیکھ رہا اور اپنی راز کی باتوں کو اگر آپ کسی کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں بلکل شیئر کریں اس کو شیئر کرنے سے آپ ریلیکس ہو سکتے ہیں آپ کی طبیعت میں سنجیدگی بھی دیکھ رہا ہوں اور اگر پریشانی کا الیمنٹ دیکھوں تو وہ کچھ اتنا زیادہ نہیں ہے کچھ معاملات پہ تو ہے وہ معاملات جن کا میں نے شروع میں تذکرہ کیا تھا آپ کی اگر کسی کے ساتھ شراکتہ داری ہے یا بزنس پارٹنر ہیں آپ کے بزنس پارٹنر کی طرف سے فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ نے اگر بہت زیادہ اپنے بزنس پارٹنر پہ ٹرسٹ کیا ہے تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ان کی طرف سے آپ کا جو ٹرسٹ ہے وہ کبھی بھی بریک نہیں ہوگا ان کی طرف سے ہمیشہ آپ کو فائدہ ہی ملے گا یا کسی کو آپ شراکت داری میں شامل کرنا چاہتے ہیں کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کر کے کوئی کام شروع کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے یہ ویک بہت زیادہ اچھا ہے ہزبن وائف کا ریلیشن اگر دیکھوں تو اس ہفتے میں ہزبن وائف کا ریلیشن بہت اچھا رہے گا آپ کی طرف سے کچھ ناراضگی کا اظہار ہو سکتا ہے لیکن جو بھی آپ کے لائف پارٹنر ہیں ہزبن ہیں یا وائف ہیں وہ پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو کمفرٹیبل زون میں رکھیں کہ آپ کو اتمنان بخش کیفیت میں رکھیں آپ کو کسی بھی قسم کی جو ہے ناخوشگواری کی کیفیت میں نہ آنے دیں یہ بہت اچھی بات ہے آپ اپنے لائف پارٹنر کی ان آدات کو اپریشیٹ کریں تاکہ اگر کوئی ناراضگی یا ابحام آپ کے ذہن میں چل رہا ہے وہ دور ہو سکے خاموشی زیادہ اچھی اور بہتر نہیں ہے اگر آپ آپ اپنے شریکہ یاد کے ساتھ کھل کر اپنی باتوں کو شیئر کرتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں وہ آپ کے لئے اچھا ہے بہتر ہے خوبصورت لباس بھی زیبتن کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دوسروں کے ساتھ اگر کوئی کانٹریکٹ یا معاہدے کرنا چاہتے ہیں بیرون ملک اگر آپ کو کوئی بزنس ہے اس حوالے سے بھی کوئی کانٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں یہ ویک آپ کے لئے اچھا ہے بہتر ہے اور زیادہ سے زیادہ اگر آپ اپنے آپ کو پھولوں کے پاس یا خوشبو لگا کے بھی رکھتے ہیں یہ بھی ذہنی طور پر آپ کو سکون پہنچا سکتی ہے اور اگر کسی کے ساتھ کوئی لیگل ایگریمنٹ چل رہا ہے یا کرنا چاہتے ہیں بلکل کر لیجئے اس کے لئے بھی یہ ویک خاصہ اچھا اور بہتر رہے گا وہ لوگ جن کو اپنے گھروں میں پیٹ سے اپالتو جانور رکھنے کا شوق ہے ان کے لئے یہ ویک اچھا ہے اگر آپ نے کسی سے کرزہ لیا ہوا ہے وہ کرزہ بھی واپس لٹاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن مزید کرزہ جو ہے وہ آپ لوگوں نے نہیں لینا اگر لیں گے تو ذہنی طور پر مزید دباؤ اور ڈپریشن کا شکار ہو سکتے ہیں صحت جسمانی پہلی کی نسبت قدر بہتر ہے ماں سوائے نظر بد کے کہ نظر آپ کی صحت کو خراب کر سکتی ہے آپ کے ذہن کو منتشر کر سکتی ہے نظر کے لیے کیا صدقہ دینا ہے میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کہ کن چیزوں کے صدقات آپ لوگوں نے دینے ہیں اس کے بعد اپنے ملازمین پر ضرور نظر رکھئے گا ان کی وجہ سے کوئی چیز آپ کی مس پلیس ہو سکتی ہے یا آسان لفظہ میں بولوں چوری ہو سکتی ہے ان پر بہت زیادہ ٹرسٹ کرنا اچھا اور بہتر نہیں ہے محنت پہلے کی نسبت بہت زیادہ کرتے ہوئے نظر آرے ہیں اور اس محنت کا پھل بھی انشاءاللہ آپ کو اس ویک میں ضرور ملے گا سٹوڈنٹس کے حوالے سے اگر اس ویک کو میں دیکھوں تو یہ ویک آپ لوگوں کے لیے ماشاءاللہ اچھا ہے سیکھنے سکھانے کی صلاحیتیں پہلے کی نسبت بہت اچھی ہیں نالج گین کرتے ہوئے نظر آرے ہیں اپنے آسازہ کے ساتھ رابطے میں رہیں گے اور آپ لوگوں کی ہی کوشش ہوگی اگر کہیں پہ بھی کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے یا کوئی چیز سمجھ نہیں آرہی تو اس کو بہتر ہے کہ دوسروں کے ساتھ رابطہ کر کے یا اس فیلڈ میں جو لوگ ایکسپرٹ ہیں ان سے رابطہ کر کے اس کو درست اور بہتر کر لیا جائے اور یہی آپ لوگوں کے لیے ایک اچھا سٹیپ ہوگا اولاد کی طرف سے اگر آپ فکر مند ہیں یا اولاد کسی بیماری میں مبتلا ہے ان کی صحت پہلے کی نسبت بہتر اور اچھی ہوتی بھی نظر آرہی ہے بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ کمپوٹیشن یا مقابلے بازی بھی کرتے ہوئے نظر آرہے ہیں بھی پہلے کی نسبت بہتر ہوتی بھی نظر آرہی ہے وہ لوگ جو انام کے خواہش مند ہیں ان کے لیے یہ ویک بہت زیادہ اچھا ہے کہ کسی بھی اعتبار سے آپ کا انام یا لوٹری نکل سکتی ہے تو اس ویک کو ضائع مت کیجے گا قسمت کو ضرور آزمائیں کیونکہ قسمت اس ویک میں اس لحاظ سے آپ کے اوپر بہت زیادہ مہربان ہے وہ لوگ جو کسی سے محبت کرتے ہیں دل کی بات کہنا چاہتے ہیں آپ لوگ ضرور اپنے دل کی بات کر لیجئے اس ہفتے میں آپ لوگوں کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں کہ دوسری سائٹ سے آپ کو پوزیٹیو رسپونس ضرور ملے گا اگر اس ویک میں نہیں ملتا تو آنے والے دنوں میں ضرور آپ کو وہاں سے پوزیٹیو رسپونس مل جائے گا تو بالکل بھی تاخیر آپ لوگوں نے نہیں کرنی وہ بچے بچیاں جن کے شادی کے معاملات ابھی تک پینڈنگ چلے آ رہے ہیں ان کے لیے یہ ویک اچھا ہے کہ آپ کی شادی کے حالے سے اچھی پیشرفت ہو سکتی ہے سلسلے کا آغاز اس ویک میں ہو سکتا ہے یا آپ کی فیملی جو ابھی تک خاموش تھی وہ اس سلسلے کا باقاعدہ آغاز کر سکتی ہے پھر اس کے بعد ہم لوگ اگر دیکھیں کہ اگر آپ نے گھر چینج کرنا ہے تبدیلی چاہتے ہیں سکتے ہیں کرائے داروں کی وجہ سے اگر کوئی پرابلم فیس کر رہے تھے تو وہ پرابلم بھی سالو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے سٹمک کی پرابلم میں اگر مبتلا تھے وہ بھی ختم اور دور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے ذہنی سکون آپ لوگوں کو کچھ حد تک رہے گا اور اس کی سب سے بڑی ریزن یہ بنے گی کہ اگر آپ اپنا وقت زیادہ سے زیادہ اپنی والدہ کے ساتھ گزارتے ہیں ان کی ختمت کرتے ہیں ان کی دعائیں سمیٹھتے ہیں تو ذہنی سکون آپ لوگوں کو اس ویک میں ضرور ملے گا ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارے تاکہ آغاز میں میں نے جن پریشانیوں کا ذکر کیا تھا وہ پریشانیاں دور کرنے کے لیے سب سے بہترین رمیڈی ہے کہ اپنی والدہ کے ساتھ وقت گزارا جائے فیملی کی سپورٹ اس ویک میں آپ لوگوں کو رہے گی اگر کسی بھی وجہ سے فیملی کی طرف سے آپ کو الگیشن لگا تھا تو وہ ختم ہوتا نظر آ رہا ہے جذباتی کیفیت بہت زیادہ رہے گی کوئی پراپٹی آپ سیل کرنا چاہتے ہیں یا پرچیس کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے بھی یہ ہفتہ اچھا اور بہتر ہے کچھ چسٹ انفیکشن میں مبتلا تھے وہ انفیکشن بھی ختم ہوتی بھی نظر آ رہی ہے کنسٹ انفیکشن اگر اپنے گھر کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں یا کنسٹ انفیکشن شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے بھی یہ ہفتہ کافی زیادہ اچھا اور بہتر ہے بلکہ وہ لوگ جو اپنی سواری گاڑی موٹر بائیک یا سائیکل بھی لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے اچھا ہے کہ اس میں آسانیاں رہیں گی ایسے افراد جو دانتوں کی تکلیف میں مبتلا تھے آپ کی اس بیماری سے جان چھوٹیوی نظر آ رہی ہے تو بروقت اگر آپ اس کا علاج کروا لیتے ہیں تو اسی ویک میں اس سے آپ کی جان بھی چھوٹ جائے گی ذہنی قوت اور طاقت کو دیکھیں پہلی کی نسبت اچھی ہے آغاز میں میں نے جن خچات کا کہا تھا وہ تو رہیں گے لیکن حوصلہ اور حمد جو ہے وہ آپ لوگوں کے اندر سے ابھی نہیں گیا وہ لوگ جن کے چھوٹے بزنسز ہیں چھوٹے کاروبار ہیں آپ لوگوں کے لیے یہ ویک بہت زیادہ اچھا رہے گا بزنس میں فائدہ پروفٹ ہوتا وہ نظر آ رہے ہیں پڑوسیوں کے ساتھ اگر کسی وجہ سے تعلقات بگاڑ کا شکار ہوئے تھے وہ بھی بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور آپ کے کزنس آپ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں گے کزنس کے ساتھ تعلقات پہلے کی نسبت بہتر نظر آ رہے ہیں بلکہ کمیونکیشن ایک دوسرے کے ساتھ آپ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کندوں کی اگر تکلیف میں مبتلا تھے وہ تکلیف بھی ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اگر مائنڈ میں کسی بھی قسم کے کوئی عجیب و غریب یا برے خیالات چل رہے تھے وہ خیالات دور ہوں گے مسانڈرسنیننگز دور ہوں گی اور اگر آپ نے غصہ نہ کیا تو بہت ساری مسانڈرسنیننگز آپ کی دور ہو سکتی ہیں اس کے ساتھ اگر میں دیکھوں چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی اگر تعلقات خراب تھے وہ بھی اس ویک میں تھوڑی سی کوشش کرنے سے بہتر ہو سکتے ہیں زیادہ بیسو تقرار میں نہیں پڑھیں گے یا تو کم گو رہیں گے اگر بولیں گے تو ایک دم سے بہت کچھ بول جائیں گے درمانی قیفیت اس ویک میں بلکل بھی نہیں ہے لیکن سوچنے سے پہلے لیکن بولنے سے پہلے ضرور سوچ لیں کہ کیا بولے جا رہے ہیں اس سے کہیں کسی کی دلازاری تو نہیں ہوگی آپ کی بہنیں آپ سے خفا ہو سکتی ہیں ناراض ہو سکتی ہیں اگر آپ نے کو خفیہ شادی کر رکھی ہے وہ سب کے سامنے آ سکتی ہے وہ بھی پریشانی کا باعث بن سکتی ہے جو اوپن دشمن ہیں کھلے دشمن ہیں وہ بھی آپ کو تنگ کر سکتے ہیں ناک کی سانس کی بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں میموری پہلے کی نسبت تھوڑی سی شاپ ہے لیکن بہت زیادہ ذہنی مصروفیت کی وجہ سے کچھ چیزیں آپ لوگ بھول بھی سکتے ہیں گرینڈ پیرنٹ سے کچھ معاملات میں فائدہ مل سکتا ہے اس ویک میں اگر آپ کھانے پینے کے شوقین ہیں تو کھانے پینے کی طرف تھوڑی سی توجہ دینی ہے کہ خوش خوراکی ضرور کریں لیکن اچھی غزہ جو ہے اس کا استعمال کریں کیونکہ ابھی میں بتا رہا تھا کہ اگر آپ سٹمک کی تکلیف میں مبتلا ہیں وہ بہتر ہوگی یہ نہ ہو کہ دوبارہ سے سمک کی پرابلم جو ہے وہ آپ لوگ کو آ جائے اور پانی کا استعمال آپ نے جناب زیادہ سے زیادہ کرنا ہے والد صاحب کے ساتھ آپ کے جو تعلقات ہیں وہ تو بہتر ہیں لیکن والد کے جو دوست ہیں ان کے ساتھ تعلقات خرابی کا شکار ہو سکتے ہیں ایون آپ کے جو ریلیٹیوز ہیں رشتے دار ہیں ان کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات بگاڑ کا شکار ہو سکتے ہیں تو ان کے ساتھ زیادہ گھلنا ملنا اس ویک میں آپ لوگوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے اور آپ کے دوستوں میں موجود یہ خفیہ دشمن ہے آپ کے اور ایسے دشمن جو دوست بھی ہیں لیکن آپ کے کاموں میں رکافٹے بھی ڈالتے ہیں اور آپ کو ان کے بارے میں نہیں معلوم وہ بھی کھل کر آپ کے سامنے آ سکتے ہیں بچپن کے دوست بھی کچھ ایسے ہو سکتے ہیں جو آپ سے ناراض ہو جائیں ان کی ناراضی آپ نے بالکل مول نہیں لینی فانانشلی طور پر یہ ویک کچھ اتنا زیادہ اچھا اور بہتر نہیں ہے بہت سارے معاملات میں فائدے تو ملیں گے لیکن بیسے کے اعتبار سے بلکل بھی اس ہفتے میں فائدہ ملتا ہوا نظر نہیں آرہا ناگہانی اخراجات بڑھ سکتے ہیں فضول خرچی بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں اور ایسے اخراجات جو آپ کی سوچ میں یا آپ کے وہم و گمان میں نہیں تھے ان چیزوں پر خرچ کریں جو بہت زیادہ اگر آپ نے اس ویگ میں کسی نئی چیز کا آغاز کرنا ہے تو کچھ تھوڑا سا اس کی پلاننگ کر لیں پھر اس کے بعد اگر آپ اس کا آغاز کرتے ہیں تو زیادہ بہتر ہوگا اپنی آداد کو بہتر کرنا چاہتے ہیں یا کسی بری آداد کو ترک کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے یہ ہفتہ اچھا ہے اس پہ اگر آپ تھوڑا سا فوکس کریں تو آپ کی آداد بہتر بھی ہو سکتی ہیں اور بری آداد ختم بھی ہو سکتی ہیں وہ لوگ جو کسی بھی وجہ سے ہوسٹل لائف گزار رہے ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے آپ جہاں پہ بھی موجود ہیں تھوڑا سا اپنا خیال رکھئے گا کہ کسی پریشانی میں مبتلا نہ ہو دوسرے آپ کی عزت اور رسپیکٹ کو مجروع کرنے کی کوشش کریں گے تو اسی لیے میں نے پہلے بھی بولا تھا کہ جب بھی بولیں سوچ سمجھ کر بولیں بہت زیادہ بحث و تقرار کرنا آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے کیونکہ آپ اپنے آپ کو صحیح ثابت نہیں کر پائیں گے دوسرے آپ کے اوپر بہت زیادہ حاوی ہیں بہتر ہے خاموش رہیں اچھے وقت کا انتظار کریں اور وقت دیکھ کر جو پتہ ہے اس کو تب کھیلیں پھر آپ کو فائدہ اندیشہ ہے سر کی درد ماگرین کی پرابلم آنکھوں کی پرابلم ہو سکتی ہے سکن الرجی ہو سکتی ہے چہرے کے اوپر بھی سکن الرجی ہو سکتی ہے آپ کی شخصیت دوسروں کی نظر میں تو اس ہفتے میں بہت زیادہ متاثر کن رہے گی لیکن اپنی ذات کے لیے آپ اپنے آپ کو ایک تھکا ہوا ہارا ہوا انسان محسوس کریں گے اس قیفیت کو ختم کرنے بہت ہی بہتر اور بہت ہی زیادہ اچھا عمل ہے روزانہ دے تو بہت اچھی بات ہے لیکن ہفتے والے دن سیٹڈے کو آپ نے اپنا یہ صدقہ ضرور دینا ہے باقی میری دعائیں آپ لوگ کے ساتھ ہیں بہتر ہے کہ آپ اپنے پیدائشی ذائچے کے مطابق نگینہ تجویز کروا کر پہنیں کیونکہ ذائچے کے مطابق ہی نگینہ پہننا زیادہ بہتر انداز ہے اس کو پہننے کا اور جب بھی نگینہ پرچیز کریں کسی اچھے اور مستند ادارے سے پرچیز کریں یہ ہم نے بتایا برج جدی کا اب ہم بات کرتے ہیں برج دلو ایکویریس کی برج دلو ایکویریس چوبیس مارچ سے لے کر تیس مارچ تک یہ ہفتہ آپ لوگ کیسا گزارنے جا رہے ہیں اس پہ ہم گفتکو کا آغاز کرتے ہیں یہ ہفتہ اگر میں آپ لوگ کا دیکھوں تو اس اعتبار سے یہ ہفتہ بہت ہی زیادہ اچھا اور بہتر ہے کہ اس ویک میں آپ وہ تمام کام کرنے جائیں گے جو آپ کی خواہشات اور مرضی کے مطابق ہیں دوسرے لوگ کافی حد تک آپ لوگوں سے جیلس تو ہیں اور آپ کو نظر لگانے کی بھی کوشش کریں گے اگر وہ اس خوشگمانی میں مبتلا ہے کہ آپ بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں تو ان کو اس خوشگمانی میں مبتلا ہی رہنے دیں ان کو زیادہ ٹٹولنا یا ان کے ساتھ زیادہ بحث و تقرار کرنا آپ کے لئے ٹھیک اور بہتر نہیں ہے سب سے پہلے اگر میں آپ لوگ کی شخصیت دیکھوں تو اس ویک میں اگر آپ کسی نئے کام کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہفتہ اس حوالے سے بہت ہی زیادہ اچھا ہے کہ آپ نئے کام کا آغاز بلکل کر سکتے ہیں آپ کی شخصیت پہلے کی نسبت بہت زیادہ اچھی ہے پرکشش ہے دوسرے آپ کی صحر انگیزی میں ضرور مبتلا ہوں گے آپ کی تعریفیں بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور آپ اپنی عزت اور ریسپیکٹ بھی دوسروں سے کرواتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اپنی ایک یونیک آئیڈنٹیٹی کہ اپنی شناخت جو ہے دوسروں میں ضرور آپ کروائیں گے ہر لمحے کو ہر پل کو بھرپور طریقے سے انجوائے کریں گے لطف اٹھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سیرو تفریح کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اگر کسی بھی قسم کے سردر یا مایگرین کی شکایت آپ لوگوں تھی وہ ختم ہوتی بھی نظر آ رہی ہے آنکھوں کی کمزوری تھی یا آنکھوں میں کوئی انفیکشن تھا وہ بھی دور ہوتی بھی نظر آ رہی ہے چہرے کے اوپر اگر کس کنی لازجی تھی وہ بھی دور ہوتی بھی نظر آ رہی ہے یہ حوصلہ اور حمت آپ لوگوں کے اندر پہلی کی نسبت بہت ہی اچھا اور بہتر ہے خود بھی موٹیویٹ ہیں اور دوسروں کو بھی موٹیویٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سپیشلی اپنے دوستوں کو ان دوستوں کو جو اپنی زندگی کی دوڑ میں بہت پیچھے رہ گئے تھے ان کو اپنی زندگی کے تجربات سے آپ بہت ساری چیزیں سکھائیں گے بتائیں گے اور ان کی رہنمائی بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اگر اس طرح آپ کرتے ہیں یہ آپ لوگوں کے لئے اچھا بہتر ہے کیونکہ منٹل سٹیشفیکشن ذہنی سکون آپ لوگوں کو اس حوالے سے ضرور ملے گا آپ کا موڈ مزاج پہلے کی نسبت بہت اچھا ہے بہت خوش ہیں کن کن باتوں پہ خوش ہیں اب اس کو ہم مزید تفصیل سے دیکھتے ہیں فنانچلی اعتبار سے اگر میں دیکھوں تو یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لئے بہتر ہے کہ فنانچل گین پیسے کی فراوانی بہت ہی بہتر ہے پہلے کی نسبت سے ماضی میں کچھ معاملات میں فکر مند ضرور تھے لیکن اس ویک میں اگر میں دیکھوں فنانچلی طور پہ آپ کافی زیادہ کمفرٹیبل ہیں ریلیکس ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کے خانہ مال میں شمس موجود ہے اور وہ آپ کے فنانچلی معاملات کو قدرے بہتر کرے گا کہ اگر آپ فنانچلی کرائسز فیس کر رہے تھے وہ فنانچل کرنچ ختم ہوتا وہ نظر آ رہے اور سیونگ کی طرف آپ کا دھیان جائے گا کہ اب پیسے کو سیو کیسے کرنا ہے کہ دوبارہ سے کوئی پرابلم نہ آ جائے اگر آئے تو ہم پہلے سے ہی تیار رہے کہ ہم نے اپنے فائنانس کو کس طرح استعمال کرنا ہے بحث و تقرار ضرور کریں لیکن بولتے وقت ضرور خیال رکھئے گا کہ کسی کی دل ازاری نہ کریں اگر کسی کے اندر کوئی کمی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں اگر کسی کی اصلاح کرنی ہے تو ضرور اصلاح کریں لیکن تنقید کرنا یہ آپ کو زیب نہیں دیتا کسی کے اوپر آپ نے تنقید نہیں کرنی آپ ماشاء اللہ اتنی اچھی سوچ اور فہم کے مالک ہیں اگر دوسروں پہ تنقید کریں گے وقتی طور پہ تو آپ اپنے آپ کو بہتر محسوس کریں لیکن جب تنہائی میں آپ بیٹھیں گے تو آپ کو اپنی اس بات کے اوپر شرمندگی ہوگی ندامت ہوگی کہ ہمیں اس طرح نہیں کرنا چاہیئے تھا تو اگر حادثاتی طور پہ اس طرح ہو جاتا ہے اگر آپ سے اس حوالے سے کوئی غلطی ہوئی ہے آپ کے جو بھی کل دشمن ہیں ان کی طرف سے میں دیکھ رہا ہوں کہ اس ویک میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے اگر آپ نے کوئی خفیہ شادی کر رکھی ہے یا کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کر لیں جی خفیہ شادی کرنے میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے اور اگر اس کو آپ ڈیکلیئر کرنا چاہتے ہیں دوسروں پہ تو وہ بھی ڈیکلیئر کر سکتے ہیں اس حوالے سے یہ ہفتہ اچھا اور بہتر ہے اگر آپ کو کوئی ناک کی یا سانس کی پرابلم تھی وہ بھی اس ہفتے میں دور ہوگی میموری پہلے کی نسبت بہت زیادہ شاب ہے یاداش آپ کی کافی اچھی اور بہتر نظر آ رہی ہے کہ وہ باتیں جو آپ بھول چکے تھے وہ بھی یاد آتی بھی نظر آ رہی ہے آپ کے گران پیرنس کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے رہیں گے بلکہ ان سے فائدہ بھی ملتا ہوا نظر آ رہے ہیں کھانے پینے کے اعتبار سے دیکھیں تو خوش بھراکی بھی کریں گے اور سٹمک کی پرابلم میں اگر مقتلع تھے تو وہ بیماری بھی دور ہوتی وی نظر آ رہی ہے والد صاحب کے ساتھ تعلقات تو اس ویک میں اچھے ہیں لیکن والد کے دوستوں کے ساتھ تعلقات اتنے زیادہ اچھے اور بہتر نہیں ہیں فیملی خاندان رشتہ دار ان لوگوں کو اگر میں دیکھوں تو ان کے ساتھ ملنا جلنا آپ کو ذہنی طور پر پرسکون کر سکتا ہے تو زیادہ گھل مل کر رہنا زیادہ ایکٹیویٹیز میں ایک دوسرے کے ساتھ انبالو رہنا یہ بھی خاصہ اچھا اور بہتر ہے اور اگر آپ کے دوستوں میں موجود کوئی آپ کا خفیہ دشمن ہے تو وہ آٹومیٹیکلی دور ہٹ جائے گا اور کسی بھی قسم کا نقصان جو ہے وہ آپ لوگ کو نہیں پہنچائے گا اگر آپ آنکھوں کی بیماری میں مبتلا تھے کوئی انفیکشن تھا وہ بھی دور ہوتا وہ نظر آ رہے ہیں بچپن کے دوستوں کے ساتھ تعلقات بحال ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بلکہ ان کے ساتھ لمبی اور طویل آپ لوگوں کی نشست رہے گی پرانی باتوں کو ڈسکس بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس کے ساتھ اگر میں دیکھوں کہ اگر آپ کوئی دانت کی تکلیف میں مبتلا ہے تو اس کا خیال کیجئے یہ تکلیف بڑھ سکتی ہے ذہنی قوت اور صلاحیت پہلے کی نسبت بہت زیادہ اچھی ہے بہتر ہے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات خراب ہو سکتے ہیں اگر کوئی کیفیت لڑائی جھگڑے تک پہنچے یا بحث و تقرار تک پہنچے تو احتیاط کیجئے گا اس ریلیشن کو آپ نے خراب نہیں کرنا وہ لوگ جن کے چھوٹے بزنسز ہیں ان کے لیے یہ ویک اتنا زیادہ اچھا نہیں فنانچلی لاؤس جو ہے وہ آپ لوگ کو ہو سکتا ہے کانوں کی تکلیف میں مبتلا ہے تو اس میں بھی تھوڑی سی احتیاط کریں یہ بیماری بڑھ سکتی ہے یا بیماری ہو سکتی ہے پڑوسیوں کے ساتھ بھی تعلقات بگاڑ کا شکار ہو سکتے ہیں اگر آپ گھر تبدیل کرنا چاہتے ہیں شفٹ کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے یہ ویک اتنا زیادہ اچھا اور بہتر نہیں ہے کزنز کے ساتھ بھی تعلقات خراب ہو سکتے ہیں فیملی کے ساتھ جو میں ابھی بتا رہا تھا کہ رشتے داروں کے ساتھ تو تعلقات ٹھیک رہیں گے لیکن جو کزنز ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایک خاص بانڈنگ ہوتی ہے ہر کسی کہ آپ ان کے ساتھ اپنے ہر سکھ دکھ میں ان کو شریک کرتے ہیں ان کے ساتھ کل کے چیزیں ڈسکس کرتے ہیں کچھ فیملیز میں تو بہت زیادہ دوستیاں ہوتی ہیں وہ دوستیاں خراب ہو سکتی ہیں کہ کوشش کیے گا کہ اگر اس قسم کے ایک معاملات ہوتے ہیں تو خود ہی ان کو سالف کریں خود ہی ان کو بہتر کریں بڑوں کو انوالف کرنا اس میں زیادہ بہتر نہیں ہے پھر اس کے ساتھ کمیونکیشن لیول ڈسٹرب ہو سکتا ہے کسی بھی معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ مسندسنائنگ ہو سکتی ہے کندوں کی تکلیف میں مبتلا ہو سکتے ہیں چسٹ انفیکشن آپ لوگوں کو ہو سکتا ہے اگر جو ٹریول کرتے ہیں بہت زیادہ آپ کا بزنس اور جاب ہی اس قسم کی ہے یا آپ کا کام اس قسم کا ہے کہ آپ نے روز سفر کرنا ہے اپنے گھر سے اٹلیس پان سے چھے کلومیٹر ٹریول کر کے آپ نے کہیں پہ جانا ہے تو احتیاط کیجئے گا دورانے سفر حادثہ پیش آ سکتا ہے اور صدقہ خیرات ضرور دے کر روزانہ اپنے گھر سے نکلیے گا صدقہ خیرات کیا کرنا ہے یہ میں اس زوڈک سائن کے اقتدام پہ آپ لوگوں کو ضرور بتاؤں گا کہ اس ویک کا صدقہ آپ لوگوں کا کیا بنتا ہے اس کے بعد اگر آپ کو بک ریڈنگ کا شوق ہے تو بک ریڈنگ کی طرف زیادہ توجہ رکھیں اس سے ذہنی صلاحیت بھی بہتر ہوگی کانفیڈنس لیول بھی بہتر ہوگا اور نئے نئے خیالات آپ کے مائنڈ میں آئیں گے کہ آپ نے اپنی زندگی کو مزید کس طرح بہتر کرنا ہے کیونکہ نئی چیزیں سیکھنے کے لیے یہ ہفتہ بہت ہی زیادہ اچھا ہے کیونکہ آپ کے اندر سیکھنے کی قابلیت اس ویک میں بہت زیادہ اچھی اور بہتر رہے گی اگر آپ کے کرائے دار ہیں کسی بھی وجہ سے وہ آپ کو تنگ کر رہے تھے تو ان کے ساتھ تعلقات بہتر اس ویک میں ہو سکتے ہیں سٹمیک کی پرابلم میں مبتلا تھے تو سٹمیک کی پرابلم بھی بہتر ہو سکتی ہے کسی بھی حوالے سے اگر کوئی خفیہ زندگی آپ گزار رہے ہیں تو اس خفیہ زندگی کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کیا جائے ڈسکس کیا جائے تو وہ بلکل اس ویک میں آپ لوگ کر سکتے ہیں اگر یہ کریں گے تو اس سے ذہنی سکون ضرور آپ لوگوں کو ملے گا کیونکہ ماضی میں کیے گئے اعمال ذہنی طور پر آپ کو ڈسٹرپ کر سکتے ہیں والدہ کے ساتھ تعلقات اچھے رہیں گے والدہ سے دعائیں اور بہت سارے معاملات میں فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہے ہیں گھر میں جتنا زیادہ ٹائم گزاریں گے اتنا زیادہ ذہنی سکون ملے گا فیملی کی طرف سے سپورٹ آپ لوگ کو بہت زیادہ ملے گی اگر فیملی کسی بات سے کسی وجہ سے آپ سے ناراض تھی اور ناچاکی کا شکار تھے فیملی کے معاملات وہ بھی اس ویک میں بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں زمین جائدات پراپٹی سیل کرنا چاہتے ہیں یا پرچیس کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے یہ ہفتہ بہتر ہے جذباتی کیفیت بہت زیادہ ہائی نظر آ رہی ہے لیکن جذبات میں آ کر کوئی غلط فیصلہ نہیں کرنا بغیر سوچے سمجھے کوئی بھی فیصلہ نہیں کرنا چونکہ شروع میں میں نے بتایا تھا کہ خواہشات کے حوالے سے یہ ویک آپ لوگ کا اچھا ہے لیکن جذبات میں آ کے کوئی غلط ڈیسیجن یا غلط فیصلہ آپ لوگ کر سکتے ہیں کنسٹرکشن کا آغاز کرنا چاہتے ہیں گھر کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں اس کے لیے یہ ویک آپ لوگ کا اچھا ہے اگر کلچر کا کام کرتے ہیں یا کوئی بھی بزنس آپ کا ہے چاہے آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہے کوئی کپڑے کا کام کر رہے ہیں بزنس کے حوالے سے یہ ویک آپ لوگ ماشاءاللہ کافی زیادہ اچھا اور بہتر رہے گا کہ بزنس میں فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن جو چھوٹے بزنسز کرتے ہیں ان کے لیے یہ ویک تھوڑا سا احتیاط طلب ہے اس کے بعد سٹوڈنٹس کی لائف کو دیکھیں تو سٹوڈنٹس زیادہ تر وقت اپنا تعلیم کو دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور سیکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اپنے لالچ میں اضافہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اپنے اسادزہ کے ساتھ رابطے میں رہیں گے اور ان کی کوشش ہوگی کہ اپنی تعلیم کو کس طرح بہتر کیا جائے اس کے بارے میں بھی آپ لوگ سوچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اپنے اسادزہ کے ساتھ رابطے میں رہنا اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہنا کمیونیکیشن کرنا اور آنے والی زندگی میں بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا اولاد کی طرف سے سکھ ملتا وہ نظر آ رہے کہ آپ کی اولاد آپ کے لیے باعث فخر ثابت ہوگی اس ہفتے میں اور اولاد کی اگر صحت خراب تھی تو صحت بھی ان کی ٹھیک بہتر اور اچھی ہوتیوی نظر آ رہی ہیں دوستوں کہ اگر کوئی دشمن ہے تو دوستوں کو ضرور یہ اطلاع دیجئے گا کہ اپنے اردگرد نظر رکھیں کہ کوئی شخص ان کو نقصان نہ پہنچا دے بینون ملک اگر آپ کا کوئی بزنس ہے یا کاروبار ہے اس حوالے سے کوئی کانٹرک کرنا چاہتے ہیں یہ ہفتہ اس حوالے سے اچھا اور بہتر ہے لوٹری کے خواہش مند ہیں یا انعام کے خواہش مند ہیں کسی بھی اعتبار سے اس ویک میں آپ کو انعام اور لوٹری بھی مل سکتی ہے اور بلکہ کسی کے ساتھ اگر کوئی غیر قانونی تعلقات ہیں وہ بھی اس ہفتے میں اچھے رہیں گے اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں محبت کا پہلو بھی اس ویک میں اچھا ہے بہت زیادہ رومانٹک رہتے وہ نظر آ رہے ہیں کوئی آپ کی زندگی میں ایسا شخص اس ویک میں شامل ہو سکتا ہے جس سے دل کی دھڑکنیں تیز ہو سکتی ہیں اور آپ اس بات پہ بزد ہو جائیں کہ یہی شخص اب میرا جیون ساتھی بنے گا تو اس حوالے سے اگر آپ نے ان کو پرپوس کرنا ہے تو بلکل بھی دیر نہ کریں اس ویک میں اگر آپ پرپوس کرتے ہیں تو آپ کو فائدہ ہوگا اور وہ آپ کے جیون ساتھی بھی بن سکتے ہیں وہ بچے بچیاں جن کی ابھی تک شادیاں نہیں ہوئیں ان کے حوالے سے بھی یہ ہفتہ اچھا ہے کہ رشتے کے لیے کہیں نہ کہیں آپ کی بات یا سلسلہ ضرور اس ویک میں چلتا ہوا نظر آ رہے یا اس کا آغاز اس ویک میں ہو سکتا ہے یا اس کی امید جو پہلے نہیں تھی یا آپ نہیں مان رہے تھے کہ ہم نے شادی نہیں کرنی تو آپ کو اس ویک میں آپ کے گھرولے بھی منا لیں گے اور آپ ذہنی طور پہ بھی اب تیار ہو جائیں گے کہ اب ہم نے شادی جو ہے وہ کر لینی ہے نئی زندگی کا آغاز اگر کرنا چاہتے ہیں اپنی پرانی آداد کو ترک کر کے نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویک اس حوالے سے بہت زیادہ اچھا ہے روحانی محفلوں میں بھی شرکت رہے گی جس کی وجہ سے روحانی انصر روحانی پہلو آپ لوگ کی شخصیت میں بہت زیادہ نمائی نظر آ رہے ہیں وہ لوگ جن کو اپنے گھروں میں پالتو جانور رکھنے کا شوق ہے پیٹس رکھتے ہیں پرندے رکھتے ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ اچھا ہے کہ آپ کا زیادہ سے زیادہ وقت ان کے ساتھ بھی گزرے گا بلکہ ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا وہ نظر آ رہے ہیں آپ کو اگر کوئی بڑی آنت کی بیماری تھی وہ بیماری دور ہوتی بھی نظر آ رہی ہے کسی کا کرزہ اگر آپ نے لوٹانا تھا وہ کرزہ بھی لوٹاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں شگر بلڈ پیشر کی پرابلم ہے اس پہ بھی کنٹرول نظر آ رہا ہے اگر ڈر خوف کی کیفیت کافی عرصے سے آپ محسوس کر رہے تھے وہ ڈر اور خوف کی کیفیت بھی آپ کے اندر سے نکلتی بھی نظر آ رہی ہے اور اگر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم پہ کسی نے جادو کر دی ہے تو اس قسم کی چیزیں زیادہ اس ویک میں آپ کے اوپر حاوی نہیں ہیں خفیہ دشمنوں سے تھوڑا سا احتیاط کیجئے گا کیونکہ خفیہ دشمن آپ کے کاموں میں رکافٹیں ڈال سکتے ہیں اور یہ چیز آپ کو پریشان کر سکتی ہے آپ کے ملازمین آپ کے لیے راحت کا باعث ہوں گے ان کی طرف سے فیور فائدے اور عزت اور رسپیکٹ بھی ملتی بھی نظر آ رہی ہے اور آپ بھی ان کو فائدہ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں شراکت داری کے حوالے سے اگر یہ ہفتہ میں دیکھوں ہزبن وائف کا خاص طور پر ریلیشن تو اس ویک میں یہ ریلیشن مجھے ماضی کے دنوں میں بہت زیادہ اچھا اور رومانٹک نظر آ رہا ہے کہ آپ دونوں ایک دوسرے کے اندر موجود غلطیوں کوتاہیوں کو ماف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اپنی گھریلو زندگی کو خوشگن بنانا چاہتے ہیں اور آپ کی یہ کوشش ہے کہ اگر ہم دونوں کی وجہ سے ہماری فیملی میں کوئی پرابلم ہے اس کا اثر ہم دونوں کے اوپر ہو رہا ہے یا ہمارے بچوں پر ہو رہا ہے یا دوسرے معاملات کے اوپر ہو رہا ہے تو آپ اس ویک میں پوری پوری کوشش کریں گے کہ ان معاملات کو درست کیا جائے بہتر کیا جائے اور آپ دونوں کے درمیان جو کمیونکیشن گیپ بڑھ گیا تھا وہ بھی اس ویک میں ختم ہوتا وہ نظر آ رہے ہیں زیادہ سے زیادہ وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزاریں گے ایک دوسرے کی دلجوئی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بلکہ ایک دوسرے کو شاپنگ بھی کرواتے ہوئے نظر آ رہے ہیں توفہ تحائف دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ بہن بھائی جن کے تعلقات بگاڑ کا شکار ہیں اور علیتگی کی نوبت تک پہنچ چکے ہیں ان کے لئے یہ ویک اچھا ہے ان کو میری یہ سجیشن ہے کہ اگر تھوڑی سی سمجھداری کے ساتھ اس کو ٹھیک کرنا چاہیں تو یہ ویک آپ لوگوں کو بہت ساری سہولت فراہم کر سکتا ہے یا آسانیہ فراہم کر سکتا ہے وہ اچھے مشیر بھی ہو سکتے ہیں اچھے دوست بھی ہو سکتے ہیں یا خود سے بھی اگر آپ پہل کریں تو آپ کے معاملات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں اور ان کا ریلیشن جن کا ہسپنڈ وائف کا ریلیشن طلاق کی نوبت تک پہنچ گیا ہے تو ان کے لئے بھی یہ ویک اچھا ہے کہ اگر آپ دوبارہ سے رجوع کرنا چاہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو بلکل کر سکتے ہیں یہ ویک آپ لوگوں کے لئے بھی اچھا ہے اور اس ریلیشن کو زیادہ اچھا اور بہتر ہی ہونا چاہیے کیونکہ دنیا کے جتنے بھی آپ کے تعلقات ہیں وہ ایک طرف لیکن میاں بیوی کا ایک ایسا ساتھ ہے جو اللہ کی ذات نے بنایا ہے اگر اس میں کوئی بگاڑ ہو تو پھر انسان کا کچھ بھی کرنے کو دل نہیں کرتا آپ دنیا سے ضرور لڑتے رہیں لیکن اپنے شریک حیات کو ہمیشہ کمفرٹیبل زون پر رکھیں اور ایکیوریس والوں کی تو یہ اچھی عادت اور اچھی خصوصیت ہے کہ وہ خود جتنا مرضی پریشان رہیں لیکن اپنے لائف پارٹنر کو کبھی بھی پریشان نہیں رکھتے چاہے وہ مرد ہیں چاہے وہ خواتین ہیں خواتین ویسے بھی بہت اچھا کھانا بنانا جانتی ہیں اور دل جیتنا جانتی ہیں تو اسی لیے میں آپ لوگوں سے یہ کہوں گا کہ اس ویک میں اپنے آپ کو پوزیٹیو رکھیں یہ آپ لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کوئی قانونی معاہدے کرنا چاہتے ہیں لیگل ایگریمنٹس کرنا چاہتے ہیں بیرونیمل کوئی کانٹرک کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے یہ ہفتہ آپ کے لیے بہتر ہے گھر کی تزینوں اور آئی سجاوٹ کے لیے بھی یہ ویک بہت زیادہ اچھا رہے گا کہ آپ کا زیادہ دھیان توجہ اپنے گھرلو معاملات کو بہتر کرنے کی طرف رہے گی پھر اس کے ساتھ اگر میں دیکھوں کہ بہت زیادہ پھول خوشبو نیچر قدرت آپ کو اس ہفتے میں آپ کے دل کو لبھائے گی اور آپ زیادہ تر قدرتی اور نیچرل چیزوں کی طرف زیادہ متوجہ رہیں گے وہ لوگ جو ایک دم سے اپنی فیملیز کو چھوڑ کر غائب ہو گئے تھے اور ان کا تعلق مرجع دلف سے ہے ان کی کوئی خبر ملتی بھی نظر آ رہی ہے یا ان کی واپسی کی راہ بھی اہموار ہوتی بھی نظر آ رہی ہے اس کے ساتھ اگر میں دیکھوں کہ اگر آپ سفر کرتے ہیں تو دورانے سفر ضرور احتیاج کیجئے گا خادثات کا خدشہ ہے اپنا صدقہ دے کر پھر گھر سے نکلیں صدقہ جو ہے ابھی کچھ دیر تک میں آپ لوگ کو ضرور بتاؤں گا کہ اس ویک میں آپ نے صدقہ کون سا دینا ہے پریشانیاں اس ہفتے میں آپ سے بہت زیادہ دور ہیں بلکل بھی پریشان نہیں ہیں بلکہ بہت زیادہ سنجیدہ ہیں اپنی زندگی کو لے کر اور اپنی زندگی میں اہم فیصلے بھی اس ہفتے میں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کسی بھی قسم کی رکاوٹیں آپ کے حوصلے کو حمد کو ختم نہیں کریں گی بلکہ حوصلہ اور حمد بڑھتا ہوا نظر آ رہے ہیں ہر راز کی باتیں اگر آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو بلکل کر سکتے ہیں دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے سے دل کا بوجھ ہلکا ہو سکتا ہے رسپیکٹ میں اضافہ ہوگا امیدیں پہلے کی نزبت کافی ہائی ہیں اچھی ہیں اور اگر آپ کو کوئی شکست دینا چاہتا ہے تو اس حوالے سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ دوسروں کو شکست دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دوسرے بلکل بھی آپ کے لیول تک یا آپ کے سٹیٹس تک نہیں پہن سکتے پھر اس کے بعد وہ لوگ جن کا تعلق ہے آلہ تعلیم کے ساتھ پیش ڈی لیول تک وہ پڑھ رہے ہیں ان کے لیے یہ ویک اچھا ہے پوزیٹیو ہے کہ آپ کی آلہ تعلیم میں آپ کو فائدے ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور آسانیاں بھی ملتی ہوئے نظر آ رہے ہیں دوسروں کو ایڈوکیٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں روحانیت میں کافی حد تک اضافہ رہے گا مذہب سے لگاؤ بھی میں دیکھ رہا ہوں ذہن کی پختگی بھی آپ لوگ کی رہے گی فیلوسیفیکل نیچر اس ویک میں رہے گی کہ دوسروں کو لیکچر دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور آپ کی کوشش ہوگی کہ دوسروں کی ہم زیادہ سے زیادہ اصلاح کس طرح کر سکیں اس ویک میں آپ کافی لکی رہیں گے کہ کوئی نہ کوئی ایک ایسا کام آپ کا ضرور اس ویک میں ہوگا جس کی آپ بہت عرصے سے خواہش رکھتے ہیں سکسس کا جو ریشو ہے وہ کافی زیادہ اچھا ہے اور بہتر ہے والد صاحب کے ساتھ تعلقات بھی اچھے رہیں گے اور اگر آپ کی نیند کافی عرصے سے ڈسٹرپ چلتی ہوئی آ رہی ہے تو نیند کے حوالے سے بھی معاملات اس ہفتے میں اچھے ہیں سیکھنے سکھانے کی قابلیت اس ویک میں بھی بہت زیادہ اچھی اور بہتر ہے اگر آپ لوگ ترقی یا پرموشن کے خواہش مند ہیں اس حوالے سے بھی یہ ویک اچھا ہے اور ابھی تک اگر آپ لوگوں نے کسی ایک فیلڈ کو سلیکٹ نہیں کیا کہ ہمیں زندگی میں آگے چل کر کس فیلڈ میں جانا چاہیے اس حوالے سے یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لئے کافی اچھا ہے کہ کوئی ایک فیصلہ ایک ڈیسیجن جو ہے وہ آپ ضرور کر لیں گے بہت زیادہ دوسروں پر آرڈر حکم بھی چلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بلکہ اپنی دھاگ پہ اٹھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اگر آپ کو کوئی جوڑوں کا در تھا اس تکلیف سے چھٹکارہ پائیں گے آپ کے چہرے پر چمک آپ کا وکار بہت زیادہ اچھا نظر آ رہا ہے دوسروں سے فائدہ ملے گا اور دوسروں کو بھی فائدہ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کا جو بھی بزنس ہے بزنس میں میں دیکھ رہا ہوں کہ پہلے کی نسبت آپ کی سوچ کافی مچیور ہوئی ہے کہ بزنس کو کیسے بہتر کرنا ہے کس رکھ لے کے جانا ہے اس سے فائدہ کیسے حاصل کرنا ہے اس ویک میں آپ زیادہ تر آپ کی سوچ اسی طرف رہے گی اور بزنس کی طرف سے بھی فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہے ہیں لیکن فانانچلی طور پہ اتنا زیادہ بزنس سے فائدہ نہیں ہوگا لیکن بزنس کو بہتر کیسے کرنا ہے اس حوالے سے آسانیاں اور فائدے ضرور آپ لوگوں کو ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پھر وہ لوگ جو ایڈمنسٹریٹیو پوسٹ پہ موجود ہیں ان لوگوں کے لیے خاص تعقید کہ آپ اپنی ذمہ داریوں کو نباتے رہے کیونکہ آپ کی عزت تو سب کرتے ہیں لیکن یہ چیز آپ کی ترقی اور پرموشن میں آسانیاں بھی پیدا کرے گی وہ لوگ جو نوکری کی تلاش میں ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کو نوکری مل جائے ان نوجوانوں کے لیے یہ ہفتہ بہت زیادہ اچھا ہے بلکہ نوجوانوں کی بات میں نہیں کروں گا کسی بھی آپ کا ایج گروپ سے تعلق ہے اگر آپ اپنی نوکری سوچ کرنا چاہتے ہیں چینج کرنا چاہتے ہیں تب تک آپ نے نوکری سوچ نہیں کرنی جب تک آپ کو کہیں سے اچھی آفر ریٹن کنفرمیشن کے ساتھ نہ مل جائے اور یہ ویک نوکری تبدیل کرنے کے لیے بھی بہتر ہے وہ لوگ جو آلڈی نوکری پہ تھے اور اس کے بعد ان کی نوکری جو ہے وہ ختم ہو گئی تھی کہ ان کو نوکری سے نکال دیا گیا تھا ان کے لیے ابھی یہ ویک اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے کہ اگر چلتی ہوئی نوکری میں کوئی رکاوٹ آئی تھی آپ کی ہی کسی غلطی کی وجہ سے تو ابھی آپ کو مزید کچھ دن انتظار کرنا پڑے گا ابھی نوکری کی بحالی ستاروں کے مطابق میں نہیں دیکھ رہا پھر اس کے ساتھ اگر دیکھیں کہ اگر آپ کے کوئی مشیر ہیں ایڈوائزرز ہیں چاہے وہ دوست کی صورت میں ہیں یا کوئی سماجی تعلقات کے حوالے سے ہیں ان کے ساتھ بہت زیادہ اپنی باتیں شیئر یا ڈسکس کرنا آپ کے لئے ٹھیک نہیں ہے اپنے فیصلے اپنے ڈیسیجن خود لیجئے خود کیا گیا فیصلہ آپ کے لئے درست ثابت ہوگا دوسروں سے اگر آپ مشورہ کریں گے تو ڈبل مائنڈڈ ہو سکتے ہیں کنفیوجن کا شکار ہو سکتے ہیں اور بعد میں آپ کو یہ احساس ہو سکتا ہے کہ میں نے جو چیز سوچی تھی وہ میرے لئے زیادہ بہتر تھی چونکہ یہ ہفتہ خواہشات کے حوالے سے اچھا ہے بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی تعلقات خراب ہو سکتے ہیں اس حوالے سے تھوڑا سا احتیاط کی جائے گا والد کے ساتھ چونکہ یہ ہفتہ تو اچھا رہے گا لیکن والد کی طرف سے اگر کوئی فائدہ ملنا ہے چاہے وہ فینینچلی طور پہ ہے یا کسی بھی اور اعتبار سے ہے تو وہ ابھی نہیں ملے گا اس میں بھی تھوڑی سی تاخیر ہو سکتی ہے ٹانگوں کی بیماری بھی آپ کو ہو سکتی ہے اس حوالے سے بھی تھوڑا سا احتیاط کیجئے گا اور سماجی تعلقات تمہیں پہلی بتا چکا ہوں کہ کسی بھی ایسے شخص پہ انجان شخص پہ مکمل طور پہ اعتبار نہیں کرنا ورنہ آپ کو کسی بھی اعتبار سے نقصان ہو سکتا ہے کانوں کی تکلیف میں اگر آپ مبتلا ہے تو یہ تکلیف بھی آپ کی بڑھ سکتی ہے ذینی دباؤ ڈپریشن کی کیفیت میں تو آپ مبتلا نہیں ہیں لیکن پھر بھی کچھ ایسے معاملات ہیں کہ جو آپ کی راہ میں رکاوٹ بنیں گے اور وہ معاملات کیا ہیں کہ آپ کسی کی مدد کرنا چاہیں گے لیکن آپ کو روکا جائے گا کہ آپ ابھی اس شخص کی مدد نہ کریں چاہے وہ فلاہی کام ہو یا آپ اپنے ہی کسی قریبی کی مدد کرنا چاہتے ہوں تو آپ کو روک دیا جائے گا یہ وجہ بن سکتی ہے آپ کو ذہنی اصطراب میں مبتلا کرنے کی اور اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ کوئی چیٹنگ یا فراڈ کرنا چاہتا ہے تو وہ کھل کر آپ کے سامنے بھی آ سکتا ہے اخراجات پہلی کی نظبت تھوڑے سے زیادہ ہو سکتے ہیں آپ کی شریک حیات اگر کسی بیماری میں مبتلا تھی تو ان کی بیماری بھی بڑھ سکتی ہے یا وہ کسی بیماری میں مبتلا ہو سکتی ہیں یا ہو سکتے ہیں تو ہزبن اور وائف دونوں کو اپنے لائف پارٹنر کی صحت پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کسی کے ساتھ اگر آپ نے تعلق کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس ویک میں اس حوالے سے بھی آسانیاں رہیں گی کہ کوئی ایسا شخص جو آپ کی زندگی میں پریشانیاں لے کے آیا اور مزید آپ کو پریشان کرتا چلا جا رہا ہے اور آپ اس کے ساتھ تعلق ختم کرنا چاہتے ہیں لیکن کسی وجہ سے آپ اس تعلق کو ختم نہیں کر پا رہے اس ویک سٹیٹ وے آپ اپنا تعلق بھی ختم کر سکتے ہیں اگر رابطہ بالکل چھوڑ دیں گے تو اس کی طرف سے ایک دفعہ یا دو دفعہ رابطہ کیا جائے گا پوچھا جائے گا لیکن زیادہ پریشانی کا باعث وہ نہیں بنے گا اور اس معاملے میں آسانی بھی ہوگی آپ لوگوں نے اس ویک میں اپنا صدقہ دینا ہے سرخ رنگ کی چیزوں کا منگل کے روز روزانہ دیں تو بہت اچھی بات ہے نہیں تو منگل کے روز ضرور سرخ رنگ کی چیزوں کا اپنا صدقہ لازمی دیں اور خاص طور پر اگر آپ اپنا کوئی نگینہ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پیدائشی زائچے کے مطابق نگینے تجویز کروا کر پہن سکتے ہیں اور جہاں سے بھی نگینہ لیں وہ ایک بہتر اور مستند ادارہ ہو یہاں ہم نے بتایا برجہ دلف کا اب ہم بات کرتے ہیں برجہ حود پائسز کی برجہ حود پائسز چوبیس مارچ سے لے کے تیس مارچ تک یہ ہفتہ آپ لوگ کیسا گزارنے جا رہے ہیں اگر میں یہ ہفتہ آپ لوگ کا دیکھوں تو یہ ہفتہ ماضی کے اعتبار سے بہتی زیادہ اچھا اور بہتر ہے اس کی سب سے بڑی ریزن اور وجہ یہ ہے کہ آپ کا حاکم سیارہ مشتری موجود ہے آپ کے فطری طور پر نویں گھر میں اور وہاں سے آپ کو ہر قسم کی کامیابیاں دیتا ہوا نظر آ رہے اور مشتری ہمیشہ خیر و برکت کا سیارہ ہے جہاں بھی جاتا ہے خیر و برکت اور کامیابیاں دیتا ہے اور یہی حال آپ کی شخصیت اور بیزاج کا بھی ہے کہ آپ دوسروں کو خیر و برکت آسانیہ فرام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور آپ کی کوشش بھی یہی ہوگی اس ویگ میں کہ آپ کے ہاتھ سے کچھ ایسے کام ہو جائیں جو دوسروں کے لیے خوشکن ہو دوسروں کے لیے آسانی افرام کریں اور دوسروں کی دعائیں سمیٹتے ہوئے اس ہفتے میں آپ لوگ نظر آ رہے ہیں ذہنی اعتبار سے بھی دیکھوں تو کسی بھی قسم کا استراب یا پریشانی ذہن میں نہیں ہے بلکہ چیزوں کو اکلمندی دانشمندی کے ساتھ سالف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان کا سلوشن تلاش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کی جو شریک حیات ہیں چاہے وہ ہزبن ہیں یا وائف ہیں اگر کسی بیماری میں مبتلاتے ہیں تو ان کی صحت پہلے کی نسبت بہتر ہوتی بھی نظر آ رہی ہے کسی کے ساتھ اگر الہدگی کا سوچ رہے ہیں تو بلکل بھی ایسا مت سوچئے گا کیونکہ ان کے ساتھ آپ کے تعلقات بہتر ہونے جا رہے ہیں پھر اس کے بعد ناگہانی اخراجات جو ہیں اس پہ بھی کافی حد تک آپ لوگ کابو پائیں گے کہ فنانچلی طور پہ بہت زیادہ اخراجات کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے اس کی وجہ کیا ہے یہ آگے چل کے بتاؤں گا اور یہ بھی دیکھوں گا کہ آپ کی فنانچل پوزیشن جو ہے وہ اس ہفتے میں کیسی رہے گی اگر ماضی میں کسی بھی اعتبار سے آپ اس نقصان کی تلافی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو گئی تھی تو دوبارہ سے آپ اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے وہ لوگ جو کسی قیدوبند میں مبتلا ہیں کسی بھی حوالے سے ان کی رہائی کے لیے اچھی خبر اس ہفتے میں مل سکتی ہے اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ دھوکہ یا فراڈ کر رہا ہے وہ بھی کھل کر سامنے آ سکتا ہے اگر کسی کے ساتھ اختلافات تھے ان اختلافات کو دور کرنے کے لیے یہ ہفتہ بہت زیادہ ہلفل رہے گا بلکل بھی آپ نے دیر نہیں کرنی اور اس اختلاف کو ختم کرنا ہے چیریٹی کا کام فلاہی کام بہت زیادہ کریں گے چونکہ میں پہلی بتا چکا ہوں کہ دوسروں کی خدمت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ذہنی طور پر دباؤ ڈپریشن کی کیفیت بلکل بھی اس ہفتے میں نہیں ہے لیکن کچھ معاملات میں ضرور ہے وہ کون سے معاملات ہیں اس کے اوپر بھی آج ساہ ساہ نظر ڈالتے چلے جائیں گے آپ کے سماجی تعلقات جو ہیں وہ آپ کو پریشان کر سکتے ہیں سوشل کام اگر آپ کرتے ہیں یا بہت زیادہ آپ کی سوشل ایکٹیوٹیز ہیں دوستوں کے ساتھ گھومنا پھرنا ہے تو کوشش کریں کہ اس ویک میں دوستوں کے ساتھ زیادہ گھومنا پھرنا یا وقت کا زیادہ یہ بلکل بھی آپ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے وقت ایک بہت قیمتی چیز ہے ایک دفعہ وقت اگر ہاتھ سے نکل گیا تو دوبارہ واپس نہیں آئے گا یہ ہفتہ بہت قیمتی ہفتہ ہے کہ اس ہفتے میں آپ اپنی زندگی کے بہت اہم اور امپورٹن کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میں دیکھوں کہ بار کو دیکھ رہے ہیں تو اس کی طرف سے نقصان ہو سکتا ہے انویسمنٹ کرنے سے پہلے ضرور سوچیں اگر اس کو لک آفٹر کر رہے ہیں اس کے اوپر نظر اور توجہ ضرور دیں آپ کی پوری کی پوری توجہ اپنے کام پہ ہونی چاہیے کہ کریئر کے اندر آپ سے دوسرے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں ہر کسی کے ساتھ اپنی باتیں کھل کر شیئر کرنا ضرور کریں لیکن دوسروں سے مشورے لینے کے لیے یہ ہفتہ بلکل بھی اچھا نہیں ہے والد صاحب سے اگر آپ نے کو فائدہ لینا ہے تو اس ویک میں ایس اچ کوئی فائدہ ملتا ہوا نظر نہیں آرہا لیکن والد کے ساتھ تعلقات آپ کے اچھے اور بہتر رہیں گے بڑے بھائیوں کے ساتھ بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات اس ویک میں خراب ہو سکتے ہیں تو کوشش کریں کہ زیادہ خاموشی ہی بہتر ہے اور اختلافات اتنے بڑھ سکتے ہیں کہ آنے والی زندگی میں دوبارہ ان کا ٹھیک ہونا بہت مشکل ہو جائے گا تو یہاں پہ احتیاط کرتے ہوئے اپنے معمولات زندگی کو آگے لے کر چلیں اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں ٹانگوں کی بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں کانوں کی بیماری میں بھی مبتلا ہو سکتے ہیں اور دوست احباب آپ کا میں کہہ چکا ہوں کہ دوستوں کے ساتھ زیادہ گھومنا پہ نہ آپ لوگ کے لیے اچھا اور بہتر نہیں ہے کیونکہ دوست آپ کی تقلیقی صلاحیتوں کو متاثر کر سکتے ہیں خاص طور پر جو بردر ان لاؤ ہے ان کے ساتھ بھی آپ کا ریلیشن اس ویک میں خراب ہو سکتا ہے وہ لوگ جو ترقی اور پرموشن کے خواہش مند ہیں ان کو بھی تھوڑا سا انتظار کرنا ہے کیونکہ اس ویک میں اس حوالے سے کوئی اچھی خبر ملتی ہوئی نظر نہیں آرہی اور وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی میں یہ فیصلہ نہیں کیا کہ ہم نے کون سے شعبے میں جانا ہے وہ سٹل اس ویک کنفیوجن کا شکار رہیں گے جوڑوں کے درد میں مبتلا ہو سکتے ہیں آپ کی عزت اور ریسپیکٹ دوسرے خراب کرنے کی کوشش کریں گے لیکن آپ اپنی اکلمندی سے اس کو بچا بھی سکتے ہیں اپنے بزنس اور کاروبار پہ بہت زیادہ توجہ دیں کیونکہ یہ ہفتہ آپ کی بہت زیادہ توجہ مانگتا ہے آپ کے کریئر کے لیے بھی جن لوگوں کو ابھی تک جاب نہیں ملی ان کے لیے یہ ہفتہ بھی اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے کہ سٹل آپ کو بھی محنت کرنی ہے اور اپنی صلاحیتوں کو منوانا ہے دوسروں کے سامنے تو آپ کی محنت جو ہے وہ کبھی رائے گا نہیں جائے گی آپ لوگوں نے اپنا صدقہ خیرات ضرور دینا ہے اور وہ کیا صدقہ ہوگا میں بھی تھوڑی دیر میں صدقہ جو ہے وہ بتانے والا ہوں وہ ضرور آپ نے سننا ہے وہ لوگ جو کسی اچھی پوسٹ پہ موجود ہیں ان کی عزت ریسپیکٹ خراب ہو سکتی ہے تو اپنی ذمہ داریوں کو اپنے ہاتھ سے ہی کرنا زیادہ بہتر ہے دوسروں کے ثروف فیور لینا فائدہ لینا آپ کو نقصان دے سکتا ہے جیسے کہ آغاز میں میں نے کہا کہ دوسروں کو تو آپ فائدہ دیں گے لیکن دوسروں سے اگر فائدہ لینے کی کوشش کریں گے تو دوسرے آپ کو فائدہ دینے کی بجائے نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں دوسرے لوگوں کو تعلیم دیتے ہوئے نظر آرہے ہیں سکھاتے ہوئے نظر آرہے ہیں روحانی اگر میں معاملات دیکھوں تو روحانی معاملات اس ویک میں آپ لوگ کے بہت زیادہ اچھے اور بہتر رہیں گے مذہب کے ساتھ بھی لگاؤ رہے گا ذہنی بختگی بھی آپ لوگوں میں رہے گی فلوسیفکل سوچ جو ہے وہ آپ لوگوں کے اندر موجود ہے اس ویک میں اور اسی وجہ سے آپ دوسروں کی اصلاح بھی کرتے ہوئے نظر آرہے ہیں کسی بھی حوالے سے آپ کے معاملات میں اگر کوئی رکاوٹ ہے یا ڈیلے ہے لیکن ایک چیز اچھی ہے کہ قسمت آپ پہ مہربان ہے کہ اتنی زیادہ رکاوٹیں ہونے کے باوجود آپ کو زندگی میں ترقی کامیابی اس ہفتے میں ملتی رہے گی اور آپ نے اس سے فائدہ بھی اٹھانا ہے والد صاحب کے ساتھ تعلقات اچھے رہیں گے چونکہ ان سے فائدہ تو کوئی نہیں ملنے والا ابھی میں بتا رہا تھا لیکن ان کے ساتھ جو ریلیشن ہے جو تعلق ہے وہ پہلے کی نسبت کافی زیادہ بہتر ہے نیند آپ لوگوں کی ڈسٹرب ہو سکتی ہے اس پہ بہت زیادہ توجہ دینی ہے کہ سونے سے پہلے آپ آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں تاکہ آپ کی نیند جو ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو اگر نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے تو سیت آپ کی خراب ہونے کا اندشہ ہے نالج گین کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سیکھنے کی قابلیت آپ میں بہت ہی زیادہ بہتر ہے اس ویک میں اور اگر آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں تو وہ پریشانی بھی اس ویک میں انشاءاللہ دور ہوگی آپ کی طبیعت میں سنجیدگی کا پہلو میں دیکھ رہا ہوں اور کسی بھی قسم کی رکاوٹے اگر آپ کے کاموں میں آتی ہیں تو قسمت چکے ویسی آپ پہ بہربان ہے اس ویک میں تو یہ ساری کی ساری رکاوٹیں آٹومیٹیکلی دور ہونا شروع ہو جائیں گی اگر آپ کسی سے اپنی دل کی بات شیئر کرنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ اپنے فیملی ممبرز کے علاوہ کسی اور کے ساتھ اپنے دل کی اور راز کی باتیں شیئر نہ کریں اور اس فیملی ممبر میں صرف اور صرف آپ کا لائف پارٹنر اور جن کے لائف پارٹنر نہیں ہیں وہ اپنے والدین کے ساتھ اپنے والد کے ساتھ یا والدہ کے ساتھ اپنی دل کی بات شیئر کر سکتے ہیں ناؤمیدی کے قیفیت اس ویک میں نہیں رہے گی شکست خوردہ بلکل نہیں ہے بلکہ پہلے کی نسبت آپ فاتحانہ طور پر اپنے آپ کو محسوس کریں گے اگر آپ ہڑیوں کی بیماریوں میں مبتلا ہیں تو یہ بیماری بھی ختم ہوتی بھی نظر آ رہی ہے دورانے سفر میں دیکھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ معاملات ٹھیک رہیں گے لیکن پھر بھی کسی ناغہانی حادثے سے بچنے کے لیے سفر کے آغاز سے پہلے اپنا صدقہ ضرور دیں اور وہ صدقہ کیا دینا ہے میں ابھی کچھ علموں میں وہ صدقہ بھی آپ کو بتاؤں گا اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں جو شادی شدہ زندگی ہے آپ کی میریٹل لائف ہے ہزبن وائف کا ریلیشن ہے کچھ معاملات میں بگھاڑ کا شکار ہو سکتا ہے کہ آپ کے لائف پارڈنر آپ سے بہت زیادہ فرمائشیں کر سکتے ہیں اور ان فرمائشوں کے پورا نہ ہونے کی وجہ سے وہ تنقید بھی کریں گے آپ پہ لیکن اس چیز کو آپ نے زیادہ سیریس نہیں لینا کیونکہ تھوڑے سے سنسٹیو بھی ہوتے ہیں بڑے سے بڑا نقصان پارڈنر کی اس تنقید کو اصلاح کے طور پر لینا ہے اور ان چیزوں کو کوشش کریں کہ اپنی زندگی سے اپنی ذات سے اگر آپ ختم کریں تو زیادہ بہتر ہے جس طرح وہ چاہ رہے ہیں اس طرح اپنی لائف کو گزارنے کی کوشش کریں وہ لوگ جو کسی کے ساتھ قانونی معاہدے یا ایگریمنٹ کرنا چاہتے ہیں اس ہفتے میں بلکل مت کیجئے گا یہ ہفتہ اس حوالے سے زیادہ اچھا اور بہتر نہیں ہے اور وہ لوگ جن کو خوبصورت اور اچھے کپڑے پہننے کا شوق ہے یہ خواہش اس ویگ میں کچھ اتنی زیادہ اچھی اور بہتر نہیں رہے گی کہ آپ کا دل نہیں کرے گا کہ آپ زیادہ اچھے اور خوبصورت لباس جو ہے اس کو زیبترن کریں بلکہ مسروفیت کا ایلیمنٹ اتنا زیادہ ہے کہ اس طرف آپ کا دھیان اور رجحان جو ہے وہ نہیں جائے گا محنت کا پہلو ماضی کی نزبت بہت زیادہ ہے کہ بہت زیادہ محنت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس کی وجہ سے اپنے اندر ویکنس محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ کی جو انرجی ہے وہ تھوڑی سی ڈاؤن ہو سکتی ہے چوری چکاری کا اندیشہ ہے اپنے سامان کی حفاظت کیجئے اپنے گھر پہ اپنے ملازمین پہ خاص طور پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کی چیزیں مس پلیس بھی ہو سکتی ہیں اور کوئی چوری کر کے بھی لے جا سکتا ہے وہ لوگ جن کو پالتو جانور گھر میں رکھنے کا شوق ہے ان کے پیٹس بھی چوری ہو سکتے ہیں یا گھر سے اچانک غائب ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا موڈ بھی آف ہو سکتا ہے یا پریشان بھی ہو سکتے ہیں قانونی معاہدے کرنے کے لیے یہ ویک اچھا ہے لیگر ایگریومیٹس کے لیے اگر آپ کرتے ہیں تو اس ویک میں آسانیا رہیں گی کسی بھی قسم کا کوئی لیگل میٹر ہے کوئی کوٹ میں عدالت میں کوئی کیس چل رہا ہے تو اس طرف سے کوئی اچھی خبر سننے کو مل سکتی ہے صحت پہ بہت زیادہ توجہ دینی ہے کیونکہ صحت آپ کی اس ہفتے میں اتنی زیادہ اچھی اور بہتر نہیں رہے گی جس کی وجہ سے دیگر کام جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو سکتے ہیں ڈر خوف کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے کسی بھی قسم کا کوئی دکھ یا روگ جو ہے وہ آپ لوگ کو لگ سکتا ہے اور اگر آپ کو اس قسم کی کو کیفیت محسوس ہو تو فوری طور کے اوپر اپنا صدقہ ضرور دیں اور وہ صدقہ کیا دینا ہے اس ویک میں میں آپ کو بھی چند لمحوں میں ضرور انشاءاللہ طلاب بتاؤں گا سٹوڈنٹس کا اگر میں یہ ہفتہ دیکھوں تو سٹوڈنٹس کے لیے یہ ہفتہ بلکل بھی اچھا اور بہتر نہیں ہے کہ آپ کی تعلیم کی طرف ادم دلچسپی تعلیم کے اوپر پراپر توجہ نہیں ہے کوششیں آپ کی پوری ہیں کہ ہم اپنی تعلیمی قابلیت کو بہتر کریں لیکن اپنے اسادزہ کے ساتھ رابطے میں نہ رہنا ان کے ساتھ کھل کے اپنی چیزیں شیر یا ڈسکس نہ کرنا جو چیز آپ کو سمجھ نہیں آئی آپ اس کو اگنور کر دیں گے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ غیر مستقل مزاجی کا مظاہرہ یہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس کی وجہ سے تعلیمی طور پر کچھ پریشانیاں جو ہیں وہ آپ لوگ فیس کر سکتے ہیں وہ خواتین جو پرگننڈ ہیں ان کے لیے خاص نصیحت کہ اپنی صحت پہ بہت زیادہ توجہ دیں آپ کی خیلت خراب ہونے کا حچہ ہے میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اپنے ڈاکٹرز کے ساتھ ضرور رابطے میں رہیں اگر کوئی پریشان کن بات ہے تو بروقت اس کا تشکیز کروانا آپ کے لیے بہتر رہے گا اس کے ساتھ ساتھ روحانی پہلو تو آپ کے اندر ہے لیکن روحانی محفلوں میں اتنی زیادہ شرکت کرتے ہوئے نظر نہیں آرہے ذہنی قابلیت تھوڑی سی آپ لوگوں کی متاثر رہے گی اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے یہ ہفتہ بلکل بھی اچھا نہیں ہے کہ آپ کا کوئی بہت ہی محبت یا پیار کرنے والا آپ سے روٹ سکتا ہے ناراض ہو سکتا ہے اور اگر وہ روٹ گیا تو پھر اس کے بعد ان کو منانا بہت ہی زیادہ آپ لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے گا تو بہتر ہے کہ زیادہ سے زیادہ خاموش رہے اور بہت زیادہ ایک دوسرے کو ٹٹولنا ایک دوسرے کے بارے میں جاننا یہ بھی آپ لوگوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے وہ بچے بچیاں جن کے ابھی تک شادیاں نہیں ہوئیں اور وہ اس انتظار میں ہیں کہ ان کی شادی کب ہوگی میرے سے سب سے زیادہ یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ ہماری شادی کب ہوگی کہاں ہوگی کس کے ساتھ ہوگی فیملی میں ہوگی یا آؤٹ او فیملی ہوگی تو پائیسز والوں کو میں یہ بتاؤں کہ اس ہفتے رشتے کے حوالے سے کچھ معاملات اچھے نہیں ہیں اگر کہیں پہ بات چل رہی ہے تو اس بات کے ٹوٹنے کا خدشہ ہے ختم ہونے کا خدشہ ہے یا ابھی تک اگر رشتہ نہیں آیا تو ابھی اگر آپ کے گھر میں کوئی کرائے دار موجود ہیں وہ کرائے دار آپ کو تنگ کر سکتے ہیں سٹمک کی پرابلم ہو سکتی ہے پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی میں رکھیں اگر کسی بھی قسم کا کوئی خفیہ کام آپ کرتے ہیں کہ ایسا کام جس کے بارے میں آپ کی فیملی کو علم نہیں ہے وہ کوئی بزنس ہے کوئی کاروار ہے کسی کے ساتھ کوئی شراکت آری ہے یا کوئی بھی خفیہ کام ہے تو وہ بھی ڈسٹرب ہو سکتا ہے اگر وہ آپ اپنی فیملی کو بتاتے ہیں تو آپ کی فیملی کی طرف سے ناراضگی کا اظہار ہوگا تو بہتر ہے اس خفیہ معاملے کو خفیہ ہی رہنے دیں ذہنی سکون کچھ ڈسٹرب ہو سکتا ہے اس وجہ سے اور ماضی میں کیے گئے عمال بھی آپ کے ذہنی سکون کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں والدہ کے ساتھ تعلقات اس ویک میں اچھے نہیں رہیں گے ان کی ناراضگی کا سامنا آپ لوگوں کو کرنا پڑ سکتا ہے جس وجہ سے گھر کی خوشیاں مان پڑ سکتی ہیں فیملی کی سپورٹ جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں رہے کی آپ کے اوپر کوئی الیکیشن لگ سکتا ہے اور اس وجہ سے جذباتی ہو کر اپنے گھر سے دور بھی جا سکتے ہیں تو ان سارے معاملات کو آپ نے بڑا آرام سے سکون سے سنجیدگی سے سوچنا ہے اور پھر اس کے بعد کوئی فیصلہ کرنا ہے جذباتی فیصلہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے چیسٹ انفیکشن میں مقتلع ہو سکتے ہیں کنسٹکشن اگر شروع کرنا چاہتے ہیں گھر کی تعمیر شروع کرنا چاہتے ہیں بنیاد رکھنا چاہتے ہیں اس کے لیے یہ ویک بلکل بھی اچھا نہیں ہے کسی بھی حوالے سے پراپٹی سیل پرچیز کے لیے یہ ویک بہتر نہیں ہے کوئی گاڑی پرچیز خواتین کوئی پارلر کا بزنس کر رہی ہیں ان کے لیے یہ ویک بہتر ہے کہ آپ کو آپ کے بزنس میں فائدہ ہوگا یا کپڑے کا کام ہے اس میں فائدہ ہوگا یا بیوٹی پرادک کا کوئی کام ہے اس میں فائدہ ہو سکتا ہے یا کٹس جو بچوں کی چیزیں ہیں چاہے وہ ٹوائز ہیں چاہے بچوں کے گارمنٹس ہیں یا کوئی بھی بچوں کی چیز کا آپ بزنس کرتے ہیں یا چھوٹا بزنس ہے آپ کا تو اس ویک میں خاصا آپ لوگ کو فائدہ ہوگا ذہنی قوت صلاحیت اگر میں دیکھوں فیملی کے معاملات کو نکال کر کافی زیادہ اچھی اور بہتر ہے کانوں کی تکلیف میں اگر مبتلات تھے تو اس پہ سنجیدگی سے توجہ دیں یہ بیماری بڑھ سکتی ہے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات اگر خراب تھے وہ تعلقات انشاءاللہ بہتر ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ میں اگر دیکھوں آپ کے جو خواب ہیں زندگی میں جو چیزیں آپ نے سوچی تھی کہ وہ پوری ہوں تو اس حوالے سے یہ ویک بھی امپورٹن ہے کزنس کے ساتھ تعلقات اچھے رہیں گے بلکہ ان کے ساتھ زیادہ زیادہ گفتگو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ملاقاتے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے سے ذہنی سکون بھی رہے گا کمیونکیشن کا لیول آ رہے ہیں اور مائنڈ میں اگر کسی بھی قسم کے کوئی برے خیالات آ رہے تھے ان سے بھی جان آپ کی چھوٹ جائے گی اور خود کی سیلف کانفیڈنس یہ اس ہفتے میں بہت زیادہ اچھا اور بہتر ہے آپ لوگوں کا چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ اگر تعلقات خراب تھے وہ بہتری کی طرف جائیں گے بہت زیادہ بحث و تقرار بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اپنے آپ کو بہتر انداز سے دوسروں کے سامنے بھی پیش کریں گے اگر آپ نے خفیہ شادی کر رکھی ہے اس کو بالکل بھی کسی کے سامنے ڈیکلیئر مت کیجے گا ورنہ آپ کی عزت اور رسپیکٹ بھی خراب ہوگی اور کوئی الگیشن بھی آپ کے اوپر لگ سکتا ہے خفیہ دشمن آپ کو اس ہفتے نقصان پہنچانے کی بجائے کچھ ایسا کر جائیں گے کہ آپ کو نقصان ہونے کی بجائے بلکہ فائدہ ہوگا تو آپ کے جو کھلے دشمن ہیں وہ آپ کو فائدہ وہ بھی دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں میمری پہلے کی نسبت خاصی شاپ ہے اور گرین پیرنٹ سے بھی فائدہ ملتا ہو نظر آ رہا ہے سپیشلی کو فائننچلی فائدہ بھی ملتا ہو نظر آ رہا ہے کھانے پینے کے اعتبار سے دیکھیں تو خوش خوراکی بھی کریں گے لیکن سٹمک کی پرابلم میں اگر مبتلا ہے تو بلکل بھی بد پرہیزی جو ہے وہ آپ لوگوں نے نہیں کرنی والد کے دوستوں سے فائدہ مل سکتا ہے ان سے اگر آپ نے کوئی فائدہ لینا ہے بلکل لے سکتے ہیں جو آپ کے ریلیٹیو ہیں رشتے دار ہیں ان سے بھی آپ لوگ کو فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے اور دوستوں میں موجود اگر کوئی خفیہ دشمن ہے وہ آپ سے معافی مانگے گا اور اگر ماضی میں اس نے آپ کو کوئی نقصان پہنچایا ہے اس کا آزالہ کرنے کی بھی کوشش کرے گا بچپن کے دوستوں کے ساتھ ملاقات ہو سکتی ہے ان کے ساتھ طویل نشست بھی ہو سکتی ہے دل کی باتیں بچپن کی باتیں تازہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں فنانچلی طور پر یہ ویک اگر میں دیکھوں کچھ تھوڑا سا بہتر ہے ماضی کے اعتبار سے کہ جتنی ضرورت ہے اتنے پیسے آپ لوگوں کے پاس آتے رہیں گے لیکن پھر بھی فنانچلی فکر آپ کو ستاتی رہے گی کہ مجھے ابھی چیزوں کو مزید بہتر کرنا ہے کسی بھی کام کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے یہ ہفتہ بہت زیادہ اچھا اور بہتر رہے گا اگر آپ کی آداد پہلے بہتر نہیں تھی ان کو مصبت کریں گے مستحکم ہوں گی اور آپ اپنے اندر چونکہ میں بتایا بھی کہ سلف کانفیڈنس جو ہے وہ بھی بحال ہوتا وہ نظر آ رہے ہیں ریسپیکٹ عزت دوسرے آپ کی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی شناخ جو ہے وہ دوسروں کے سامنے خاصی نمائع ہوں گی بہت زیادہ خوش بھی دکھائی دے رہے ہیں کہ جتنی بھی پریشانی آئے لیکن آپ کے چہرے کے اوپر اس فیک میں مسکراہت جو ہے وہ میں ستاروں کی روشنی میں دیکھ رہا ہوں ایسے ہی ہستے مسکراتے رہیں اگر آپ کسی دماغی مرز کا شکار تھے سر میں در تھی آنکھوں کی کس فلنگ تھی سوجن تھی یا چہرے کے اوپر کسکن لرزی تھی وہ بھی دور ہوتی وی نظر آ رہی ہیں اور دوستوں کے بھائیوں سے فائدے لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ہر پل اور ہر لمحے کو خوب انجوائے کریں گے لطف اندوز ہوں گے سیرو تفریح کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور بالکل بھی وقت کا زیاد کیے وغیر اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو امپورٹن سمجھیں گے امپورٹن جانیں گے اور اسے فائدہ بھی آپ لوگ لیں گے اس ہفتے میں اگر آپ لوگ کوئی اپنا صدقہ یا خیرات کرنا چاہتے ہیں تو کالے رنگ کی چیزوں کا صدقہ آپ دے سکتے ہیں ہفتے والے دن سیٹڈے والے دن روزانہ بھی دیں تو بہت اچھی بات ہے اپنے زائچے کے مطابق اگر آپ کوئی نگینہ تجویز کروانا چاہتے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ پہلے اپنا پیدائشی زائچہ بنوائیں اس کے مطابق ہی نگینہ لے کر پہنے اور کسی بھی جگہ سے آپ نگینہ پرچیز کریں تو وہ ادارہ مستند ہونا چاہیے یہ ہم نے بتایا تمام زارڈک سائنس کا چوبیس مارس سے لے کے تیس مارس تک ہفتہ کیسا رہے گا انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے کمنٹس اور فیڈ بیک سے ہمیں ضرور بتائیں گے کہ اگر اس میں کوئی چیز یا بات مس ہے ہم نہیں کر سکے آپ ہمیں اپنی سجیشن ضرور دیں ہم انشاءاللہ آنے والے ویکلی یورسکوپ میں اس کو ضرور شامل کریں گے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی